ورسکتان وطمت وفیحات فضیلا رب سنید آلہ محمد وعالی محمد واجل فارج آلہ محمد سارے حضرات کلیمتھین السلوات برود پڑھنا بہت عبادت ہے سارے حضرات بلند واضن السلوات سنید آلہ نارائی تکبیر انجنی جی مخالقی حقیقی دنا ملند ہے بلند واضن نارائی تکبیر نارائی رسالت نارائی رسالت بیکھا ہے دیکھیں دیکھیں اچھی نہ بولیا دیا تو گوانٹی سنڈ لے نارائی رسالت نارائی حیدری حلیدہ نام بہت بلندے نارائی حیدری حسینیت یزیدیت یزیدیت خانبانی زہرہ پہ باواز بلند سلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ علیہ وسلاتلہ علیہ وآم آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاِذِبْتَلَا عِبْرَحِيمًا رُقْهُ بِقَلِمَاتٍ وَآَتَمْ مُحَمَّاِ مِنِ جَائِلُكَ لِنَّاُسِ اِمَامًا قَالَوَ مِنْ زُرِّيَاتِكَا لَا لَيَنَالِ اَحْدِ الظَّالِمِينَ سَنْوَاكُ بُلَانْتَوَاسِ میرے قابلِ افترام شیئے سنی دوستو دنیا اسلامی کل تہتر مذہب ہیں تو جو ہے حضورتی ذرا فریش مور نہ لبیٹھو میرے الانیرین نہ بیکھو میں انشاءاللہ اپنے ٹائم پورباس کر کے اٹھا ہوں میرے قابلِ قدر شیئے سنی دوستو دنیا اسلامی کل تہتر مذہب ہیں ہر مذہب و ملت کا تعوی ہے کہ میں جنت جانا ہوں بولے آجی میرے الان بولے آجی ہر بندہ بھائیان جو بھی کچھ کردہ ہے کچھ کچھ کردہ ہے کو جنت دخاتر کردہ ہے اگر کوئی نماز پڑھ دائیتے جنت دخاتر روضہ رکھ دائیتے جنت دخاتر حادی کردائیتے جنت دخاتر جہاد کردائیتے جنت دخاتر کوئی مستد بڑھوانگا ہے تو جنت دخاتر کوئی مستد میں منارے اچھے کردہ ہے تو جنت دخاتر ہر پنکا متمنی یہ جنت ہے دسر آباد آلیو میرے نفسینے دے تحویز بڑھا لو ٹھوٹ کرلے نوٹ کرلے انہیں سٹاک مندر دی قسم ہے ہر خندہ متمنی یہ جنت ہے اگر کوئی شیعہ ہے تو اس لالت کہ میں جنت دخاتر جانا ہے اگر کوئی اہلے سنت ہے تو اس آرزود کہ میں جنت دخاتر جانا ہے اگر کوئی اہلے حدیث ہے اس لالت کہ میں جنت دخاتر جانا ہے اگر کوئی چکرال بھی ہے تو اس لالت کہ میں جنت دخاتر جانا ہے اگر کوئی پرل بھی ہے تو سنجلنج کہ میں جنت دخاتر جانا ہے میرے شیعہ سنی دوستو میرے نفسینے دے تحویز بنایا ایک بار میں نوٹ کرلے ساہے ان پھول رہے تھے مینوں ربے کعبہ دی قسم ہے ہر بھمے جنت دک نہیں جانا کار میرے تسانا ہر بھمے جنت دخاتر جانا ہے ربے کعبہ دی قسم ہے ہر بھمے جنت دک نہیں جانا کس جانا ہے صحیح جانا ہے جسدہ ایمان جنتی ہے شعبہ جرائیت نے ملے شاہدہ شیعہ نہ ہوئے جیو بسم اللہ مالک جنتی وہ جو ہے جو ہر بھمتہ جنتی بولے آجے بولے آجے ہر بھمتہ جنتی نہیں ہے اس سے ہی جانا ہے جسدہ ایمان جنتی ہے وہ جو ہے حضورتی فیصلہ بابتہ دیتہ جات جاتہ نجمہ ملے سامنے کو شریف فرمائے ملے ربے کعبہ دی قسم ہے بہت بڑا زنگال صاف کرنا چاہنا ملے سپاک ممپردی قسم ہے کائنات جو نظر مارکتے ہوئے عرشتوں کا جنبہ کہہ کے جا رہا ملے سپاک ممپردی قسم ہے کائنات جو نظر مارکتے ہوئے ملے سپاک ممپردی قسم ہے فائد کی میرا چینل ہے کامد ایمان کنے کے چھوٹی وچھوٹی نصیب کے ملپانے تک میرا چینل ہے ایسا رہا نظر مارکتے ہوئے ایک کائنات جو قرآن جیسی کتاب نہیں ملے گی اور حلیل جیسا ایمان نہیں ملے گا نا 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 ملے گے ہر کندہ جنتی نہیں ہے جو ہے جنت 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 تیری مسکر میں جنت جو اس سے جانا ہے جس دا ایمان جنتی میرا خاموس مجمعات کی کچھان مجمعات منس پاک ممپردی قسم میں نے لوٹاں دے ایمان ماندے تو پتہ نہیں میرے ایمانہ پا کائنات مقابلہ ہی کوئی نہیں کرسکتا تو جو ہے منس پاک ممپردی قسم پھر نفس کریا ٹھنک کے بھی چوٹتے بات کر رہا ہر جن کا جنتی نہیں ہر جن کو جنت جن نہیں جانا اس سے ہی جانا ہے جس دا ایمان جنتی کہ ہر جنت جنت جانا ہوں تھا منس پاک ممپردی قسم پھر تیرے میوہ آئی اندھی کہ میں آکھا علی شدر احری طالب ایک عبور نائمہ قابدہ کعبہ حسنین قبابہ اندھی لاج ساڑے گھڑا گارانی کارج محمد دین کا جاج علی شب نے ابھی طالب فرمینڈن وگر دلیا متفق ہوتے میں علی شب نے ابھی طالب دے ایمان کو متسنید کر جاندی میں اللہ محمد پڑھان دی لوڑی گھر دے دیو شاہرس میں ناظی میرے مولا ناظی کیا بات ہے بسم اللہ عجیب کرا دیو شاہرس دیو شاہرس دیو شاہرس لوڑی ہمیں اس جنت کی ضرورت نہیں ہے ہم اس جنت لے جانا نہیں چاہتے جو ہے میرا نظام دوست دوکھے دی منڈی چاہ کے حرام دی مہتنمہ پہلے ویکت صحیح جنت ہے کیا جنت ہے فیصل اپاتا لیو دو چاگیران دانا ایک چاگیر ہے جناب امام حسن علیہ السلام دیو دوسری چاگیر دانا ہے حضرت امام حسن دی چاگیر جو ہے دو چاگیران دی جناب امام حسن حسن حسین بھی جاگیر سے جانا نہیں چاہتا وہ اپنا مطالعہ کرے ہاں میرے حضرت جو ہے حضرت ایڈیاں سونیاں جاگیران بناتی ہیں اللہ نے ایڈیاں سونیاں کمال بات ہے ایڈیاں سونیاں جاگیران خدا دی قسمیں بناتی ہیں اللہ چاہتا ہے ہر بندہ میرے حسنائن بھی جاگیر دیکھے جناہ حسنائن بھی عظمت نو جان دائیں نہ بھائی جان انہیں تے جانا ہی جانا ہے انہیں تے جانا ہی جانا ہے تجیرے نئی عظمت نو جان دیں پہچان دیں نئی عزت نہیں کر دیں اللہ عالدہ بھی ایوی جان ایوی جنت جان اللہ نے تہور کلیہ استعمال کیتا ہے اللہ قرآن جاد ہے انہوں نے مخاضر کیتا ہے عرب پہ لوگ حسنائن بھی عظمت نو نئی سی جان دیں منو رب کعبہ دی قسم اللہ نے کہا ایوی جان ایوی جاگیر دیکھن دے سی انہوں نے پتہ لگے کٹی سونی بنائی ہے اللہ نے پہنجو ہے حضور دی اللہ نے کہا او گھر سنو میری جنت بڑی سونی شایدہ نہ آئے اوٹھے کھانا نہیں ہے شایوہ بھی لپڑ گیا اوٹھے سی بھی لپڑ اوٹھے کیلے بھی لپڑ جی بیرے نہ ہون تو بولو اوٹھے کیلے بھی لپڑ گیا اوٹھے انگور بھی ہون گی اوٹھے دب دیا نیرہ شایوہ باش کیا باپے اوٹھے دب دیا نیرہ اوٹھے شہد دیا نیرہ شہد دیا اللہ ادھے اوٹھے شہد دیا نیرہ اوٹھے شراب دیا نیرہ نہیں نہیں پریشانی ہوں اللہ کہتا ہے ہر شہد ملے گی لیکن اس شراب جنہیں اتھے نیرے تھے اس بندے میں ملے گی اللہ اندھے جڑا ایس دنیا دے بڑھا کے نہ پیے گا ہمجھے نہیں کی بھی حضور نہیں ہر بندہ جنتی نہیں اس سے جانے جس دا امام جنتی فیصلتہ ادھے آؤ ایک سیئی کے پہلا امام کون ہے اللہ قرآن فرمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم وائزت اللہ ابراہیم ربہ حبی کلمات فاطمہ ہمیں نجائل کلنہ سے امامہ اللہ فرمارے ابراہیم انتہان پاس کر تن میں لوگوں کا امام بنا دے مانگا فیصلتہ ادھے لوگ ایڈی بٹی گلت ہے نا اللہ کہہ رہا انتہان پاس کا پھر تن میں امام بنا دے مانگا توہ جو ہے انتہان کیسی فیصلتہ ادھے لوگ میں ایک موروی کو بچھ پیٹھا کہ حضرت ابراہیم دا انتہان کیسی ایڈا اکھا ہم نے سلاکہ سردے وال منا داڑی تھوڑی جے ہی بدھا پھر میں لوگوں تھا امام بنا دے مانگا میں کہتے بڑی سوکھی امام ہوں دے اسی بھی ہاتھ جمیں لے سکنے ہیں سوکھلا ربیہ یہ ہے ہم آمارے میں جتا ناڑے اجامت ہو گئی ناڑے امامت مل گئی نہیں میرا ناڈان دوست لوکہ ریمنٹ کیا چاہ کے حرام دی ماؤتنا مار ہم آمارے میں حقوں ہوں نے جیس ہے یہ ٹھیک ہے اس کے سامنے کلمہ ہاتھ بیان کرنا پائے گا میرا خلالت کردھنا گا پر حکم ربی ہوں میری بانجل جنگل میں چھڑنا پائے گا میرا خلالت چھٹ دھویا گا پر حکم ربی ہوں یہ ہے پچہ اسہ کے مذنے اٹھانہ سال پر تیڑے جوان ہوگا اللہ دیو راد زبا کرنا پہ گا اٹھین کی درنا کردھنا گا مجھے ابراہیم امام بڑا چھو دے آئی حضرت ابراہیم امام بڑا امپاہم دے کے تیرے لفظ سنگھ پہ تمیز بڑا یادمہ پتر دے نال امام پہ مل دے ہار کنگیل سندگی کا ٹھیک آئیو کہ جیہ مذہب جو ہے یہ کل پرسوں کی پیدا بار ہے میرے آخری جملے نے بڑے پاسے بیٹھ رہے ہیں یہ شیعہ جو ہے نا شیعہ کہی تھے ایٹھے سڑے ہوئے کہندے شیعہ یعنی کہندے شیعے یہ تھی کل پرسوں کی پیدا بار ہے کل بولے آدھے کل بڑی گالت اللہ بولے ہیں کل پرسوں کی پیدا بار ہیں سیدہ دانت شریف فرمائے منعید سوکے حضرت ابراہیم جڑا نبی یہ اکال کر سو دی گالتے ہیں بولے آدھے بسم اللہ اکال کر سو دی گالتے ہیں لو حضرت ابراہیم علیہ السلام آدم ابھی نادا مذہب قرآن جو دسل لگا جو ہے اور جس من دل آئیت کا نا پتا لگے میرا قصور ہے جو ہے آئیت میں دسلی ہے کھوڑی یہ مثال پیش کر دے ابھی آئیت نہ لگے تو میرا تو سیدہ پسور نہیں انہوں ایک گھارچ نا گھارچ سیف لباری جو ایک سویٹر پہ آ ہوئے تو بندہ جا کے لگے تو انہوں لگے نہ وہ واپس آگا اُتھے تو کوئی نہیں بھی آگی انہوں تھی لگا کوئی نہیں جو دی پیانوں تھی بیٹھے ہوئے گے نا جاکے اُتھے سویٹر چھٹکے انہوں نے کہا بیر آ پے اُتھے پیاس تو جہ ماں ہوئے گی تو اُو ہی چکے لائے گی اکرکت در اُتھے پیاس یہ لما ریدہ بیٹھے زی میں اُتھے پیاسے لائے گا ہی تو جہ بیوی جاوے بیوی انہیں سیدھ کھولنا ہے تو سویٹر رو بکھنا ہے چکنا نہیں اُو بار آ جگی ہے انہیں کہا گا سن قرآن ہے قرآن آ پے آئی انہیں توجہ نہیں کی تھی حضورتے نی 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 تسی انسال آلاؤ رجوع ہو آ پی آئی اللہ لہو میں قرآن چوہاں نفس شیعہ لی آیت سیدہ میں خونے یہ جنات انہوں نے نبیت پہنو پھڑکے آکھنے آئیو اللہ حضرت ابراہیم مذہب پیش کر لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کھوٹے ہی سنا سے پیارا وائنہ میں شیعت ہی لا ابراہیم کہ بیشاہ کا حضرت ابراہیم شیعہ تھا کھوٹے بندے بولے نے کھوٹے بولے نے یہ بہت بڑا اکھا ہے کھوٹے بولے نسٹا جو آئے بڑا دی کہیں بندے آتے کوشش کرنے ہیں یہ آئیت ہی قرآن اچھو کٹو تو مولوی سے نا بیٹھا بھجان سویرے سویرے قرآن پڑھا نا بجے رب پی جو سیدہ قرآن کھولے نا آئیت ہوا ہے نکھلے ریفورن تھپ دیتا بچے بے کھڑکا کھڑے گا کی بڑی تھپ کر دیتا ہے بات کو کر دیتا ہے شیعہ جائے جو بھئی نکل دیئے تا سب بھئی مانت تیرے تھپ نکل جانے اگر نہیں جی اے ترجمانے جانا تسری کر دیو کہ حضرت عبراہیم شیعہ تھا میرے آخری جملہ نے میرے لفصینے کے تمیز پڑا حضرت عبراہیم شیعہ نہیں سی شیعہ دے بچوں شیعہ باس میرا سلام ہے جلے پونٹیو شیعہ دے بچوں سیدھا تھا میں نے سکال دی ہے جب سے ہی سمجھ نہیں آئی کہ اے بندہ قوم کا شیخ نہیں شیخان دے بچوں اے بندہ جاتے میں جاتے آنگے اے وان نہیں اے وان آنگے بچوں اے بندہ سیدھا نہیں سیدھا آنگے بچوں کہیاں بندے تو اٹیاں لانا بنانیاں اٹیاں پھرکیاں دوائیاں وہ آدھے نہیں جی ابراہیم خلیل اللہ کئی کئی یادنی شیعہ پر شیعہ نہ تو جدہ آرے گھر شیعہ ریہاں نہیں دارے گی نہ تو ترجمہ کر نہ میرے ترجمہ تتبار کر نہ میری زبان تتبار کر نہ ہوں کسے آرے مغیرہ دی تو زبان تتبار کر نہ کسی زبان تشک نہ کر جسی زبان تشک کر نہ کفر ہے سلطان اور ابھی زبان تشک نہ کر آہو ملے لفظ میں ملے شیعہ دنے دوستے میں اس پاک ممبر دے کسر لفظ نماز قرآن اٹھایا بتا کر مصطفیٰ دسی لفظ زکاة قرآن اٹھایا ادا کر کے تیرے مصطفیٰ دسی لفظ حج قرآن اٹھایا ادا کر کے مصطفیٰ دسی لفظ زکاة قرآن اٹھا کر کے بھائی مصطفیٰ دسی ادا کر کے مصطفیٰ دسی نفظ حج قرآن اٹھا کر کے مصطفیٰ دسی نفظ شیعہ قرآن اٹھا ہے ایک ترجمہ کر کے تیرے رسیہ دسی ہے تیرے رسول کی زبان موسیقی 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 کہ ایسا سوال باقی ہے نمازہ پٹ دے رہے رہے رکھ دے رہے رکھ دے رہے رکھا کر دے رہے زکاتہ دے رہے کیسا سوال باقی ہے جسٹے میں کیا کھنگے خبردار آپ کو ولایت حضی شبنے اپنی تعلی اگر ولایت علی کا سوال باقی ہے اگر ولایت علی کے قائم حل کے دیکھ ہے انہوں نے جنت جان دے ورنہ جہنم جو اٹھا لکھا دے کیونکہ پاپ کا دشمت بیٹے بھی جا گئی رہے کہ جان دے کامل ہی نہیں ہوگا بس کیونکہ آئیں گے وہ کجھے صرف ایک جملہ بس لرادہ لیو صرف اس غرزنال پاک زہرہ دے دیئے ناکھے نارے لگوائے نہیں وہوہ کرائی نہیں اتنے دستیا میں چٹے تھے زندگی اندراز کریں بے موسمی لٹی یو زینب بسم اللہ ایک جملہ میں آکھ رہے ہیں بے موسمی لٹی بے موسمی نہیں چھتی شہر بہتر بزار ایک سو چتالی لیاں دو سو اکھاسی مورٹ ہر مورٹ بجھاں بہتر لکھ دا مجمع ہیں ہر مورٹ دیا دیری یہ موں پر آکرو میرے سارت جا درکھیں ہر مورٹ دائیں دے دیری یہ موں پر آکرو میرے علی وی دے ہیں ونرمدل شیعو کو پوتر ہوکے اٹھے جاناں مجھے پتہ تکار اس چار سال دی مصوم آدھا جڑی فٹی دے مولدہ دے ہاتھ راک کیا دی فٹی ایجی رے کوکا مار کے روندن ساڑے رشتے دار ہیں اکھا رشتے دار دے نہیں ہو پہ دار ہیں ہالے ہالے ویک کیا دی کیوں روندن بی بی بیک کیا دی سگینا اینہ تیرے در لہن دے جو نہیں ویکھے عجر وکم اللہ ملال طبیعت ملاد اینہ تیرے در لہن دے جو نہیں ویکھے عجر وکم اللہ ملال طبیعت ردیہ دے صلاح اگر دے در لہن دے جو نہیں ویکھے اللہ هو اکبر سیزادہ ازہ بھی لوگ ساڑتے سوال کردیں شیعہ روزن شیعہ پٹ دیں شیعہ باطن کردیں میں نے اللہ دے ناب دس عجر وکم اللہ ملال طبیعت ردیہ دے بھردے صلاح اگر ایروایت پڑھ کے روے کریں اگر اس شمر پہ گیئرہ پر دورانگی دے لئرس مگ لے دیں سخی دی دیں یہ چکر کلہا کے دے چھڑے ہیں اگر اس بغیرہ تمہیں مگنی شرم ہوں گا نا ہونکہ کی بیٹھ کے کنڈی کھوڑ لے گا وریک پیادی بھی یہ جتاں کی اٹھ جائے ہیں کہ اصلاباد علیہ روح کے تیسے واسطے ہیں ماہ تم تیسے واسطے کرنے ہیں ربکنے تیسے واسطے ہیں کہ کربلا تو لے کے کوفہ کوفہ تو لے کے شام یا شام دو زندان زندان کی یہ کوٹھڑی کچھ سکینہ اٹھ اندر سرانہ بنا کے کربے کے کربے کے بدل کے آپ کے سجاد ویر میرے کنڈا خوال باندھ لے ہم اللہ علامت اللہ ہے اللہ قوم ہے دروت بڑے محمد والے محمد پار ماشرہ اتنا بڑا بجمہ ہے بابا سے بلند دروت بڑا کرے یہ دروت بڑا ہے آپ کے کام آنا بیسے بٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں انتباسی ہوگا ساکھلے لے بیت کاریور کسائے جنہیں آپ عمران عباس ترابی صاحب سے ہی کیا آپ سے انتبار میں جا دی آئے جب ہی تیری لاش کے تکڑے حسین جا دی آئے جب ہی تیری لاش کے تکڑے حسین سینب بیدل کیر ساری زندگی روتی رہی پیان سے شبیر سینہ پر سراتے پھیج سے شان کے زندان میں وہ لازلی روتی رہی ساری مومنانکے میں میں نے سوالے خررالللہ نے حلی ہو سائے مان بار کبھل کھرے چل گئی تھا سارے مومن مام بار کالیا ہے لازل روتی رہی مان برکل یا حلی خیلہ سراتے پیانے سراتے پیانے ملوان بڑی صاحب جنہی حلی دعا بلائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ معاکم لے ولیق الحجت ابن الحسن علیہ السلام سلوات کا لہے وعلا آبائے بیہاد سوات وفقور سوات من سات کے لیلے والنہار ولیم وحفظا وقائدن وناصرہ ودریلن وائنا حتا تسکنہو ارضا قطعانو وطمتیعو فیہا طوینا یا ربا محمد اماؤل محمد سلح علی محمد اماؤل محمد واجل فرجعو لمحمد اللہم سلح علی محمد اماؤل محمد یا قوسر یا لائن یا قوسر یا لائن قادر اماؤل سوابہ پڑھنا عظیم عبادتیں ملکے بلندہ وازدہ میں جب کبھی غیرتے انسان کا سوال آتا ہے جب کبھی غیرتے انسان کا سوال آتا ہے بنتے دہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے اے خلافت تیرے چھلنے کا بھی افسود نہیں مگر گواہوں کی چھلافت کا خیال آتا ہے بلندہ وازدہ اللہ علیہ وآلہ نعرہ تکبیر اللہ علیہ وآلہ ماشاءاللہ کا فہمہ تشریف فرماؤ دو جہاند وارشتن ہم کو خود بلند نہیں ملکے ساری امتبان چاہو نعرہ تکبیر اللہ علیہ وآلہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری زندہ و سلامت رہو سلامات ملکے بلندہ وازدہ دعا ہمولای کائنات تمام ومنیندہ بسو زندر بارشتورا ہے میرے نہایت واجبہ احترام بڑے بھائی اخلاق واجبہ سہر اور اونا دے برادراندہ اے برخون سختمان مرسہ زمانہ قبولتے منصور فرماؤ اخوار ملکے سارے مجلس پاکتے مقبولیت اور اپنے اپنے حاجاتی قبولیت واسد سلوات بلندہ وازدہ سنی زیادہ دیں نوکری دعواز پچھلے واجبہ احترام مزارش ہے کوئی ذاکری حیثیت کوئی علم پاور نہیں ایک طالب علم طالب علم محمد دی ہے سریح اقنال چند لمحات ذہنی توفیق دے مطابق مملکتیں ایج دی دے پرائیم منسٹر حسین نوخی راج عقیدت پیش کرنی چاہتا جی میں بسم اللہ کرام الحمدللہ حد نکاح تک مجمع کافی بزرگ چیرے میں نظر آ رہے ہیں بابا جی محب شاہ صاحب باقی صحبے قدر بلکہ بڑی دور دور دے میں ازادار حسین تو ساڑے مہمان نیازہ بڑو ساڑ مالک کے نتیزے کی درہت فرماؤے بہت بڑے ازادار حسین تو آئے بار سے زمانہ قبولیت فرماؤن سن دو مزارتوں میں اقتلاع کرنے لگا مدلس پاک بھی اور روشن چہرے بھی سمی لگا علماء مدلس اجتشریف فرماؤ توضی نہیں تشریح نہیں لمبی بحث نہیں حیدر کے فضائل کی جو حد ڈھونڈ رہے ہیں تجزی میں جتنے جوار بیٹے ہو شاہدی بسم لسیرہ شاہدی غور کرنا ہے حیدر کے فضائل کی جو حد ڈھونڈ رہے ہیں نادان ہے توحید کا قد ڈھونڈ رہے ہیں آئے نادان ہے توحید کا قد ڈھونڈ رہے ہیں بارس اجتشریف مانا تو آڑے درازی ہوں دھیاں بطول دھیاں رازی ہوں چونکہ اتبانی بھی ہیں بادشاہ دے مدہ خان بھی ہیں ڈیوٹی بھی تھوڑی جی دینی میرے نحید واجبول احترام میرے بزرگ میرے باہت تشریح فرمائیں زیادہ دیر میری کوششیں بہائل بھی نہیں ہونا تھوڑے وقتیں جی اجازت ہوئے تو جناب مو کسیدے چوکھے سنا لئیے چونکہ گفتگو میرے تو پہلے مولی صاحبی کی تھی اور میرے بعد میرے بزرگ بیچے انہوں بھی بڑی سونی یہ گفتگو کرنی میرا دلے میں وقت بچاکے تھوڑے وقتیں جناب مو کسیدے چوکھے سنا لئے جنہیں چاندے وقتیں کسیدے چوکھے سنوات ملکے بلند ہوا کچھ لوگ خاروں میں کلی دھونڈ رہے ہیں کلیوں میں باداروں میں ولی ڈھونڈ رہے ہیں اگر حیدر سے ملنا ہے تو عرش پہ جاؤ تو مکتب کی کتابوں میں ولی ڈھونڈ رہے ہو لائے 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 جنہیں دے بندہ پریشان بیٹھا ہے اس بندے نے عمران دی بات نہیں چار مصریت تاکہ تھوڑا جہاں ذہن تیار ہو جاند کسیدے واسطے کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے لائے 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 جی پریشان دے نو بیٹھے ہاں میں نے پتہ ہے فیصل آباد میرا گھار ہے فیصل آباد آلے عدب سنو دن لفظوں دے خریدار ہیں سترہ دوڑا عزادارہ دے نوکر بھیجے بندے دیاں دھڑکنا چھ محبت امیر المومنین بادشاہ دے سمندر چھاٹھا مار دے اومد زبان تے بھیلائیت دی محروبے بندے جو زبان حردت نہ کرے صحیح ہو نہیں سکتا کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے ایک ایک بندے ایک جوان بندے دے چہرے تے میری نشانی ہے کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے علی سبھی کا مقدر سوار سکتا ہے علی سبھی کا سرچاؤ علی سبھی کا مقدر سوار سکتا ہے پاپا کرم علی کا کہ اترا وہ جوفے کعبہ میں وہ اپنے گھر میں بھی کعبہ اتار سکتا ہے جی میں بسم اللہ کروں ملکے 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 حالی صلی اللہ علیہ وسلم لو سائی گفتگو نہیں پورے قصیدے دی تشریف ایک کو لفظ ہے میرا دلے شانے سرکار ابو طالب کو اتدا کریے شانے سرکار ابو طالب بادشاہ ڈاکٹرہ علامہ اقبال صاحب ساڑے بلکے پاکستان دی بہت بڑی اتھارٹی بہت بڑی شخصی ہے جوان ہو یا فرنٹ سیٹھے بیٹھے تھو تھوڑے جو بھولے ہیں انہوں نے بھی سرے ساڑے بزرگ جوان باگ ہر قصر بھی آدم کہ محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں انجھے باتیں سوٹنا دی گالے سے چھے ہیں مشک باہو جی ڈاکس نے فرمایا لوہو کلم تیرے ہیں پیمانہ وفا ہے لوہو کلم تیرے ہیں لیکن کوئی چیز کی صرف دے اوہ سردہ ہے جنہا شایدہ آپ مالک ہوئے جنہا صاحب اختیار ہوئے ڈاکٹ صاحب گا لکھی ضرور ہے لیکن ڈاکٹ صاحب لوہو کلم دے مالک تھے کوئی نہیں شہر دیواز عمران دشتے ہے ردہ مسافر نہ پاڑ کل آکی ڈاکٹ صاحب دے کلم نہیں ہے اکھوائی اوہ سے جنہا لوہو کلم دے مالک ہے تسیجی ہو یا چلو میں کسیدہ شروع کرنا ہے لیکن دو مزرے ایمان ابو طالب دے میں آپ کے کسیدہ شروع کرنا ہے تاکہ ہر بددہ ذہن چھوڑا لیں بابر رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غزا کھائیں دیڑا بندہ نہیں بولیا اس بندہ دا اپنا نصیب ہے رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غزا کھائیں ابو طالب جو کافر تھا محمد کی غزا کیا تھی جزیدی ہو ہائی لاری تیری جوانی سلامت ماں حسین دی راضیوں نے لو سائید بات دیتی رکھنی ساتھ واجب اپنے محسن ابو طالب علی بادشاہ دی پاک باپِ سرکارِ عمران دینا مخاطبوں کے اس بادشاہ نے اس بادشاہ نجلی گوشتگو کی تھی جناب دیزوں کے سمادی نظر کرا سلوات مل کے بلند آدھا محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں محمد سے وفا تو نے نارا نارا جناد علی مام ام 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 احاد چاہ کے عبادتن بولو ہائے ناری اس قادرِ مطلق علی باپِ سرکارِ ابو طالب تو اچھا دینا جنی گفتگو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں محمد سے وفا دود تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہیں کیا لوگ کلم تیرے مل کے مل کے ہائے داری علیہ السلام علیہ السلام مرشد تاہیت توجہ گر تعلیم باپِ سائیم بزرگو بات جنادی معصوم سمادی نظر کر لگائی تو تکا ہر بندے بات چھونی ہوئی ہے ہم تیرے ہیں بار بارہ وڑا جناد بندہ لفظہ رو دعا کردہ جناد بندہ لفظہ جنادہ خریدار بیٹھے ہیں ہم تیرے ہیں بار بارہ وڑا ہم تیرے ہیں ساتھ واجم اکوار اپنے حبیب محمد چہرے دی تلاوت کی تھی اس مزیر رہبا بچھو اکوار اپنے حبیب محمد چہرے دی زیارت کی تھی تلاوت کی تھی پھر اپنے محسن سرکار اپنے حبیب محمد چہرے دی محسن سرکار اپنے محبوب محمد کو جو دے کا دنہا اپنے محبوب محمد کو جو دے کا دنہا پاکی اپنا سے اچھی بات یہ خالق نے کہا پاکی اپنا سے اچھی خالق نے کہا دی اگر اس کو پناہ تُو نے تو ہم تیرے بولے علی نا روکر بولے بوجا مدو بیشک نہ بولے ہاں جاگے ہاں جاگے ہائے لاری میں بسم اللہ کرام بار سے زمان راضی ہوں دی اگر اس کو پناہ تُو نے تو ہم تیرے شاہدی بندے کے سنالو زیادہ چاندے کو چپکار کے بائجن مونو مولا دی کسا میں لڑائی جھگڑا نئی بندے یا کدے بائی کو سوچیے ہی نئی تو جس دی پناہ نو اللہ اپنی پناہ آکے اس پناہ دے مالک نو ابو طالب آئے 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 میں بسم اللہ کرام بار سے زمان راضی ہوں دی اگر اس کو پناہ تُو نے تو ہم بولو تو ہم تیرے ہیں وقت گزرے ہیں ملکی پناہ پھر تب پڑھتا ہے توہید زلزلہ پیدا ہے مزدر حقیقی دا آواز ہے میرا موصل عمران دی مالک اپنے موصل ابو طالب اپنے مردی سے اٹھے اپنے مردی سے اٹھے اس کو دی对ڑھی اٹھ دی دی دید why تونے تو ہم تیرے پروریش اللہ وقت مختصر کا رائے میں مختصر کا رائے میں مختصر کا رائے میں ساتھ واجد پھر مخاطبوں کے سرکار ابو طالب دنال ایک وارہ اپنے حبی محمد چہردی تلاوت کی تھی پھر سرکار ابو طالب دنال مخاطبوں کے ساتھ واجد بواد کیا کیا میرے محبوب کی جب خالہ عبادی آگی میرے محبوب کی جب خالہ عبادی آگی جب خدیدہ سبھیرے پیار کی شادی جب خدیدہ میرے پیار کی ساتھ لوگی عدگار اس کا پڑھا تُو نے تو ہم تیرے پیار ریل پہچا گی ری ی Wie آپ ساتھ 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 مذرہ نور فط اپنی ذات تیناد جب خیال ذکر یعamat تل بندہ اپنے اپنے کٹرول کر کے پیجے میں ذہنی سلطنت حکومت امیر المومنین بادشاہ دی ہوئے ہوئی نہیں سلطنت بندے دی زبان حل کرنا کرے پہلے حلالی طرح کے آخری حلالی تک انتہائی توجہ رہا طالب کو بتا دے یا تو ہی شیعہ بڑی عجیب جی نا مزاج دے سوچ دے مالکو باکہ کمیں اکی لکھا دا مجمع ہوگا نا بہو جی لکھا دا تو دو بندے شیعہ آن اپسے چکے بہنو جاندے بھی نہ ہو انہوں نے لکھا بولے جاندے واقفید بھی نہ ہوئے آپ پہ پتا لگ جاندے بندے شیعہ ٹھیک ہے نا بابا چکے سڑا رشتہ یا س میکے میرا بھیا آتین دس آوان تمام اعلی گالہ دیا کیدہ دیا کازی کردہ ہے عمران ترابی ممبر ہے حسین تکار کے پورے دعوے دنہ لاکھ رہے ہیں نہ سانو تالو کا دیلوڑ نہ سانو پینک بیلس دیلوڑ نہ سانو زر تالو دیلوڑ نہ زمین جائدہ دیلوڑ ادھا دس آت سے ہی تسی علیوہ لے ہو کس بزاہ جمالکہ کا تندہ سامان بات مز ہم کی امارت کی ناوکات تھی ہے بات مز ہم کی امارت کی ناوکات تھی ہے ہم لنگوں کا ضرورت نہ کسی بات تھی ہے ہم لنگوں کا ضرورت نہ کسی بات کی ہے یا یلی مدد کہا تون تو ہم تیرے ہاں چاہاں کیں ہاں بجرت نہ لے ہاں یا میرے اگنی جمالا رضی عمروزائی جماعت سانی پاک محینہ اختتام پیام ہے اگر رجب دی خوشی ہیں دا محینہ آجانا ہے پہ اجازت ہوئے جماعت سانی محینہ پہ مخدوم آنا کر سیدھا سواؤں ہے اجازت چند چیلی اجی میں ویہن ہے تو کورا جا پریشانی تو ہوں کام پہ لے دیو انجھ نہیں کون سیدہ وائز ہوئے زاکر ہوئے خطیب ہوئے عالم دین ہوئے ممبر تو کج نہ کج آسل ہوئے بزرگاہ ربا جان دے ہو انہی کے عزیزہ رب پتہ چلے کون ہے اللہ جی کائنات جی میری مخدمہ سیدہ اور ایک تم ہی نہیں گدہ ہے درے بطول کیا بات ہے سرے تسلیم اکھم کیے ہوئے ایسا بھی ہیں موسا بھی ہیں کمرین امی آئے ہوئے اے خطون کیامت تیرے در پہ دربان بدلتے رہتے سارا مولادی قسمیں اکو بھدرگ سارے جوانہ دباری ہوتا ہے جنے جوانوں توڑے واسدے چہلے جائے کون ہے اللہ جی کائنات جی میری مخدمہ کو سکتا ہے اسے قصیدے تو میں اکتام کر جاؤں لیکن میری ایک ایک باتیں غور کرنا ہے چونکہ حسین دی اممہ کلم دی خیرات دیتی ہوئی ہے کوشش کرتا جو بھی کسیدہ حاصل کرنا ہے نا دے دہلیش تو کوئی نا کوئی نا کوئی ناوے کلے رہے دے ناگے چھو بھی تطہیر دے اسمبلی حالے چھو میرے بندے بھولو پہ ہونا بندے انہوں تو ابھی دا لکھ سلام جی رہے جے کسی انتظار چھو وہ بندے انہوں نے اپنا نصیبے تطہیر دے اسمبلی حالے چھو سہی تطہیر دے نوری اجلاسے پانچ لقاتی کانفرنس دے چینی بی بی محمد جیسے سردار دی موجود کی بچ بی سدارت کرما دے آئے آئے کو سیدہ طاہرہ رازیہ مزیہ آبدا کاملہ اکملہ مخدومانو سیدہ فاطمہ میں بسم اللہ کرا چار بسم سوڑو جناب فاطمہ زہرہ کی رفتوں پہ نصار جو ہم غور کرنا ہے جناب فاطمہ زہرہ کی رفتوں پہ نصار یہاں پہ آکے فرشتوں کے پر بھی جلتے ہیں اور مباحلہ میں یہ دیکھا ہے عظمتوں کا کمال کیا علی بھی آپ کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں آئے آئے علی بھی آپ کے نقشے میں نبیہ سلطان تے سوائے کی تا میں کہے یا رسول اللہ پادشاہ ہو لجبال ہو دیدہ احترام ہے دیدہ عدب ہے لو اس جملے جو میں بکھڑا کیا اس کے سبتے کا سیدہ سننے کیڑا 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 برگو پیار بیٹھے کسیدے واسطے مگو یا رسول اللہ میں ڈٹھا ہے جناب کی حیاتِ طیبات نے کہا کہ یہ جدو بھی حسنین شریف ہیں دی پاک امہ توڑے سامنے آئے تو اسی واجب سمجھ کے اٹھ کے تعظیم کیتی اللہ حکم واجب سمجھ کے تعظیم کیتی یا رسول اللہ بجھر کہا ہے نبیہ سلطان مسکرہ کے فرمائے عمران تیرے نہیں پتا در حقیقت میں دھیدی تعظیم نہیں در حقیقت میں پردہ اسمتج چھپی ہوئی توہی دہترام کرتا آئے 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 یہ ہے اللہ دی کائنات آوڑا سامن ادازت ہے سہی ان کو سیدھا سنوڑا ملکا کان ہے اللہ دی کائنات حسنین شریف ہے دی پاک امہ سیدہ طاہرہ جنہیں سنوڑا چندو کو سیدھا سلوات ملکے بلندوائے آؤ کر تذکرہ آج خیر النساء کا جو توہید کی ذاکرہ بن گئے ہے جو توہید کی ذاکرہ بن گئے ہے سنوڑا سنوڑا بھیجے نہیں میں نے چوانا کو دادلالی میں سنبھل سا میرا حق کا دہا ہوا ہے ہاں عقید ہے لی پیرا بل گئی ہے پیرا تذکرہ اللہ سے یہ آئے دی کائنات جو توہید کی ذاکرہ پیرا بل گئی ہے پیرا تذکرہ آج خیرن نساء شادی گور کیرا بن گئی ہے خدا بند کو سوپ کر کبری آئی تو خود سیدہ فاطمہ بن گئی سوپ کر کبری سوپ کر کبری اللہ علیہ وسلم خدیجہ کی بیٹی خدا تو نہیں نہ خدا بن گئی سنینچری فیندی پاک کم موبالہ ہر بندے نہیں آ دے بولو نا اور لطفہ لگالے ہیں کہ محمد بادشاہ نو کنا نہیں منے ہیں پریشان ہو گئے سنین جی اگر جے مان دے دے کم از کم کلمہ بڑھ کے دھوٹے اور اگر من نہ ہوں دا بادشاہ نو نہ مسجد ایترہ دیارے مبخصہ ہوں دا یہ گفتگود دوران مانویند نئی تسلیم کی طرح علی بھی موجود حسنین بھی موجود محمد بادشاہ بھی موجود سارے موجود او مباحلہ دا میدان آگئی او مقام آگیا او وقت آگیا کہ مخدومہ آپ ترکے مباحلہ دی میدان ایچھے آیت پہ دست دیئے کہ مسطورات قدو بھی آئیا کہ مسطورات بولو نا نسانہ و نسا کو لےو تسی اپنی مسطورات اسی اپنیا اس پاس بھی مسطورات آئیا اس پاس بھی مسطورات آئیا میں نبیان دے سلطان کے سوال کیتا میں کہی آرسول اللہ سیغا جمع دا سیغا جمع دا سیغا جمع دا لیکن کئی میری مخدومہ کر لیے نبیان دے سلطان فرمایا عمران ترابی پہ کنج کر لیے ترنج جمع دید ہی بند کے ٹوریے کسے دی زوجہ بند کے ٹوریے کسے دی ماں بند کے ٹوری اللہ اکبر آگئی میری مخدومہ آگئی ہجاب اللہ مخدومہ آگئی اس مقام پہ تدہیر دی کنات لگی ہو یہ اسمتی کنات ہے انہاں دا جنہا پادری ہے نا انہاں دا بھزر گئی شماون دی دھی جنہا نام رحیلہ سولہ سالہ زندگی رحیلہ نبی بینے تدہیر دی کنات چڑیا رحیلہ آگئی بھوڑ میرے پاس ایک کا ہوش ہے دی آمانتہ کھی میرے پاس ایک کنات لطف لوائے جنہے بندے بیٹ ساکھ دیو لٹھوئی سوڑ انتہی توجہ کا طالبات آگئی رحیلہ ملکہ اس مقام پہ مخدومہ حسرین دی پاک کمانے باندی باندی میری مخدومہ زمین تبیٹھی ہے یہ بے کیورا کھا ابو تراب دی زوجہ نے رے دا بھوک چائے رحیلہ دے پاس انہے کے بی بی فرمایا جا اپنے بابے نو آکھ اپنے بابے دی کوم نو آکھ اپنے بابے نو یاکھ اپنے بابے دی کوم نو آکھ محمد دیستا والی تھی آپ تو رہیے جا اپنے بابے نو پیغام دی بی بی نے بکرے دا جائے سیچ رکھنا ہے بکرے دا چاہا کے بی بی فرمایا جا اپنے بابے دی اپنے بابے دی کوم نو جاہا کے میرا پیغام دی کہ محمد دیستا والی تھی پڑیاں دیئے میں بے جشم کو دی یہی پہ بلالوں انہی چند زیدوں اسے ہی ساپنا دو جو سجے نہیں بولنا اسے بند کڑھا بولنا ہاتھ موڑ کر کے ہاتھ موڑ کر کے اللہ بول ہے نو ری اور دوانیاں جوانیاں سلاپ آتے ہیں بشین دیاں مراضی ہوتے بی بی فرمایا جا اپنے بابے دی اپنے بابے دی کوم نو آکھ محمد دیستا والی دی پہ یادی ہوڑ ما ہے آپ تو رہیت خیال کرو ربے دیست کو بھی یہی پہ بلا دو انہی چند زیدوں سلسہ بنا دو مباہلا کا پیدا نے اب تک گوا یہ کل ہجتوں کی پناہ بن گئے مباہلا کا پیدا ہے دیئے باتو دیئے رہا دیوں گا مجلس تا بکس ترو بانے مباہلا کا پیدا ہے مباہلا کا پیدا ہے سمجھ مہمان سمجھ مہمان سمجھ فضائل دیو دیلہ بے پیسنی کر بس آئے بچ کشش کی تھی کرا ہان جنا ہاں بے ہائی ضرور کھیں اللہ جانے کے دے پاسے دینے آل خرون بے ٹھرون دو ایک بیٹھ تو ابتدا کرتا آکھ جانے دے مصفرہ شام جانے آئیان چہل مکران آئیان چہل مکران آئیان چہل مکران straightforward آئیان چہل مکران موسیقی 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 سیدے کیا تا جابر خبر بیار مجھر جو بریئے ایک سنجھنے دا کوئی نہیں ہے بی بی آمی سجاد میرے بیدے مجاور میرے محمل رکری برا جنگلہ سنے ویڈ سنے سیدے کیا تا جابر کبر دی سردار پیشنے دی چار کا دندورہ کے بلگو تاڑی روڈیو کھری کا سمیں چار کا دندورہ کے کھڑ گیا ہاتھ جوڑ گیا دا بی بی حکام سیدے کیا تا جابر پیشنے دی چار کا دندورہ کے بی حکام چنالہ دوائے جنہ سین جملہ خیجہ بیٹے کے آدھا مہاری اپنیا مسترات مواق نہ لہین نہ روین جے پیرا پاچھا جلالیاں والا ہے تے کریم مدائے بینی خرات نہ دے دکھے نہ شیع جلاجے شینا پیارا کیتی بیٹھا ہوئے آدھا نا ٹوڈی وان سے پارش کرے نہ جے جلالیاں والا ہے تے کریم مدائے چابر والا قدم چاکے بھج پیا ہے بھج دا دے گیرے بان چاکا پینا اُلٹیوں یرکر بلا دی خواب سے ریچ ماتم کرے نہ نہ تیروں رو کیا دا شالہ میں بھول دا ہو آدھا شالہوں سجاد دا ہو ماد خانی و لردنا راستے ہی ایک آہر کا بھر چو پہنے واع دی ایوانا دی چابر رو دا کھو اگراند پیادر میٹھے چابر رو دا کیا ہوئے؟ جا برا دا تل دی سارا ہاتھ پیار اے ایک کاف لائے کہ مواق بھی قائب گوارے اے میں کھلے ہوئے سار مستوڑا دے رات روندہ ہے کہ بی بار جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا سوڑے جی میں بسم اللہ جنا جابر نے کال کی تھی جابر ادا مولا ہے تو امال مسائے بی بی جری سرزارے لیک دوائے پاوز دی کبر حال دے یہ یا دنیا مالا دی جابر کیا کھائی مولا میں ہے انہان اللہ اندہ حکم سنائے تھک بھی ہے تھک بھی ہے جنا آکا اللہ اندہ حکم سنائے جنا آکا اللہ اندہ حکم سنائے اوہ بھیڑا دے بھیڑا دے بیٹھو یا دی جی آواز آئی جابر کیا کیتا ہے جنا اللہ اندہ حکم سنائے اوہ تا میری ودی سنائے جاڑا رات پیا رہا دائی میرا سزا دائی جاڑا 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 آکھ ہے یا لیک نے پیا نیا پرا محمل میری قبر دے اتنو گو یاعد جابر ٹپیا بھیڑا لیا جملہ سوں آوہ تاکری میں اپلا لگ لہے چون قدمات جاڑا دی جابر کیا ہے جاڑا 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 سنائے جاڑا سنائے جاڑا واپس والا جاڑا ملا موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 یہ شاو کے لوگ کا نو بھئی اے جیڑے بندے نے سانوے بڑے پساندنے یہ بھی علی جیسے یونے چاہی گے اگر کوئی علی جیسا ہے بھئی اُرہاں لائے اور سانوے بندیاں دیر ہی نہیں لگتی اسانو سا ہے ان علی جی ہے ان اسا مننے کی نہیں مننے بھولو نا تیرا پہ سجاد علی جی ہے ان مننے کی نہیں مننے جیسے یونے پتر علی جی نے اسے سارے من گئے وہ اور کوئی علی جی ہوئے اُرہاں لائے ہو وہ بھی من جاہاں دے لیکن یہ نہیں کرنا وہ اپنی مرضی ناڑ بندہ آکے علی جی کوئی دلیل سے دینی ہے دیکھو مولا علی جی آشک علالی تاں بن گئے علی جی زمانے دے ہے ہی کوئی یہ کوئی منطق نہیں کوئی فلسفہ نہیں میں صدی جی گل پہ کرنا علی جی کوئی نہیں یہ دے اُتبائے کے کوئی مناظرہ کرے کوئی مبالہ کرے کوئی بیعث کرے کوئی تقرار کرے جس میں مرضی اور اللہ گعبے اسی دسنیاں بولا علی جی کوئی نہیں کیونکہ بندیات آسار ظاہر ہندے نے جنا چر زائر نا ہندے ہوں اونا چر دی ارسل دا پتہ ہی نہیں لگلا جنا چارہ پہلوان سی رہو راڑا وہ اس انوکی ناڑ بابا جی مقابلہ کیتا تے اوہ نے اوہ نوٹھا لیا اوہ پہلوان بد گیا چارہ پہلوان میں ٹی بی ہوتھے اوہ دی خوراک سنی بھی وہ نکھواندے کینے سوہرے نور پیر دے ویڑے چٹیو خراوڑیاں نو لاوے تے چٹ لانگ روے تے پھر بدا ماد رگڑا لاؤوے چارہ پانچ کلو تے دوپارا تے ٹیم تے اوہ سوہوہ بودھارا کرنا جی دا ناشتہ ساتھا ٹھکیلو ہے دوپارا بھی فالدی کچھ کھاندہ ہونا ہے تے شام دا بھی لنگرو دا اینجے دئی تے اوہ سنوکی پہلوان نوٹھایا میں نا جیڑا مرزیاں اوہ ریاں اری جیاں ہوئے تے مانو لما دے ساری رات جاک کے عبادت کردہ ہوئے جی ڈھاٹ دے روزے رکھدہ ہوئے سمجھا ہی تاں بھولنا نیتا نہیں بھولنی جی ڈھاٹ دے روزے رکھدہ ہوئے جو لب جاوے گریبہ مچ واند چھڑے چون دی روٹی ترود کے تے اوہ کھاندہ ہوئے جس میں میدان جاوے ایک ہاتھے تلوار ہوئے دوڑے ہاتھنا خائبردہ دروازہ پٹ کے سٹھ چھڑے اسی سمجھاندے بھی کوج کوج تیا چلو ہے جس میں ہلی دے جو تیجی کوئی نہیں پھر جی ڈھت دے کڑے لوڑے پی یاو بھی ہلی جاتے یاو بھی ہلی جاتے اور مولا ہلی اینui مولا ہلی پہلوان چنگنر بندیا نم مارلیں مولا ہلی مولا ہلی مار بھی چھڑتا مولا ہلی مویا نم زندہ بھی کردہ مولا ہلی ای من دو کوڑے کسا مار کے دنے ارو gallina بندیا علی جا چلو بندہ مردہ نہ زندہ کر سکتا ہو ایک کیڑی زندہ کرے سے سمجھا دے بھئی یہ کوئی علی جیہا ہے علی جیہا ہے ہی زمانے دکھو انہا سلوات اچھی آواز میں پڑھا پڑھے سلوات سہی نہیں شوق نرنو پہ پڑھ دے اس واسمہ دا ہمیں ترہم اور کٹھا لیا ایک سلوات اور پڑھا جو پڑھیا جہاں رہے ہیں زمانے دکھ مولا علی دے کمو آکو ہو فضائل نہیں چاہے کو آلنگ پڑھے چاہے کو موئی تہر پڑھے جو لکھیا ہے کتابوں میں چھے یہ سارے مولا علی دے مکمل فضائل نہیں کیونکہ مولا علی دے قرآن شریف ہے بولنے چالنے اللہ سمجھاری جی کریں جدے تریس پارے نے اہو بھی قرآن پر وہ بولدہ نہیں وہ دے کڑھ بولنے ہندہ نہیں اللہ یو قرآن ہے اہو بھی قرآن ہے تے نت بولدہ جس جتنا قرآن پاک دے آر آز دا پتہ نہیں لگدہ اس جتنا مولا علی دا پتہ نہیں لگدہ تا قرآن نو بھی قرآن دے کاروڑے جاندنے علی نمی علی دے کاروڑے جاندنے اور کسی بدنے نہیں پتہ کی جو پڑیا جا رہے واقعات دنے چھوٹے چھوٹے تاکہ مومنہ دا دل خوش ہو جائے دل اس علی دی محبت ہوئے تاکہ دوزخ دے بھوے بند ہو جاند جنت دروازے کھوئے اور جنت کوئی آہم جگہ تے نہیں تے دوزخ کوئی آہم جگہ نہیں اے جیدے بندیاں دے نے بھی کوئی گناہ دی وجہ تو تھوڑے جا دوزخ دا پھیرا لوا کے دے گناہ ساف کر کے دے پھر جنت جی کلے جائے دا یہ بندیاں دے اپنے اندازے میں دوزخ دا تھوڑا چا پھیرا اور تھوڑا چا نہیں نڑی جسے رسول فرمایا مومن اتھے جہرمان دیاں کا رہاں میں جیڑا نام بننے وہ بندہ آ رہاں میں کیونکہ پیڈنبر دیاں گلنا ہی یہ نہیں ہی آہم بھی کارچہ نہیں ہی تے ہو گئی رسول دیاں گلنا ہی تے قرآن ہے یہ چھوٹے چھوٹے واقعات نے چاہے علی مردن زندہ کرے چاہے علی خیبر ادھاوے یہ چھوٹے چھوٹے واقعات جیڑی اصل فضائل نے میرے مولا علی دی وہ تے نبی بھی نہیں اپڑ دے میں جس بات ہی ہو کے گل نہ کی تھی گل نہیں ہی نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے کوٹوٹ سے وہ دو نون دی چلک پہی پاڑ سرما ہو گیا بندے مار گئے وہ جڑی اللہ بکھن گئے جہاں جناب موسیٰ علیہ السلام کے کوٹوٹے جیسے جناب اٹھے تو وہ کیوں نے پاڑ سڑیا پی آتے بندے مرے پائے اور سرکارہ کا ہونٹ سمجھ آ گئے نا یہ انہیں تھے نبی نبی ہے یہ میرے جیسے تنہی نا میں ویکھ لیا انہوں کو بکھی بھی نہیں جو انہا ویکھ ہے اسی انہوں جو سمجھ دے چند اس باستے اللہ نے فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں بھی علی کاؤں نے اسی چوب کر رہے ہوگا دے رڑا چوب کی تے مجمع پڑھن تھی میں انہوں عادت نہیں میں انہوں نہیں عوضہ رہی اس واسطے میں ربائی خان ذکرد نہیں پر تو انہوں کو لانے واسطے میں ان پڑھوں گا تاکہ گول کو جناب موسیٰ پہ پوچھتے ہیں یا کیا موسیٰ دا سمیقوں تو ذات رحیم کریم ہے احمد دے داماد علی دی کیا مجھو شان عظیم ہے آئی ندا کر چوب موسیٰ کر حیدر دی تازیم ہے کیوں اوہے پاک کلام میری تے توںیں یار کلیم ہے متے مان کریں دی دار کی تکو تو تے ذات جلیدہوں جے کوئے کے تھی بے ہوش گئوں آئیہ درہ نور علی میراج کی شب وہ رانے غبی اچھا میراج کی شب وہ رانے غبی اچھا خودت خدا پہچان نبی اے عشم اللہ تیرے بھی بہمان بدلتے رہتے ہیں نارے حید یارے ایک علی مولا علی دا قادم اپنہ رہا بندہ گمراہ ہو کے پر دا کیوں کہ مولا دیدی دیا عددہ دا پتہ نہیں لگا جس میں سمندر دا دوجہ کنارہ نہیں لگ دا جیڑا ہے علی اپنے اتھانار بنایا علی دا پتہ نہیں لگ جان دا واقعہ آپ سنو علی دے فضائل دے تو خوش ہوگو تلاشی نلو علی دا تلاشی نلو علی دا تلاشی نلو علی دا حکمی کوئی نہیں اجانت نہیں پیگمبر اندھنی علی ناڑ محبت کرو وہ علی ان عبادہ آنکہ علی ناڑ محبت کرو کلمہ پر ندھے بجائے محبت کرن دے دو فٹا لے کے کاندھ پہ میں ہی دنے علی اٹھے علی اٹھے علی اٹھے علی اٹھے آر کیا چھوٹا جا ایک واقعہ سنو تاکہ میری jnuti بھی مکمل ہو جائے پیگمبر نے مکمل دیتا سو آبائک رام نو خاندک پتہ خترہ تو خندگ پر ڈین لگ پئی تے مکیوں مشرکاں تے کافرہ تیاری کر لے بھئی اسی توڑ جا کے محمد نو مارنے چلو مدینیتی جمدہ نکل گیا کیوں کہ بھکیوں نکلنا انہانو بھارے بچ نہیں ستر بندے تروارہ لے کے ساری رات عویلی دے بار پارہ دندے رہے بھئی جی سویڑے موقع لگ دا اب اسے وڑی محمد نو قتل کرنا ہے لیکن بس ترے ہوتے مولا علی سن نبی پاک چلے گئے وہ ساری رات ہی تیاری کر دے رہے بھئی مارنے جس وڑے فجل دی آزان دا تیم ہویا ساری رات علی ستے رہے جناب دے چیرے تو نکا بٹیا ہو نا بچے رہے جوتیاں بھینے سے بھائی گیا اور نس گئے اب وہ جیل پچھوں نے کنے ٹکڑے کی تے جے محمد دے اور ساری سنگی تیرے پیڑے کام تیاری بھی پیڑے کی تے وہ تے محمد ہے ہی کوئی نہیں وہ تے ستی ہے یلی ہے وہ ساکے لی ہے لڑ پہنا سی یلی ہے کہ تے تسیہ ستر ہو ہو ساکے سا شکر کتا بھی جا کے مرد نہیں ساٹیٹ ہویا تو وہ سانور نا لکھانے سرکار نے آمانتاں واپس کتی ہیں اپنے پرتادار نا لے تے مدینے ٹرکے انہا ارادہ کتا بھی توڑ جا کے مارنے پیغمبر آکے خندق پڑے تو کچھ کے دیتی میں در اترکھا پڑ لگا توک میں توک میں جملے اپنے زیر اشکال کریا سیاہنے اپنے پرمائشکار کے پیغمبر دیتی وہ دوں دوں پر آمانا کھا براد کے دو دو پر آلگو انہوں پر ٹر آؤ دو دو جنہیں مسیطیج پر آ پر آ پنے ہاں اپنے اسے دی بھی خندق اپنے اسے دی بابا جی سرکار نے ناپ کے راک لے سرکار بھی پڑ دے رہے انہوں پر آگے انہوں پر آگے انہوں پر آنکے خیمے نیڑے لالے مٹکیاں ویچے اٹھا دا گوشت وہ باڑن لگ پہ اٹھ زبان اکی کرنے کہ تکویر پڑ دیا نہیں یہ ٹوک ٹاک کے مٹکیاں پہتھلے اگ باڑی چلو بے روٹی شروع کریے تے اگو جانگ بھی کرنی تے نیڑے ہو پہ دس دیرے ہو تے خندقے تے بیچ بیٹھیا محمد تے آج تسلیقار چھڑنے ہی ہے کہ پیچھے نا محمد رہے تے نا کلما رہے ابو جیل دے پترنو آکھوں نے بھئی آیا ہے نا چاچیاں بابا دے دھوت رہے اور ناڑ لہا ہے تے لے کے پتہ کاروی محمد بیٹھیا کمیں تے اسا مار ناکھیں یہ ناڑ لے کے آیا اور ہاں جدہ اتحان ہے اور وہ گلدے سمجھا بے دی کیونکہ میری سپیٹ سلو ہے لیکن میں جملے سلو نہیں پڑھ رہا واقعہ بڑا تیز پڑھنا میں پہ یہ ناڑ کے بھی کیا جو میں سرکار بیٹھے تے واپس گئے یہ تو اسڈے گئے واپسی تے موں پیڑے پہ تے پچھیا یزید دے در دے ابو جیل دے پتر کھوڑا بھائی موں پیڑا کر کے کیوں آیا ہے محمد ہوتے کوئی نہیں ہوتے اسے کہ محمد ہے بھائی موں پیڑا تاں کیتا ہے محمد کلہ نہیں ہوتے بھی ہوئی یہ وہ کہہ رہا ہے اسے کہ جنہا جنہاں ہے جنہاں ہے بھائی مہدہ تے نہیں اکھانار ویک ہی کیا میں پیا کرنا ہے جنہاں ہے جنہاں ہے دریا تے نہیں ہوں دریا ہے بہا اکھانار ویک ہے اگنا کچھ رہے جو میری گلد شاکر اور آیاں کیا ویکھ ہے اچھا جسے دجے پا رہتے ہوں دے تو دو دو ہو کے ہوندے نا ہے سجے خبے افین دے ڈرز دے ڈرز دے علی جنی وری اوستہ پیندہ سمیق ہے تلوار آتھوے جے کدی محمد سجے بہت جاندہ ہے کدی خبے بہت جاندہ ہے کدی ابی بہت جاندہ ہے کدی پیچھے بہت جاندہ ہے میں نا تینوں بڑا شاہ کے بیساں اہوی علی نارلانہ تے اہوی لڑا اوراں لائیا بلدہ من سوائی علی دے وخار جنہا محمد دے اگے کانکا کے بہت علی محمد دے اگے بہت جاندہ ہے علی چوڑیس بہت جاندہ ہے علی موڈیاں سے پیر تار لے تامیلی خیر علی محمد دے اگے بہت جاندہ ہے دے 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 کے لیسے ٹھال لینے تلوار میری وہ رہین لیا اگر مہین تو سنت سے جاندہ ہے میدانadas ابو جو دے پتروں اور کیا اکرما آدہ نا Brittanی ای silent اکر بیا گرvem جو دہ پتر میں بزدار دے پتر میں سکھے جاندہ پتہ ل厄 کے راکش دہ پتر ہے آپ کی تھے پوٹرے میں کے دے دیاں رکے گے جس میں علی اللہ تڑ Hindu علیؑ بابا بھی بیکھ لے جیتے علیؑ دے پتر بھی بیکھ لے جیتے ہوئی یہ جا ہوگی تے تانتھانوں بھی دسنا ساتھی جیتے کوئی نہیں بننا نہیں علیؑ جیہ ہے ہی کوئی قسم نے آن تریسے پارے قرآن دے شاؤں علیؑ جیہ ہے ہی کوئی بابا سیرد شاہ جیتے یہ ان کے سے اونٹھے آتے ہیں در اون نے اتروا رہے دے چلے ابو جیل دے پترن وہاں کیا اکر میں بھئی لڑن چلیاں تکیس انہوں جاں سے ناڑ لے جا تری امداد کریں وہ ساکہ آزار پندر میں کرلے ہی لڑھ دینا دوسریاں نے میں کی کرنا کھڑا وہ ساکہ پھر پھر سوچنے میں ہی بھی اس آزار وچھ علی بھی بیٹھا ہے توجہ رہا ہے وہ ساکہ وہ ساکہ علی بیٹھتاں کیوں ہے میں لڑکو مانتا ہے وہ ساکہ جی ضرور علی نے لڑنا ہی تھی پھر ٹکر پکیہ ہی کھا کے تاہیں جائیں وہ ساکہ آ کے کھالان دے وہ ساکہ آون اس نہیں دینا وہ دا نا علی ہے تھے ساٹھیں کھالان کھالان بھائی تذیب بھی ٹھے سارے فدارہ سنوان تکتے ہیں اللہ خیرے گیا خندق پار کر کے خندق درمچ چاہتا ہے اندر پار کر کے اندر آگا اندر آگا اندر آگا خندق پار کر کے بابا جی بندیاں بڑی چکر بازی کیتی ہے دی آڑی تے لائی رکھے بندیاں بھی ایل بیت دی شان آڑیاں دی ساکھاڑی چھڑو تے دو جی آڑیاں بیچ پاچھڑو تے پتا بھی آیاں بھئی آئے بندیاں خاندانی کوڑا ہے جس وی آسان کے در سے آبی ایر رہتے اور آکھا آیا پیسے لیلاں اے دیا کہ بھا توں جو کوڑا تیرا پیو بھی کوڑا ہی آئی ہے توں کی تے حدیثہ اندر سدا پھر جیڑے خاندان میں چھے سچے رسول گرنٹی دے گیا کہ آکھا بھئی آئے سچے نے جیڑے مفالج گئے انہوں کوڑا کو جی رویتہ نے دے جی نہ دے چوٹا دے پڑا پتے سڑا ہونا دیاں اے نہیں ہے یہ دیا دیسہ کتابہ لکھوانیاں ظہور لائے آپ یہ آئے بیت نشان چھپ جاوے اور لوگ کا نشان ظاہر کرنے واسطے من کڑد رویتہ شامل کی دیاں بگر میرے مولا سرکار نشان ایسی ہے جمیں نور خدا دا ہے چون دمی دا چانے نہیں چھپ دا نور اللہ دا چھپ دا ہے روایتیں لکھی بھی پیغمبر خندق پٹائیے اندر کوئی نہ آوے اندر آنے گیا امر جمن عبدالور کہ دا مدربی ظہور اس واسطے نہیں پٹائیے ظہور اس واسطے پٹاندے قیامت آ جاندی ہونا او یا جو محمد چند یہاں ظہور خندق تا پٹائیے باروں جیڑا ہم دا اگا لگا آوے او جانے تے علی جانے میں خندق پٹوا لما جنے وچ بٹھنے بندہ ناس کے پار کوئی نہ جائے تاکہ اسلام دی فوج دی توہین نہ او نمان کو تکیہ ہر گئی نے اکیہ بنجے سردی آتانی دے او کسے مشہور تے او جگ تے ایس کہانی دے او جلالہ بند امام بنایا او یاک کے اللہ کے دوانی دے او نال ایلی جانے دے جمیرکہ سے بنوانی دے نیرہ حید علی ایک سلوات پڑھو سارے سے اللہ وآلہ 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 خوڑا جا با کے ایلو خندق دیمیج خلوتا اگر کار دا کے سواب بائک رہا انہوں پورا وہاں تو انہوں میں جنت دیا ٹلکا دے رہا پورا آو بشتی ہو بردے کلمہ گو بکھاؤ سیر نہیں چکتے توڑے رسول دے جادو ان کے تھے گئے تو ہن کو ہی نہیں چیتا رہا ہے علی دے دستار لائے کے اپنے سرد رکھے یعنی انہیں خیمے جو باہر ہوئے علی خیمے جو باہر آئے سرکار سارے بج میں لکے آمنا بکیا تو فرمایا علی تک دے دستار دے لینے درہ اچھی جگہ تیا اچھی جگہ تے مولا علی آئے ایدو میرے لوگے کیا سرکار آپنی دستار دے بابا جی سارے پیج کھول پیج کھول گے دے لوکہ دے سامنے دوبارہ علی دے سرد دے پنننا بکیا سرد بن دینے پیج جنہ دنچ علی بست آئی جیو جو رسول پیج بلا بے وہ درود پڑن جنہ انہوں اندروں سوڑ سی جمی جمی پیج رسول پڑا بے وہ انہوں نے پاپا جی واٹ پہنگ دے جان دستار جسے بج رہی اچھی حضور نہ بولے بندہ بول گیا وہ ساکہ جی اباہ اندر بٹ آئی کباہ اندر بٹ آئی ہے نالینہ اندر بٹ آئی دستار میں اندر ہی بٹ آ لینے سی فرمایا میں جان کے بار علی نے بلایا میں ڈاکٹر نہیں میں رسول ہاں میں اندر دے آلات جان میں نے پتہ میرے بات کی ہوگی دا میں نے پتہ میرے بات چگڑا نالیندہ نہیں میرے بات چگڑا آبادہ نہیں گل سمجھا گی جنا میرے بات چگڑا ہی دستار دا ہے سالہ دے سامنے پر دیتا ہے اے آج بھی علی دیئے اے کل بھی علی دیئے مولا علی دے دستار لے کے سرکار اپنے سرٹ رکھے تے اپنی دستار لے کے اپنے آتھو تے کار لے توجہ ہو رہے گل اٹھو لگے نہیں گل ضروری اپنی دستار مبارک اپنے آتھے رکھ لیں مولا علی دے دستار لے کے اپنے سرٹ رکھے یا علی انہیں خیمے جو با رہا ہو گئے علی خیمے جو با رہا ہے سرکار سارے بج میں لکھے آمنا بکیا تے فرمایا یا علی تک دے دستار لے نے درہ اچھی جگہ تے آ اچھی جگہ تے مولا علی آیا اے دو میرے لکھے چاہے پتر میرے لکھے کیسے دیئے سرکار اپنی دستار دے بابا جی سارے پیج کھول پیج کھول کے دے لوکہ دے سامنے دوبارہ علی دے سرٹ بننے لکھے سرٹ بننے لکھے سرٹ بننے لکھے جن دن اچھ علی بست آئی جیو جو رسول پیچ بلا بے وہ درود پڑھن جن انہوں اندروں سوڑ سی جمیں جی میں پیج رسول پڑھا بے انہوں نے پاپا جی واٹ پنگ دے جان دستار جسے بجری ازی حضور نہ بولے بندہ بول گیا وہ سا کہ جی اب آ اندر بٹائی کب آ اندر بٹائی ہے اندر رسول پھر پولڑھے فرمایا میں جان کہا teammate علی انہوں نے بلایا میں ڈاکٹر نہیں میں رسولح میں اندر دے اندر اللہ آدھ جانا میں رو پتہ میرے بات کیوں گئے دا میں رو پتہ میرے بات چگڑہ نالائندہ نہیں میرے بات چگڑہ آبادہ نہیں میرے بات چگڑہ دستار دے سالے دے سامنے بڑ دی spikes اے آج بھی ایلی دیئے اے کل بھی ایلی بی supplements اللہ 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 میرا آس گھر گئی ہے دوری اپنے خیمے میں دورتی بھی جا رہی ہے اور اپنے آپ سے دوری مجھے آج پتا چلا ہے میرے بابا نے مجھے جہیز میں تیر کمان کیوں دیا تھا اپنا آبائی سنگھوک کھولا ہے دل بکھے تو ماف کر دینا اور ادھر ادھر خیمے کے قریب آ کے پردہ ہٹا کے ادھر حرمل نے علیہ سکر کا نشانہ لیا بی بی روباب نے حرمل کا نشانہ لیا ایسی جنہ پہ فزار دی تھا روگ کہتی ہے سینب تو اجڑ گئی ہے اور تیری پھر جائی جنگ پہ تیار ہے وہ جو کبھی چلی نہیں دوڑتی ہوئی آئی روگ کہتی روباب اگر اجانت ہوتی میرا حاضی دین سے رکھ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم پیاسی اسگر کا کربلا میں وہ منظر تو سوچ پیاسی اسگر کا کربلا میں وہ منظر تو سوچ تو بھول جائے گا کہنا آکے روزہ دار ہوں میں ہمیں اتماس کروں گا زاکرہ علیہ بہت جناب سید علی ناکی بہری آفر جوہ صدا سے ایک پاپ سے قطاب رمائے ان کے بعد ساکرہ علیہ بیت بسارف حسین صاحب آفر شہ خبر آپ سے قطاب رہا موسیقی 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 انہیں صلوات پڑھنا ہی قضیم عبادت ہے باوازی بلند صلوات پڑھو اللہ نارے تکبیر انہیں جمعی خالق دا نام بلندے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری حیدری تھک گئے ہو جڑے نہیں تھکے نامی علی جی گونج ہوئے دویں ہت بلند کر کے ورد پورا کرو حیدری سلوات بابا سبت پہلے میری دعا ہے بانیان دیسف مجلس بیچھائی تڑا دورویا نزدیک تٹورایا حسنہ کرند پڑھیا حسنہ اندی پاک اما اپنے دربارج منظور کے مقبول فرماوے سیوہ گم میں حسین دی شلہ دنیا دو کی غم نہ وکھو شریفوں دعا منگی کرو مریے حسین حسین کرندے اٹھیوئے علی علی کرندے حق اسنگنہیں گارند ہوئی زندگی ایک دن دی دو دن دی دو سال دی پائنسو سال دی ہدارہ سال جی ہوں بھامے نو سو سال دی ہوں چاچا زندگی اوہا چنگی جڑی ذکر شبیر جگل رے دواما گو سڑ باہن میں آکا دا جلد ظہور ہوئے سڑ باہن میں امام دا جلد ظہور ہوئے سڑ باہن میں مالک دا جلد ظہور ہوئے ہر چیہ تے ہر سنی تے ہر ازادار تے ہر علی ان ملی اللہ پڑھنوالے تے ہر ازادار تے ہر علی ان ملی اللہ پڑھنوالے تے فرض سبود نماز دے بعد اپنے بہن میں آکا دے ظہور وست دعا مگے اس تا عجر کتنا بڑے اس تا مقام کتنا بڑا بار مدے تمہرے ظہور دے دعا مگدہ 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 اس مانی جا ہم تو ٹروے سے ہم تو ہوسوی بار میں دا ظہور سر چوہے جڑا فرشتے بھیج سی تا دی کبر تے آکے کھے سن جاگ زندہ ہمیں بار میرا انتدار کردہ ہمیں کبر تو بیرا کابی دی چھتے بار ماں تے دا انتدار کردہ بڑی سونی توجہ تو سنگی تھی کیونکہ دامانے وقت ہے اتنی گنجائش نہیں ہے جتنے جوان آزادار تشریف فرماؤ سلوات اتنی بلند پڑھو جو مجلس کا آغاز کردہ اللہ 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 موسیقی 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 اٹھے ہونے کوئی بندہ کھلو کیا کہ علی نکیشہ تیری بینڈ میں اس گلی چو گزارا میں نومنبر حسین دی قصہ میں میں زندہ واپس نہ ہٹزا میں اکیسا یا آدھ مرون جائے یا اس نو مار چھوڑا حوصلے با کردے بابیدہ جدا کمین لوگ شراب پینے نہ دے انہوں نے ٹھوڑا بڑا نہیں آدھا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ علی نکیشہ تیری شریفوں اوکھا بالار عبور کیتا مک گیا بالار مک گیا دربار پونے دو سال یا ایک سال میری اسینی شامج قید رہیا پونے دو سال دے بعد قید رہا ہوئی زیور لتھے قیدہ مکیاں بشیر مہاری ترائے محمل ایک سو بھی مستوراں جو صرف بارہ بیویاں مہنو کراں تراثی یدیمہ جو صرف آٹھ بچے بچہ پور نال رلا کے سجاد مہاری بشیر نالے ایک چورستے تھیا کے کھلو گے سجاد ایک ویند کربلا ایک ویند کبرستان مسافران لے پاسے شریفوں کو قیامت آئی جڑی اسگر دیمان سارت جان بھئیے بی بی رباب سڑ مار کیا دیے سجاد منت کرے دیا سجاد نو سو کہا جدا رے آئی ہوئیے بھیڑ دی کبر تو اٹھنا باؤں گو کھا میرے بزرگا دیوں نے جد آئیے نا میری اسینے آئیے کبرستان مسافران چا ہر بی بی پیچھے اٹھتو لتھیے اسگر دیمان رو باب اٹھ دیمان دا انتظار نہیں کیتا ہر بی بی وین کیتا سجاد آئے بھیڑ دی کبر دے پچھا وین کار کیا دے سکینہ سکینہ دی سجاد سکینہ نت پچھ دیاں میں تیریاں قیدہ قدہ چھٹ سین نت آ دیاں میں اسا وطن تے قدہ مجھڑے سکینہ قیدہ مکیوں زیور لتھے لیکن سکینہ تینا ڈٹھے شریفوہ ہر بی بی وین کی تا اپتے بے گئی لیکن حکم ستورے جتنے ماتمی جوانوں جندہ نا بی بی رکیہ اب آس دے حصے دی بھیڑے ہون راج کے ماتم کر لے اب آس دے حصے دی بھیڑے جھولی اجھکائش ہے کس لے اس باسے ٹر دیئے کس لے اس باسے ٹر دیئے سجاد حق کر مار کے دے امہ جلدی مل لے سنو دیر پھئیوں دیئے بی بی ٹر پئیے سکینہ دی کبر دے آکے اب آس دا سارا رکھی ہے حق کر مار کے آر یہ سکینہ کبر تو بیرا چاچا مافی منگیڑا میں قربان ہوں میں قربان ہوں سکینہ کبر تو بہرا اب ایک چاچا مافی منگیڑا ہوگی میرے حصے دی مکان اوکھا اٹھے سجاد قیدن بھیڑ دے مزار تو کہنا تجھ دو کہ دی ایسے شریفوں جڑے ماشرہ لے دننی ہتھ کڑیاں نالو ٹھیسن سوال کرو شادی کیڑا کیڑا کہ دیئے اوہ میں قربان ہوں ایک توڑت میرا ستوہ امام موسیٰ قازے میں ایک حسین دی چار سال دی تھی سکینہ نوکرہ بابا مکے سفر مک گئیاں مظلوم منزلہ آخلوتی اکبر بھی جاگیر دے بننے دے جابر دا پہرا ساتھ مارے جوان گھاگی مسافر جوان تین نہیں سنیاں اٹھو کوئی اسوار ہو کے نہیں گزر سکتا نوکرہ اٹھو کوئی اسوار ہو کے نہیں گزر سکتا سجادہ دل کیوں نہیں گزر سکتا اچھا وینڈ کر کے دے تین نہیں پتا میرے سردار عباس دا حکم آئے فیصلہ باد ہلے ہوں ہر کسے سنے آن یہ میں مہرمہ ملتے آمت محمد دی ماں سنے آنہ انج کسے نہیں سنے آن بی بی سڑ مار کیا لیے سجاد اس کو وچ پوچھنا کین دا حکم آدن عباس دا حکم نو دفعہ بی بی نے پوچھے آن نو دفعہ جابر نے دسیاں اور ماتم ضرور کرے نامی دفعہ بی بی حق کل مار کیا لیے سجاد منج جا کے جابر نو آگ اپا اس دی کبرت لگا جاوے کبرت جا کے ہاتھ رکھ کے آکھے جدہ بھینا بھیراوان دی جاگی رے چاوین وط پیدل تو رن دے حکم نہیں میں نو کروں میں نو کروں بھوگی میرے اس دی مکان پیدل تو رن دے حکم نہیں دوین دے شریفوں آدھی یا میری سینی دھیرا دی جاگی رے چاہ ہر بھی بھی لہ پئی تاریخ اللہ لکھ دے حق بن دہا کا سجاد دا بابی حسین دی کبرت جاوے حق بن دہا علی اکبر دی کبرت جاوے حق بن دہا اسگر بھیرا دی کبرت جاوے فیصلہ بادلے ہوئی جنہی ہویا نہ اسگر دی کبر نہ علی اکبر دی کبر نہ علی اکبر محمد دی کبر سجدہ سجاد عباس دی کبرتے آکے جھاڑ پیئے اچھو وین کر کیا دے چاچا کبرتو بہر شام میرا جگر کھا آگئی ہے آئے ضرور کرے سینے تے ہاتھ ضرور مرے ہو گئی ہے میرے حصے دی مجرے سے چاچا کبرتو بہر شام میرا جگر کھا گئی ہے چاچا چھوٹ کر کے کربلا ٹک ونجڑا سکھا پھپیا نال قدی او سبالا میں قربان بڑی منظور مجلس بڑی مقبول مجلس جتنے ماتمی جوان آزادار تشریف فرماؤ تاریخ اللہ لکھ دے آٹھ دن یا دس دن موگی میرے حصے دی پڑھائی مویند قریب آگیا آٹھ دن یا دس دن بھی جاگیر بھیرا دیچ رہیے آٹھ دن دے بعد وقت تیاری ہوئی محمل بہ گئے علی دیا ادھیاں بہ گئیا محمل تے لکنے حکم محمل تے نہیں چڑی سوا چیڑی بی بی اسگر تے سکینہ دی پاک بی بی نال ستی بھئیے تکیر نہیں بھولدہ تیرا اوق ہے عزیل تو لہنا نو کر نو کر نہیں بھولدہ تنو گرم رہے تے چھوڑ گئی ہاں جتنے جوان ادھا دار تشریف فرماؤ سجار کھولائے موڑتے ہاتھ رکھے اما 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 دی سجار اما اٹھی وطن آتے چلیے بی بی آر یہ سجار کیڑا وطن آئے آئے اما اٹھی وطن آتے چلیے بی بی آر یہ سجار کیڑا وطن سجار کہند وطن اما وطن مدینہ اچھ وین کر کیا دی سجار نہ روہ میرا او وطن جتھے اسگر تے سکینہ اسگر تے حسین دی کبھر میں قربان ونجا میرا وطن کون جتنے جوان ازادار تشریف فرماؤ بی بی آر یہ سجار منو مدینے نہ لے جا میں حسین دی کبھر پی را سجار میں آندھے ویندھے رائیا نو پانی پی ویسا سجار منو تیری محمد قسم اگر کسے پوچھے میں اینا اکیسا میں سجار دی امہا میں اکیسا میں سکینہ تبا کردی دائیا سجار دی رات واد پی کبھر کمبی تی حول 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 دی بی بی اچھا وین کر کیا دی میری کو دی رون کو تی دی دی دل وچ درد ہزار بی 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 دی اتھے پتر دی تا آگ تی آگ گئی آ مول دی دی چھوڑ پی سار ہائے ضرور کرے یار ہائے ضرور کرے پردے دی ادھوں آگئی سین رباب کلی نہیں آئی دکھے پاس ری زہران آگ میں نو بھران میں نو بی بی ادھے میری کو دی رون کو تی بی ادھل وچ ڈرد ہزار اتھے پتر تی سار تی آگ گئی مول تی پرون دس وطن آتے میرا کار ریا جے ہو گئی وطن تی آرے اتھے ہر کو یا کسی چھان تی بہو میرا دھوپ دے نال بھی آرے بہ 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 بڑی منظور مجلس بڑی مطبول مجلس آگ یا شریف قیدہ نب محمد یا دی یا محمد جا گی یا رب بی بی بابا جی چھان تی سوال کرو نکیش جی کنا تی میری سین رباب چھان تی دھوپ تی جدہ تی امیر مختار تخت نہیں آیا ایک وار ضرور مختار شلعہ بھلا ہو بھی مختار تخت آئے اور ملت شمر دا سر کلم کی سر نلا لائے آئے مدینی اس حجر چھ داخل ہویا جس حجر پانچ سال دے بات کرتا بابا رات بیٹھا روندہ مولا میرا سلام سار چاہے کری چاچا مختار رہی جی سجاد میں مختار آئے مختار حجر چھ داخل ہوئے آج چاچا میں سن کوفیدہ گورنر بھانگی چاچا میں سنے میں نہ کرا کوفیدہ گورنر بھانگی مختار سر تو باج لہا باک کردے بابے دے پیرہ تے رکھیا دے مولا میرے نالا آتے آکے کوفیدے تخت باؤ اچھا وین کر کیا دے چاچا اس تخت باؤ جی اگو نو گھنٹے آئے ضرور کرے آئے ضرور چاچا اس تخت اس تخت باؤ جن نو گھنٹے میریا ماؤ آتے پھوپیاں گھلوتے یا رہیاں میں کربان میرے آکھا نے مختار سامنے سر کے چاچا ایک اندل سر اہر ملتے شمر دے سر شریف و تاریخ لکھ دے پانچ سال دے باگ کردے بابے دے چہرے مسکر رہتا یہ چاچا میرے زخم دا علاج کی چاچا میری مرم گھنائیں مانگ کیا مانگ دیں میں سجاد تنو دیوان مختار پی رہتے ہاتھ لا کیا دے مولا میں تو نہیں نا کیا تسا آپ آکھے اور میں جو مانگ سا تسا میں نو دے سو کڑھا بندہ چاچا مختار رہ مروا آکھیں تا امہ زینب زامین دیوان آئے ضرور جو تری مصد چمات مجھ دے میں نو کر میں گربان آکھیں تیمہ زینب چا زامین دیوان پی رات آت لا کیا دے مولا ایڈا غریب ہوگی آج زینب سانو زامین پی ایڈا دے میری کیا مجھ آج مولا میں سنے او میں قربان پن سال ہوگئے آس گردی مارو بابا جن دھوپتے بیٹھی مولا منت کرے دا ون مانو جا کے چھاند بوئے نل تھنڈا پاڑی بھی آئے ضرور کرے پردے دھوپتے لانگ گئی آئے ضرور کرے پردے دھوپتے دھوپتے پاڑی پاڑی نل چھاند پاڑی پی نل چھاند بابا سین بیٹن کوئی پرچی لگ گئی چھاند 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 مانگ آو خیش چھاند کیوں سجاد آو خی کیوں تو وقت دائی ماں مانو آج چھاند بابے اچھا وین کر کیا دی ماں مختار جدہ دے اچھان کربلات شاہ مجھو ہو کے واپس آئے دور دی بات ہور میری ماں اٹھوی نہیں سکتی مانو کروں نہ اٹھ سنگ دی ایک آت جگر ترہ کی اٹھ میرا امام شریف پہلا قدم گھار چائے دو یترے منٹ بکایا مجلس آکھ جانے او بی بی جانے جیڑی کربلات لائک شام تی یاد دی رہی اصغر تو تم نمائی نائے سڑ سگ دا میں نو کروں پہلا قدم گھار تک سجاد دیا کی رہی ساور دے بدل سجاد رہ دے دور نگا پی آنٹ محمد پاک مہدی حق مار کی آن یہ سجاد بچڑا وات شام یاد آگئی نو کر آئے ضرور کرے حق مار گیا دن وات شام یاد آگئی ای اچھا وین گھر گیا دے اما جام تا یاد نہیں آئی چاچا مخدار آئے اور میل تش میر دا آئے میں کو جو گیا کہ چاچا مانگ کیا مانگ دائیں میں نو آد مار باب نو آگ چھان تبا ہوئے نال تھندہ پاڑی پی ہوئے جی ہائے ضرور کرے اما منات کرے دا اُٹھی جا دبا سائی بی بی آئے ہار کو یا کیا لے کے دو ناغ آد اما میں کیوں نہ کھا بی بی آئے تو بست تیام جل پا میں گھر دی رہیا آز آز آم تُس دام آئے وہدی جی 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 آئے ضرور کرے موگی مڈے سیدی ملے حق مار گھا دی سجار ایک شرط اُٹھ دیا تو اکی دی رات روگ مائے چھا باندیا او چوین کر گیا دی نمہ نرو آ مائے کپار چر رات روش آ مائے حشر چر روش آ حق مار گیا دی سجاد رات کیوں رو دیں او جوین کر گیا دے امہ نرو رات دھی ما ٹر دی او پاد آ را وی جا مائے دیا آ خیا را گا بدل آ اے دی خویر دے کاتلا ڈی 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 ایک مندل ہور ودا حق کر مار کیا دن سجار تو مائے دی ٹھی امائے تے کھوٹ سما او وی لانائی بھلگا تدان ڈا محرام دی گیرا میری چار سادی سکینہ شمار تے کھنجال جا ہاتھ پہن دی ائی اٹھ مائے کر دی ائی یو رو کیا یہی ہاتھ کھا ڈا میڈ بھو دی ہائیو ظلو فاجو باش انتا ملا کچو فادا کاندہ خالی وے پڑھنے والوں سے اعتباس ہے کہ اپنے بکتے بکرہ کے امدر پڑھیں کیونکہ ہمارے سبھی بکرہ لیں تشریف فرمائیں ہم کسی کی دل زاری نہیں جاتے تیر شبان رات ٹھیک آٹھ بجے جشن زہور امام حسین مقام مسجد زیان امام بارگا در حول محمد راج علام مرسول اگر کرنے پر چھے پی پر سکنی نمبر دو ملقد ہو گا جس آگر دلاور سین امام شیخ افرہ زاکر ندیم عاشق بی آف لاہور اور دیکھر خطاب میں آپ سے شرکت کی صدای آب عبد حسین باجوا اخلاق باجوا سجاد باجوا کے والدین مرہومین کے لیے احسار سوہم میں ایک دیواز پاتے پڑت سلانہ مجلس ازار غنظان مبارک آخری جمعہ بعد از جمعہ یکم جلائی مام بارگا منصور آب قصر مسافر شام مجلس ازار مولا کائنات علی بن ابھی طالب نگد ہوگی جسی علامہ محمد عباس رزوی سردار وصیم عباس بلوچ زاکر حبیب عباس ونی قطار زاکر منصر مہدی بحر صاحب غلام عباس جب پار دیگر خطاب رمائیں گے آپ ازار شرکت کی صدای ہے اب میں اعتباس کر روگا جتا آپ شکر آپ سے قطاب رمائیں گے دعا برائے حقیقت خدا اللہ ہم کل ولی کل حجت ابن حسن صلوات علی و علی آب آئی فی حاج سات تن و فی کل سات من سات ال لبن حر ولی محفظ مقاعد من سلام و دلی نم آئی نم آئی آئی نم آئی رب محمد و محمد و عجل فرج محمد صلوات 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 محمد 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 صلوات محمد پڑھنا دی پڑھائی تو سنا ٹو رایا میں حقیر دینا اکری اپنے بارگچ قبول تے منذور فرما ذکر پاک دی عزت و سمت دواستے بانیاں دے عزت و رزق وقت جزافہ فرما جڑوے اولادنے انہوں اولادنے لینا سالح عطاف فرما جڑ مکروز نے کرزا غیب چودا فرما بارمی سرکار جلدی ظہور فرما من مریعت حسین حسین کر دے اٹھئے علی علی کر دے دنما شرطہ وے حتہ سکونہ گارندہ ہوئے دامن پنیاتے بارندہ ہوئے میرا مالک لیوائے حمدہ سائے نصیف فرما می دعا کرنے گا بے سارے آمینہ کے میرا مالک جڑا زبان تو علی ان ولی اللہ پڑھ دائے اس عزدار نو اس وقت تک ماوتنا ہوئے جب تک شفیر دروزتی زیارتنا کارا میرا علی ہی دین ہے تکمین دین ہے ایک لمحے ہی توڑا زائے نہیں کیتا تو ڈائریکٹ میری سپاک شروع کر دیتی میرا علی ہی دین ہے تکمین دین ہے پھر کیسا مسئلہ جو ابھی حل نہیں ہوا ربائی دی چوتھی ستر تے بولنہ اس بندے جیتا بولن میرے مرشد علی نوچنگا لگ داوے میرا علی ہی دین ہے تکمین دین ہے پھر کیسا مسئلہ جو ابھی حل نہیں ہوا اور اس کے بینا نماز مکمل ہے کس طرح جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوا پاک سینڈ کے صدا موت آدمی کو اچھا جی اس کے بینا نماز مکمل ہے کس طرح جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوا چوڑے چاہ سترہ ہور جنہوں نے سنا دیما علی کا نام میں لیتا ہوں جب تشہ خود میں نہیں نہیں فیصلے بہت اللہ ہر بندے دی داد چاہی دی نہیں نا بولے صرف علی جڑا وہ دے واستے پڑھنے جڑا علی نمانندہ جڑا علی ہوں سوچتا دا دے واستے ایک لفظ ہی نہیں پڑھنا اللہ مناصر صاحب دا جملہ سنا جاما انہ دی یاد تازہ ہو جاوے وہ فرماندے ہوندے ان علی نمانندہ واستے حوالے دی لوڑ نہیں ہوندی علی نمانندہ واستے آلال زیادہ ہوندی لوڑ ہوندی علی کا نام میں لیتا ہوں جب تشہ خود میں تو میرے سنگ عبادت نماز کرتی ہے اور ولی شرک کے اداوت جو کبریہ کو جھکا اسی وجود پہ لانت نماز کرتی ہے اول تو آخر تک بلند صلوات میرے محبورن لی جائے نہیں بہتادات زیادہ ہے صلوات یہ باز کمزور ہے صلوات سارے صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تک بلند صلوات اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موڈیاں مورا لگ گیا نی ہاتھ بھائی علی دا نوکر چاوے ہاتھ علی دا نوکر بھائی چاوے کوفے دا بدا آرے ایک دکان دارے جنہ نامی سمتھ مارے جد نال علی نو خود بڑا پیارے کیا بات ہے ایڈا سنن دی کیا بات ہے ایڈا سنن دی کیا بات امیر ممکنات حسنین دا بابا عباس دا لجبال بابا میسے منو آدھیں تو گھر ٹور جائے تیرین خجورا میں علی بیچنا کیا بات ہے سبندے دی جیسے بندے جملے تعداد دیتی تیرین خجورا اٹھے آتے ٹور پی آ گھر نو بات چاوے برمائے اٹھ کے ٹور چلنے تی پوچھے آنو وہ مولا منو اٹھایا کہ مجھے تیاب باہن کیوں لگی تمہیں سمادھیں مولا مونتے مننچے فرق رہ گئے پچھنا نہیں تو جو واکھ ہے وہ کرنے دل توڑے بچے نوی آدھیں میں ربائی سنانی مولا پہ آ گیا وہ منافق آ گیا کھوٹے پیسے لائکے یہ سب تو اتلی ڈگری جائے منافق کافر تم یہ اتلی مولا قجورا چاہے دیں مولا دلو وکھی نہیں مولا پیسے بھی تکلے چاپ رکھتے قجورا میں یہاں بھی چاہے دیں پیسے رکھتے قجورا چاہیے چاہے کے ٹوڑ پیا قلی دا موڑ موڑ کے دواء یا علی میری تبیوی عدی تو کائنات یہ نبزت ہوا کفی میں تنوں دال آ لے میں تنوں کتنی کہ بھائی داد دے سکتے جتنا جتنا ظرف ہو سی اتنا بندہ بول سی جیسے ہاں کسنا میں تنوں دال آ لے آدھا یا علی میں تنوں دال آ لے میرا ممبر تے ہاتھے علی دے بارے او دوں یہ جو سوچی دیں جو دوں پچھے دال لگیا ہوئے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی سلامیں جوانی مانیں جوانی مانیں سارے منصور بسم اللہ بسم اللہ خجورا پہ سلا کیتی علی دا دشمن بچ کے نہ جاوے ایک خجور چاہی خجور مونج رکھی خجور اندر لاگ گئی تے گوٹلی پھاس گئی اینج نہیں پھسی جس ہم چلڑا جیسے بندین میرے اشارہ دی سمجھے او س بندین میری ربائی دی سمجھے جس ہم چلڑا رانگ بیڑا موت وہ خانہیں دین لاگ گئی اپنے گھر آکے ڈھٹھا ہے تے بیوی نو اشارہ کر کیا تھا ہے کیا بات اسے بندین جبندہ پہلا ہوئے اوہ ادھی مو کچھ گول ادھی مرے مو کچھ گول میں نہیں بول سکیا اے دی بیوی آدیا کچھ گھ بھائیے آدیا دو علی دا دشمنے میں لی دنوں کرو کی آدھی پہیاں کیوں چپ دیا مورا لگ گیا نی شاہلہ ہاتھ کسے کمی دے موت آجنا ہونڈ شاہلہ نہ ہتھاں دی خیار ہوئے شاہلہ ہاتھ بارو ایمام دے پیرا نلماس ہونڈ تے پیا کرنے عجاب اشارے ازمیش علی دی کرنگے ہوئے بہت بہت دادا سردار تے میں کیا دیا جیڑا اڈا شتے پرش دہا لڈسے تے یوں تا تے کیتا انکار ہو جیڑا بھوزی علی دی لال رکھے ہو لانت دا حق دا کسیدہ جناب نے کردو زباندہ سنائے گیڑا بڑھئے جیڑا کسیدہ اور دوزو باندھ آتے پہلے یہاں اصل میری بڑھائی سے ذاکریس تھوڑی انفراد یہ تے ہی ہے کہ میرے کسیدے دی گیا پہلے یہ دو سترہ اگر ملیمہ صحیح سنیں تو پھر میں گو سنوں پڑھنا تے نہ سنوں تے پھر کسیدہ بدل دیا تے پہلے میسے نے چوئی پتہ لگ رہے ہیں مجیمع نے کنناک سننے اور پہلے یہ دو سترہ ہی بڑھیاں مضبوط نے پہلے دو میسے رہی بڑے مضبوط نے بسم اللہ علیہ اجازت ہے بھائی جان مولا سلامت رہے کر پڑھئے جی کسیدہ ہے جہاں سجدہ کنا جیسے مجھے سامنے ہے جہاں سجدہ کنا جیسے ہے جہاں سجدہ کنا جیسے کنا جیسے کنا جیسے پورا جہاں جیسے اللہ نو جھکنا پی آئے ہے جہاں سجدہ کنا جیسے کنا جیسے کنا جیسے بندہ شیہ ہوئے شیہ نے گھر جمع ہوئے ماتی جھولی چوالی یون والین کا نصیب ہوئے ہوئے باوری ہوئی نہیں سکتا مجھےتا کنا جیسے کنا ج vision بسم اللہ 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 حکومت کر کر کے اکتا گئی ہیں نہیں 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 گالتے روتا لگ گئی ترسم دینچہ فرق نہیں میرے پڑنچہ ہو سکتے ازادار ہوتے سارے آئے بھی رون باستہ یہ انسانہ تے حکومت کر کر کے اکتا گئی ہیں میرا دل کر دے میں ملیکہ تے حکمرانی کرا میرا دل کر دے میں پکا کے فرشتے انگلہ میرا دل کر دے میں جدوں آکھا فرشتے پکا کے لائے ہوں میری سمائے میں ٹور چلی ہیں چند گلنہ میری یہ یاد رکھے ہیں علی یون ولی اللہ دی عزت دی قسمیں جیسے بندی نمادی جوڑی چھو دکھا یہ سترہ نصیب ہوں اس خائنہ کیتی تا دکھ لکسی پہلی گال فیضہ ایو جی کیتی ہے ماتمی ازاداروں یہ سارے رون لگ پر روکے دیں نہیں گال کیوں کیتی ہے بی بی ایدی گال تو انباد سندھی گال میری یاد رکھے کسے مستور نو زیادہ دیر دربار کھڑا نہ کرے اگلی میری گالے کدائیں کوئی کلہ جنازہ بیکھو کیا بات اسے بندے دی جیسے بندے آئے کیتی بھائی سلام جو دے سمجھنو کدائیں کوئی کلہ جنازہ بیکھو لگے آئے جیٹی بھی جلدی ہوئے ان جنازہ ضرور پڑا بیا ہے بس میں ٹوک سل دیں گیا آدھنے سے تو ان چھاڑا بھی بی بی ادھی نہیں میں جن نواز تے جندی پہ یاوں میں نو لینڈ آئے گا سینڈ پاک فرمایا ایک واری سارے میرے لے پاس ایک ہو لفظ کتاب دے ناؤن میں مجرمہ تری آئی وینا نکلے تیرے نصیب دی باتے سینڈ فرمایا میرے لے پاس ایک ہو ابشنیاں سیر چائے پہ رکھا باندھا آنج رہیت ہوں دی جڑا سمجھا سو بندنو سلامے آنج رہیت ہوں دی رہیت آن جو نہیں چاہی دی سیر چائے اکھی باندھ بی بی ادھی میرے لے پاس ایک ہو آدھن کی میں بیکھی یہ ساں تری جتھی دے پاس ایک دی نہیں بیکھیا بی بی ادھی میں حکم دے کے ادھی بی ادھی سیر چاہو تو میرے لے پاس ایک ہو اکھاں کھولو ابشنیاں اکھاں کھولیاں جڑا کدھی نہیں ہویا فیضہ او کی تا کیا میری سینڈ فیضہ نے چیرے تو نکاب ہٹایا ماتمی رداروں قوم سردے پہ گئے یا دی سردے نہ پہ جو میں راج راجوے کھو ماتم میں اجڑ کے توڑے سامنے آمان بس فیضہ اوپی ماہ دینال صحابی دے دربار دھی دینال بولو بھئی کیا بات ہے میں بسم اللہ بسم اللہ ماہ دینال صحابی دے دربار دھی دینال شرابی دے دربار شام تو کربلا کربلا تو مدینہ و میں صدق جام مدینہ تو پھر کربلا کربلا تو پھر شام زینب دینال بوجی باری غصر و کفن آلیہ سیندہ ہو گیا دفنا دیتا گیا قبر بڑھ گئی سجادہ دے تا دی فیضہ امام حسین دی زدہ دواز تھی اے جملہ انجھ سونے جو میں فیضہ سیند چاہتی تا دی فیضہ دے پاس ایک دا دی اٹھ چلی یہ وطن بی بی ادی کیڑا وطن تے کیڑا وطن اما ساڑا وطن تے مدینہ وطن بی بی ادی نام سجاد میرا اوہ وطن جتھے رول مویدی کبھا رہے میں زندگی یہ دے دکھا واستے منگی یہ امان میری حوالے رب دے ماتمی سجاد ٹرل گئے نا ٹردے سجاد دی کانڈویدی پہی آئی بزاہر سجاد بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بزاہر سجاد اولے ہو گیا ان کیا کریا ماتمیوں مجاوری کریا مسافرانوں پانی پیا بیا سین پاک دے چار پتران مو بولے عیسیٰ موسیٰ دعود ہی آئیا ایک پترے مو بولا دعود ایک اس دعود دا دوست جدہ نہ آئے دعود یہ تجارت دا کار تجارت کردہ یہ تجارت سنسرے شام آئے شام تو واپسی دیا دن یار شام دے بار با آگے یہ تو پانی پیننے ہیں تے پھر سفر تے چلنے ہیں امام مسائن دا واسطہ ہیں بھائی انتو جو میرے پاس رکھے ہیں لین جانے تے امام مسائن جانے سجے کبھے نوے کے متے سجاد کیسے موڑے نا رات بھائی کے روندہ بھائی ہوئے ماتمی زیادہ رہا پرین آئین با آگئی ڈٹھا کے آئے ایک قبر ہے قبر ہوتے زیفہ دمت ہے پرفتو سفید والنے تے کو گلہ کر دی پئی دو دا دے میں کنڈ بچھی ہیں میں کنڈ بچھی آکے ایک کل کی تھی یہا سیدہ دار آج رکھنی ہی سبریلہ پتا کرنا لیا دے میں ڈیمہ جانے چنا دیو پڑی پی آدے پڑی گھنڈیو یا کوئی را بی بی آدیا دینا چانت دعا مانگ مدینے میرا سجاد اوڈینا تو رکھ جاوے کریا تیاری چنا بے تہاشا مادم کرنا کرتی مدینے میرا سجاد اوڈینا تو رکھ جاوے آدھا ہے پتر مدینے ایک اور بی بی آدی میری دھیدی کبر ہے آدھا بی بی آدیا جنے والے میں آیا تو سی بول دے پی آو کدھی کبر آلے بولے رہ بی بی آدی شمیے کس میں تم مردے آراتوں میں یا گل کرنا میں اشارہ کرا کبر آلی باہر لگیا ویا آدھا ہے کبر آلی باہر لگیا ویا پتر مدینے دی شام کبر آلی باہر لگیا ویا مم وڈی اممہ جنگل چران دے او تھان دے کیا ہو پین دے کیا ہو بی بی آدی جنہ نمائے پکا کے بین دی رہی ہے میرے واسے گھنے والے میں بی گریبا میں بہت بڑی امیدہ ہم آتمیاں ہنٹ رہے پاک ہوگی آدھا پاک ہوگیا ہے اے دعود عیسیٰ موسیٰ یحییٰ دی ماں ہے انہاں گھوڑے بجائن بطن تے اے دعود مبارک کو بھی تیری ماں مل گئی ہے آدھا نہیں بری ماں مرگی شام گریبا آدھا بھلے تیری ماں مرگی میں دس اے سجاد گوڑے آدھا بسم اللہ رحمان رہے میرے ویر مرے پیر دا وٹا پتر سجاد ہے آدھا جوئی چندہ چھو دیا دری ماں ہے آدھا تنہوں کیوں پتہ ہے آدھا مدینہ دپا سے موکر کیا دیا سجاد گرنی رہ گئی ہے مرحبا شالہ کوکہ کبول ہوگی شالہ جنہوں نے پردے سلامت ہوگی شالہ ماتم کبول ہوگی علی دیا دیا ارشان درنگ لانی ہے آم آتمیاں گھوڑے بجائن گھوڑے بجائن آدھا ماتمیاں سرکار محمد باقر سرکار سجاد حکم دناردہ بھی دیکھو لائن گسل کا فن ہو گیا میں پڑے آئے کدھی نہیں گسل کا فن نا میں کنیزہ ناوی کدھی گسل کا فن نہیں پڑے آئے پردے دندر دیگالی ہو آپ جان دے گسل کا فن ہو گیا بورا لہیا ہو جنازہ چھوڑ باگ دے پا رکھو جنازہ باگ دے پا رکھی گیا محمد باقر کلا کھڑے کدھی سچے بیتائے کدھی سچے بیتائے کدھی سچے بیتائے غلط پڑا میں سیندہ مجرمہ تم آدم نہ کرے ترہا اپنا نصیبے کدھی سچے بیتائے کدھی سچے بیتائے کدھی سچے بیتائے دور تو بھرے سوار لگ پہن اسہ لگے چپ کر کے موسہ لگے چپ کر کے یہیہ لگے چپ کر کے تجربلے دودھ لگے میکیدہ باگا بلایا اور کلا جنازہے جلدی دنال کریب این حکر مار موسیقی 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 سید اشانری و جمعہ شہدائی مومنین کے لیے اکتباس و رفات اترافت فرمائے ہیں سید اشانری و جمعہ شہدائی مومنین کے لیے اکتباس و رفات اترافت فرمائے ہیں سید اشانری و جمعہ شہدائی مومنین کے لیے اکتباس و رفات اترافت فرمائے ہیں سید اشانری و جمعہ شہدائی مومنین کے لیے اکتباس و رفات اترافت فرمائے ہیں سید اشانری و جمعہ شہدائی مومنین کے لیے اکتباس و رفات اترافت فرمائے ہیں سید اشانری و جمعہ شہدائی مومنین کے لیے اکتباس و رفات اترافت فرمائے ہیں میری مالکہ سین اس نازک دورچ ہر شریف مومن ازادار دی عزت محفوظ رکھا یک زبان ہو کے سارے بوازے بلند سلوات پڑھو کافی ساری تعداد سارے ملکے یک زبان ہو کے درود بھیجو مالکہ اندی زادتے میرا سید اشانری و جمعہ شہدائی مومنین کے لیے اکتباس و رفات اترافت فرمائے ہیں نعرے تکبیر سارے آکھوں ملکے آکھوں اللہ علی محمد ابی خالق ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری ولہ حیدری والیاں نے حیدر قرار اپنے عقید دائزہار کرو ہاتھو چھے حیدری سادہ جیو تا قیامت آباد رہو ماں حسین دی تنو کسے بے حیاد محتاج نہ کریں پہلا پہلا چانچ ہے اس پاک بارگا دوچ اور جناب دے حسین چہرے و ایک خندہ شرف حاصل ہویا مالک باندنی آن دی ایک خصوصی محنت کوشش کعاوش اپنے تیب اور طاہد راج قبول و منظور فرمائے ہیں اور خصوصا دعا پہ مگنا میرے بڑے بھائی جناب جوار علی عمران صاحب نو میرے مالک شفاء کاملا بھی اطاف فرمائے اور انہوں دا سایہ بھی ساڑھے سالتہ سلامت رکھیں اجازت ہے جی ذکر خیر شروع کریں تب ہی تنگ گھبرائیں تا نہیں بیٹھیں ایک سارے یک زبان ہو کے درود پڑھو مالکان دیدات دے یا رب یہ تار شانس کی یا رب یہ تار شانس کی جب تک چلی رہے تو جو کرنی ہے لازت ہے قدردان لوگوں میرے پاس اتنے بیٹھے ہو میرے مزائی دل حاضنل کافی سارے بیٹھے ہو چونکہ ذکر ہے اس دربارچ حیثیت نہیں نیت بھی کی گئی ٹھیک ہے نا جی اس دربارچانوازتہ حیثیت شرط نہیں نیت شرط ہے تو جو کرو گے تو انشاءاللہ نوکنی دا لطف آئے گا یا رب یہ تار شانس کی جب تک چلی رہے دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے کیا بات ہے بھی تھڑی مالک تھن رنگلاوے پترانال آباد رو یا رب یہ تار شانس کی جب تک کھلی رہے دل کی کلی ولائے علی سے بولو کھلی رہے دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے اور دنیا کی نعمتیں نہ ملے کوئی غم نہیں ہم کو غم شبیر کی طالت بھی لی رہے کیا بات ہے بھی تھوڑی ہاتھ اچھے ہے نری مالک امام حسین تنہوں بڑے بڑے رنگلاوے پترانال چار سترہ اور سنو عظمت حسین دی کون حسین مالک میرا بادشاہ حسین مولا درجات بلند فرمائے میرے والدے بزرگہ والدہ کل عمیر شہن جہتے علی ایک بہت خوبصورت بات کردے ہوندین وہ فرمین دے ہوندین حسین کس عظیم حستی نوہ دن جوڑے کدر دان لوگ بیٹھے جوڑے پرانے عزدار لوگ بیٹھے ہو حسین کس عظیم شہن شاہ نوہ دن حسین کس عظیم رہنما نوہ دن جوڑا کربلا دے میدان چھپہتر نوہ ناؤن لکن لڑا کے نتیجے دا انتظار نکر شرافت زبان جو اس عظیم حستی نوہ حسین حدن کیا بات ہے یار تھوڑی اتنا نالا بادر اس عظیم حستی نوہ حسین حدن دن دل اور زہرہ کا چین راضی ہو یہ لازمی ہے کہ شاہ مچرکین راضی ہو یہ لازمی ہے کہ شاہِ مشرقین راضی ہو یہ لازمی ہے کہ شاہِ مشرقین بولو راضی ہو اور بتا دیا ہے نبی کے طویر سجدے نے نماز اس کی ہے جس پہ حسین راضی مالک تو نبس نے رکھے اب آدھو سلوات سارے مالکان اعوذر اللہ من السیطان اللہیم رجیم بسم اللہ سبت پہلے سرکار دو آلم سرکار محمد مصطفی انگل نال حسن سینن نال حسین پچھے علی مگر سانو صرف اتنا ڈاسا آجڑی بی 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 نبوت اور امام دے ہجاب دے وجہ تردی آرہیے کس توقیر دی مالکے بولے آیا یار تھوڑ جا بولے آلا باستے کس توقیر دی مالکے پادری کام ننام خاتبوں کہتا ہے میرے جلت نہیں طاقت نہیں جو اس مخدومہ دی شان بیان کرا اس مخدومہ دی شان بیان کرنا کم از کم کسے نبیدی زبان ہوئے کسرنا ہوئے اور یار جو نہ بیل سکتے پھر اس مخدومہ دی شان بیان ہو دیئے مگر اگر چھوٹی جی کوشش کر رہے ہیں اگر چھوٹی جی جی سانت کر رہے ہیں پادری کام ننام خاتبوں کیا دے مخدومہ دان اور کے جو درمیاں ہے کھو کھو نین میں اپنے بابا کی بابا ہے بابا حدری بابا حدری بس دی رو عباد رو جائیں علی دی راضی اومن یہ نوکری ہے جتنی خیرات علی دی ہیں دی ہیں عطا کر سڑھ و عزتوں کافی ہیں آئے جو رومنو تیاورال کے رو بھی علی دی ہیں دی ہیں دیو روبتے چھوٹی قید شریف کبھی لے دی لگ مدل کے ناکا چھوٹی دی ہیں دی ہیں تھی دی ہے جو رومنو سڑھ و عزتوں کبھی لے دی ہیں دی ہے یو رومنو مدل کے ناکا او ہن مدل کے ناکا بابا حدری موسیقی 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 مبارک ہوئی ساڈیاں قیدا چھٹ گئیا اس علاقے آلیر دیر آمرا شروع دیتا ہے موت مادم کر کے مری سیدھوک ویڈ کر کے دیوے سجاد قیب تا چھٹ دیوے جینے آنیا امہ دو ویڈی مار گئیا اچھا ویڈ کر کے آدیوے بیرے دشام تیلو گاہوچ میں پیدا لٹو دی کریمہ تم جو کر سکتے ہیں اوہ بیلر تشام تیلو گاہوچ میں پیدا لٹو دی اللہ واسطے اگلی صدر سنی اچھا ویڈ کر کے آدیوے سجاد سوالکھ بدماش تیمج میں مجی کا چادر مہدیر لیڈ کر کے آدیوے یا مسلمان چادر میں میں توڑے رسول دی درود پڑے محمد وآلی محمد اب بغیر بقضائی کیے میں دافت کتاب دوں گا نوجوان خطیب خطیب آلی محمد جراب سید علی رزانک بی صاحب سے آپ سے خطاب رمائیں علامہ علی رسول تلہرہ اور علی مران جفری صاحب دیگر تشریف فرمائیں اپنے بارے پہ بھی آپ سے خطاب رمائیں گے علامہ سید علی رزانک بی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس پروردگار تعالیٰ کے لیے جس کی تعلیت کا نام علی جبنا ابی تعلیب ہے اللہ خود ورود کروڑا سلام اللہ کے اس عظیم کریم پیغمبر پر جسے ملبوس بررسالت کیا گیا اور شرط امیر المومنین کی ولایت پر رکھا گیا سامین اگر ہمیں قدر نہائیتی مختصر سا وقت ہے مختصر سا وقت میں خطبہ پڑھنے کی گھجائش نہ تھی نہائیتی مختصر سا وقت مختصر سے گفتگو کروں گا اپنے مقابعہ تائن کے اندر ایک ایسا موضوع ہے جس کے لیے منت کر کے داد مانگنے کی ضرورت نہیں خوزائل بھی گازی کے پڑھو پھر منت مانگ کے داد لیتا پھرو اب آس کہتے گے پہلے جملے تری جان جاؤں گا کہ کون مجھلے سننے بیٹھا اب آس کسے کہتے ہیں اب آس جو شیر جنگل میں جائے اور اس کے قدموں کی آہت سن کر پرندے اپنے گھونسوں میں سہم جائے اسے گزنفر کہتے ہیں اسے گزنفر کہتے ہیں اور جو شیر شکار کو دو ٹکروں میں تقسیم کرے دو برابر ٹکروں میں ٹکروں میں تقسیم کرے اور اسے خود نہ کھائے بلکہ بوکھے ہیوانوں کے لیے رزق چھوڑ دے اسے حیدر کہتے ہیں آپ نے کونہ کازی کا کون مرید بیٹھا ہوئے اسے حیدر کہتے ہیں جو شیر شکار کرنے کے لیے نہ جائے بلکہ شکار اسے ڈھولتا ہوا آئے اور اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اس کا رزق بنا اسے عباس کہتے ہیں عباس ہے لفظ عباس چار لفظوں کا مرقب ہے لفظ عین بے علیف سین یہ واحد لفظ ہے جس میں کہیں بے زیر نہیں آتی جس کے نام میں زیر نہیں وہ دشمن سے زیر کیسے ہو شہید موسیٰ نقبی فرماتے ہیں چنلی جو خیال نے عزل سے علی کی ہے بے بستہ ہے رسول کی عظمت کا زیب و زیر الحمد کی علیف کا سرابہ دلوں کا چہر وناز کی یہ سین یہ نکتہ دلے حرزین ہر حرف کائنات کا آقاس بن گیا دیکھا جو گور کر کے تو عباس بن گیا دیکھا جو گور کر کے تو عباس بن گیا پہلی جنگ اگر ہے مولا کی جنگ سفین اس رنگ میں لڑا کہ ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ علی ہے ہر بندہ کہتا تھا کہ علی ہے اس رنگ میں لڑ رہا یا کم نبی رہا بل پینتیس ہیجری پینتیس ہیجری جمعہ دین فجر پڑھا کر علی صاحب کے سامنے آئے کون ہے جو فیرون شام کو جا کر بتائے علی چھوٹا ہو یا بڑا علی علی ہوتا ہے چھوٹا ہو یا بڑا علی علی ہوتا ہے حسنو حسین آگے آنے لگے مولا نے دیکھا مولا فرماتے ہیں آج میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی میرا بیٹا جا کر لگے حسنو حسین پیچھے آگے پیچھے کیوں ہٹ گئے کیونکہ یہ تو تھے نبی کے بیٹے اب پاس تھا علی کا بیٹا حسنو حسین پیچھے آگے محمد حنفیہ آگے بابا میں تیرا عیسیٰ کی طرح موجزہ سے پیدا ہونے والا بیٹا ہوں مجھے جان کے لیے بیٹ علی فرماتے ہیں حنفیہ تجھے چاہیے کیا تو دیر کتنی لگائے گا حنفیہ فرماتے ہیں بابا اپنی تلوار دے دے تیس ہزار کا لشکر دے دے دیر لاکھ کا دشمن ہے مغربین پر ہا کر مر کر دیکھنا فتح کر کے واپس نہ ہو اپنا بیٹا نہ کہنا علی فرماتے ہیں شاپاش حنفیہ علی نے سینے سے لگایا سینے سے لگا کر کہتے ہیں دیر لاکھ کا دشمن ہے دیر لاکھ سے دشمن سے مغرب تک جیت کیانا کمال ہے لیکن مغرب کو دیر ہے علی کو جلدی ہے مغرب کو دیر ہے علی کو جلدی ہے جلدی کا نام آیا حنفیہ پیچھے آٹھے جناب آن آگیا ہے بابا نہ تیرا بیٹا ہوں اگر زیادہ جلدی ہے تو مجھے جنگ کے لیے بیٹھ علی فرماتے ہیں دیر کنی لگائے گا تجھے چاہیے کیا فرماتے ہیں بابا ڈیر لاکھ کا دشمن ہے ایک اپنی تلوار دے دے اگر زیادہ جلدی ہے تو اپنا گھوڑا دے دے تیس ہزار کا لشکر دے دے انہیں حکم بھی دے دے میں لندے کے لیے جاؤں گا سہرین پڑھا کر دیکھنا اگر فتح کر کے واپس نہ ہو اپنا بیٹا نہ کہنا علی فرماتے ہیں کہ ان سہرین تک فتح کر کے ان اکمال ہے لیکن سہرین کے پیر ہے علی کو جلدی زہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے اب وہ نے جلدی کا نام سنا پیچھے ہٹ گیا نگاہ انتخابِ حیدرِ قرار غازی کے چہرے پر پڑی غازی کے چہرے پر پڑی پنج تن کی گہرت غازی کے چہرے کا تواف کر رہی تھی علی نے غازی کا بلایا غازی میرے قریب آ غازی کو کہا اگر تجھے بھیجو تُو کیا کرے گا کتنی دیر میں فتح کر کے آئے گا تجھے چاہیے کیا اب باس فرماتے ہیں بابا مجھے کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے نہ دھوڑا چاہیے نہ دلوار چاہیے نہ لشکر چاہیے علی فرماتے ہیں چاہیے کیا مسکران کے باس کہتے ہیں تیری مرضی چاہیے شہر تیری مرضی چاہیے شفیر کی اجازت چاہیے علی فرماتے ہیں غازی تیر کتنے لگائے گا فرماتے ہیں بابا مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں لڑنے کے لئے جاؤں گا لڑنے کے لئے میں جاؤں گا تیرے پہلے دشمن کا سر کلم کروں گا ابھی پہلے مقتول کا سر زمین پر نہیں آیا ہوگا کہ تیرے آخری دشمن کا سر کلم نہ کر دو مجھے اپنا بھی آجانا گا اب میں باز کروں گا ذاکریہ علی بیت ملک نفیس اب آسل بھی آپ شکرہ سے کہ آپ کے سامنے فضائل علی محمد وآلہ ان کے بعد کاریو تساہ جناب علی سلمان جعفری آپ سے خطب رمائے دعا زہور دعا زہور امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولی کل حجت ابن اللہ حسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وآلہ آبائہ فی ہاتھ ساوٹم وفی کل ساوٹم من ساوٹل والنہار ولی وحفظا وکائدا وناصر ودلیل وآین اینا نہتاو جس کے نہو عرب آقا تاوان وطمت یاہو فیہا طویبا رب صلی اللہ محمد وآلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ سخر لے کلوب کلی مخلوقاتی یاو طب و با بحقی یاو شمس مکلبو یا مکلب القلوب اللہمہ سلی اللہ محمد وآلہ محمد یاوالی خورسان سرکار امام رضا علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ اللہمہ سلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد صلوات سارے سیبان ملکے پڑھو جتنا جتنا ذہن اچ مقام اہل بیعت بلند ہے اتنی ہی بلند صلوات پڑھو اللہمہ سلی اللہ محمد وآلہ محمد صادقی آل محمد فرمینن جڑبندہ سلی ذات کھل دل نال صلوات پڑھو اس بندے دے گناہ آلی تختی صاف تھی نیراندیے سارے صلوات پڑھو نعرے تکبیر اللہ اکبر مشلہ کافی تعداد تشریف فرما ہو پانچ بارہ چودہ دے خالق تنام بلند ہے بلند نواز نال سارے نعرے دا جواب دے ہو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت پاک سیداد دشمن تلانت شہدے کربلا دے کاتنا تلانت زبانانو مطر کرو درود پاک دے نالت میں مدرکانو سبق سنا ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات سنونر اللہ اللہ احبور رب العالمین صلاح و تو سلام ولا اشرف الانبیاء و اوحوال مرسلین برزمت علی محمد صلوات سیدنا و نبینا و شفیدنو بنا و طبیب قلوبنا و بالکاوسم محمد اسلام و سلام ولا ولیہی و وسیہی و وارس علمہی علم الولین واللہ و کرین صلوات وہ سابر گزر جاگ دنیا تے بلکل میں زیادہ نہیں پڑنا شام ہو گئی کل شام بے لے ہر دروازے تے گئیے محمد دی خالی ولیہی دی میں بسم اللہ کرانا میں بسم اللہ کرانا ہر دروازے تے گئیے محمد دی خالی ولیہی دی ہر ازادار کو اکھا نے کل فیصلہ بادا میں میرے غریب پتر دی مجلسے صد کے جنا بندہ سمجھے آئی اس بندے ہائے ضرور کی تی جاہیاں دے پر دے اندیں آپ اولاد کا بہت تو نہیں چاچا سوئی ہائے کیتی نے میں بسم اللہ کرانا ہر باہم ماری انہے مسلمان آلی دی انہیں دلیاں کو مقدمین زاکر بزرگ پڑنے ہن دے ہیں شریفان دے ہائی تے آ بازار اچ گئی ہے میں بسم اللہ کرانا ہر ہر بہت بڑا اجتماع ہے باہم اڈے ازادارو ماتمیز ادارو کربلا اور شام شہر دے درمیان ایک شہر جس دا نام ہر ران جڑا بندہ تاریخ نال کو ربط رکھتا ہے بندہ ہائے ضرور کرے سی کربلا اور شام شہر دے درمیان ایک شہر جس دا نام ہر ران ہر ران دا وسط ایک نصرانی جس دا نام صاحبِ کتاب یحیٰ لکھی آئے اچھے ہیں ٹھیلے ہیں تے مکان ہوندے آئے کہ اندھے میرا مکان اچھی جاتے آئے پہلی سترے گربت دے جس بندے ہائے کرنے یہ ماتمیز ادار ہوندے اچھے ٹھیلے تے میرا مکان ہے یہ کھڑکی چپے کہ اندھے میں اپنی انجیل پیا پڑھ دا ہوں اندھے یا ہوا دا جھوکا یا چار یا پانچ صفحے اُلٹ گئے اندھے جس مقام تے کتاب دے صفحے رکے تے لکھے ہویا ایک کاری اللہ دے جہان تے ایسا گزر سی جس دی داڑ نال نہ ہو سی نیزے دی نوک تے قرآن پڑھ سی صدقے بے صدقے تھکی نہ نیازے مولا تھکی نہ تیاری کریں ایک کاری ایسا گزر سی جس دی داڑ نال نہ ہو سی نیزے دی نوک تے قرآن پڑھ سی اپنے آپ کو اکھ لگ پے اکھی میں مننا انج نہیں ہو شکدا داڑ نال نہ ہوئے نیزے دی نوک تے آروے تے قرآن پڑھے میں نہیں مندہ وقت ذہنے چھ خیال پیدا کیتا لانتی نہ بن تیرے نبی دی کتاب پڑھ س دی ہے تو سب میرے پاس دیکھتے ہیں نیازے مولا لانتی نہ بن تیرے نبی دی کتاب پڑھ س دی ہے جھوٹ نہیں ہو سکدا کچھ دیر تک سوٹ دا ریا میں مننا کی میں وقت اپنے آپ کو اکھے میرے نبی دی کتاب پہ جھوٹ ہو نہیں سکدا اجا اے سجیدہ پیا یا بازارہیں چڑو باندے بجن دی آواز آئی شور کولد ہویا پتھر مارو باغی دیا بہنہ آگئی ہیں تو میسد کے میسد کے تھکی نا نیازے مولا ماتے یاری کریں عزادار حسین دا پتھر مارو باغی دیا بہنہ آگئی ہیں یہی آدھے میں کتاب بان کی تھی میں مناس مقام تے کتاب کو رکھیا اے بازارہیں چھوٹ کیو جا اے بازارہیں بارو بارو دی آواز کیو جا اے میں کھڑکی جوئے میں بازارہیں چھٹھا تیا میں مر گیا ہوا ایک رسی آئی تے ستاراں گا لکائے دائیں اے میں صد کے صد کے صد کے صد کے تھکی نا نیازے مولا اے میں مر گیا ہوا ایک رسی آئی ستاراں گا لکائے دائیں ایک پردہ دار ٹڑ دی آئی بھئی زمین تجھن پون دی آئی ہے اے میں درق مار کے بازار چلت تھا اے میری نگاہ پہئی ہے ایک قیدیا جند گلچ وزنی تو کئی جنا ماتم کا نیازہ دار حسین دا اے وزنی تو کئی آنا میں جلدی دے نال اس قیدی دے قریب گیا اے ایک چھوٹا قیدی ایسا قیدی دے رلے قائد آئی ہے اے وٹا قیدی دے رہی ہے اپنی گردن ستھی کرے چھوٹا ہولے ہولے بول کے آکیا بابا میرے ساں روکوے نیر گردن ستھی نہ کرو اے میں صد کے میں صد کے میں صد کے بس مکی مجلس ستھو میں شروع کران دو یترائے مند دے بگایا مجلس ماتمی ازادارو مکی مجلس اے میں قیدی دے قریب گیاں اے میں قیدی دے ہاتھ رکیاں میں اکھے قیدی قیدی منو اللہ دے نا تے اپنا تارف کروا تو گاؤں نے میں صد کے جامان دے گریب قیدی تو بتھا نہیں چایا اندھا میں کین والے بازار دے سجڑے نا کین والے خبے دے نا اندھا یہ میری نگاہ پہئے ایک سارا جڑا نیزے دے نوک تے قرآن کھڑا پڑ دا اندھا میرا ذہن جلدی دے نال کتاب الے پاس گیا اندھا میں اس میں لے من گیاں میں سام تلے آیاں میں سام کے جا ہاتھ پاکیاں کیاں اے رائے لِللہ کٹھ نالا قرآن پڑ سکتا ہے اج میرے نال بازار اچھ بولا اندھے غریب دی اکھی بند آیاں وط بازار اچھ شور بلند ہویاں پتھر مارو باغی دیاں بہنہ بہنہ بازار اچھا گئیاں اندھے غریب دی اکھی باند آیاں اندھے غریب دی اکھی بند 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 آیاں شپیر نے دنوں کے قرآن پھرنا شروع کی تیر لوگ شپیر دسارا لپاستر درائن آلیا بلارچ دردی رئیے اور یا یا دے میں کمال بلارچ بہنا کمال اٹھنا آدم واتغریب سانت لے آیا میں اگل مار کیا کھایا ایل اللہ کٹھن والا قرآن جو پیا پڑھل ہڑ میری جلد جواب دے آدھے ہوڑے سکاری جلدید نال شانت رکھی کھولیا میں کیا میں نو اللہ دے لات اپنا طرف کروا تو کوئی نبی ہے تھکینا نیازم اللہ تھکینا نبی ہے یا تو کوئی امام آدھے جلدید نال تپے گل چوال آدھے یا یا دے میں بہلا صدقے 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 تھاکے نہ سنیا آدھے یا 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 دے میں زمین تب گیا میں ہاتھ منتے گریم دے چھرال باسن ٹھے میں آکھے کاری میں نو بہو چنگی ترہ یا دے مبہلے دنیا آدھے سارچ راز آدھے یا 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 آدھے یا 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 دے میں گریم دے چھرال پاسن ٹھاو میں آکھے میں بھالے دنیا صدقے محمد آئی محمدی گان پچھے کبی بیا آدھے علی مرتلائی محمدی عمری نالک پچھے کبی نام حسین ائی ایک جلی اچھاو آوات سانت رالہ یا 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 جلی اے کبی نام جڑ گئے آیا یا دے میں کہوں گا نام حسین ائی آیا یا دے گریم دے سارچ راز آدھے سوژان آلہ یا چھوڑی آلا حسین مئے آوالہ میرے پیرا مرے آلہ یا دے میں بلاند کر مین بلاند کر آلہ یا دے میں خادمہ کر کے رکھر شاہ یا دے میں خریمائیں مہردوان پڑدوان آلہ یا میری مہین عمری بزار چھا گیا آیا یا یا دے میں موٹ ماتم کیتے میک اگر تم بلے لہ حسین مینو اللہ دنا تیڑا سائے پردادار کونن اندگرید سارچوائن یہ یحیا کان پیچھونا دکھے وادن گو نئی اوہلگرید سارچوائن یہ یحیا کیا دے ساما بازار چھے زائناب کارماتم کارماتم اوہ بازار چھے زائناب ہوایی کھڑیے اوہ کے منو پر جایا کونہ لے اوہین کھلے وال جی 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 میں بسم لکر آو مات میرا دارا یحیا دنوات رکرون لکر دیر قریب آیاو میاکے توڑ جا توکو میں آلد یا یزگان اسے گاری دوڑ دوڑ در سجاد میں آو آنگے اگر تو سجادے میں نو اللہ دنا پیڑ ساو پیری رات کیوں روڑ گئی خون کیوں روڑ میں آنگے گریب دیرات ٹپا مار کے لہتے ارہ روکے وائنگر کیا گیا یا 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 کیا دے ساو آر رات میں تدر ہاں جتھی ماں جڑ دی او بدنا شاوچو او کیا یا کیا رہنگا مدلائے دٹھے ویر دا گھا پیل میں اتباس کروں گا زاکری علیبہ جناب علی سلمان جعفی صاحب آپ شیخ اپرا سے ان کے بعد علامہ علی نصر طلعہ صاحب آپ سے قطب روائے ان کے فوروں بعد علامہ علی نصر طلعہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلے ولی کا لہجت ابن اللہ سن صلوات کالیح والا اوائی ہی فی آزی سات و فی کل سات من ساتلالو والنہور ولیوں و حافظم و قائدم و نصر و دلیل و اناو حتی تسکنہو و رزکتہ و تومتیو فی ہا طویلہ اربی سلیلہ محمد و آلے محمد و جل فرجہ قائمی آلے محمد صلوات ملند وازن سلوات محبت بھری نعرے تکبیر ماشاءاللہ پان بہرہ چاہتا دلی خالق تنام بلند وازن چاہو نعرے تکبیر تو سجیو نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری اچھا بھول کے دل کھول کے سارے عبادت کرو حیدری اینج نیجناد علیمہ میں ہاتھ بلاند کر کے عبادت کرو حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک زہرہ دے دشمن تلانت اہل بیت دشمن تلانت موطر کرو زبانانو سلوات دن اللہ دعا ہمہ دعا گو آلہ بادشاہ اس نگری نو آباد رکھے دور نزدیک تو توڑا ٹھوڑا ہے ماہ حسین دی قبول و منظور فرماؤے بانیان واجب الاحترام میرے بزرگ اخلاق باجوا ساتھ مارے کرشاد وقت دے وی رزق وقتی چیزافہ فرماؤے پتران علا بادر بینہ برامن علا بادر دن دبنی راہ چگلی ترقی اتافہ اور جڑے تورا ہے ماہ حسین دی توانو خالی نوالاوے اور بانی دی حسیتے زیادہ لمبا نہیں پڑھنا بارہ یا چودہ منٹ پڑھنا جتنی ہی جلدی مرنے کمپرومائز کرنے میں اتنی ہی جلدی چھڑھ لیتا توجہ ہے جی نیاز آبڑو صاحب سندھ تو مالک کی نادسہ ہے سلامت رکھے بہت نہایت واجب الاحترام مزرک ساتھ توجہ ہے جی تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے بیٹھے ہو کیونکہ ماللے دی مجلے سے چونک دی مجلے سے میں ایک میسیج دے لگا جی لوگ ساڑت اتراز کردن بشیعہ علی علی کردن بہت بات سے علی نوئے تھے ہونا چاہیے تھے نہیں ہونا چاہیے تھے توجہ ہے جی انہاں بندے دے مخاطبوں کے چیلنج کر کے علی سلمان جعفری چیلنج کر کے تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے پھر سوڑ لو نوجوان سر چاہے میرے ہاتھ تجھ میں لائے علی رجا میں کہ میں چھلکا دیں بندہ ہویا شیعہ تھی علی نے اندر رکھے چپ کر جو ہوئی نہیں سکتا تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے نیازہ بڑو صاف توجہ کرنی ہے جیدے لوگ سانوں گلہ کردن انہاں بندیاں دیں اکی چک پاکی علی سلمان جعفری تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے تیرا کچھ کچھ ہے علی میرا سب کچھ ہے علی ہاتھ مدلوں میں کربلا دی جنہاں مدلے جنہاں بلان دن آجاں کے عبادے کرو ہائے علی ہیتھے بولی ہیتھے بکتا لگ دے ہیتھے بولی ہیتھے پتر لگ دے ہیتھے بولی ہیتھے پتر لگ دے بہت جلدی دنال میں جناب میں اکناس ہوں بہت جو ہے سکا کا پھول کھلا ہے حسین کے صدقے یہ خاک خاک شفا ہے حسین کے صدقے حق رکھنے اس بندے جنہاں اس سترتے میں داد دعا نہ دے گی سکیا سکا کا پھول کھلا ہے حسین کے صدقے یہ خاک خاک شفا ہے حسین کے صدقے پیادا لگا کے ہرک گلے سے سکھی اتباس نے کہا تو میری ذات سے بچا ہے حسین کے صدقے جی زندہ بہت بھئی یہ میار بولندہ آچا کے بانے کرو ہائے علی کیا بات ہے جی زندہ بہت بھئی باتے کتراند زندگی ہوگی نسلہ نسل کے نصیبوں میں کیا بات ہے سلامت رو رہیم بلند سلوہ الحمدللہ سلامت رو سلامت رو سلامت رو سلامت رو ونبیئنا وشفیئی زنوبنا وطبیبِ کلوبنا وبلکاو سم محمد سلامت رو مصرات رو سلامت رو ونبیئی ووسیئی بابا رسیل میں علمی لولین ہاں والاو خرین معاشر میں مریدوں سے یہ کچھ پیر کہیں گے دنیا داری چھ رہے کے ہر بندنو حق آسلے دنیا داری چھ رہے کے وہ اپنا پیر چھوڑیے اپنا راہ پر چھوڑیے جیڑے ویلے اوہ ویلا ہاوے آپ بھی پارناک جاوے تسانو میں نار لائے جی ہاتھ بولان سارے بولو حق آسلے لہ جی دنیا داری چھ رہے کے حق آسلے اپنا پیر چھوڑیے اوہ ویلا ہاوے اوہ ویلا ہاوے آپ بھی پارناک جاوے تسانو میں نار لائے جی ایک گال زہن چھ رکھنے تناؤ کردی ستر سننے معاشر میں مریدوں سے یہ کچھ پیر کہیں گے گیری گال ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی بڑی آواز آنڈا جاہے تو کہا جاہے کہ حق چھینہ تھا جس کا دربازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی کیا بات ہے زندہ بات ہے یہ حق ہے بولنے جی میں لگ پریہ کھا کیا بات ہے معاشر میں مریدوں سے یہ کچھ پیر کہیں گے ہم خود ہیں پریشان ابھی دل میں نات سناو تمہا جی بسم اللہ کیونکہ میں جتنے معلیس پڑی میرا دل میں پہلے نات ضرور کروں جی بسم اللہ یہ سارے توجہ نہ بیٹھے تنات پڑی میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے پتہ نہیں تجھتا کہ بیٹھو یہاں زید توڑا نہیں اس پاسے میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانہ سلام کرتا ہے اے میرے میرے ددا دے اے حق ددا دے حچا کیا گھرم اللہ کہایا بارے کیا بات ہے نو سلام درو نوجوان سار جاؤ ایک نات میں سنا دو جو ایج پڑی یہ نات دکھ لگنائی شیخ پردار فرض سالیت اس میری مرضی نام سن ادا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا ماغتا ہوں کرمہ بھاگتا ہوں جی سالیت ہاری اچھا گدار دینا گدیر تیرے سول خدا دی سننا بھاؤ توجہ سنو وجہ نالگل سنو تو پھر فیصلہ کرنے کرمہ بھاگتا ہوں ادا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرمہ بھاگتا ہوں کرمہ بھاگتا ہوں ادا کیا مانگیے دعا کیا مانگیے میں نے چودہ دلی پر دی ازمات دیکھ کر سا ہوں ایک سروات بہجمات پڑھو مجھے نہایت واجب الہترام کبلاؤ کعبہ فاضل شخصیت تبا جو ہے جی میری عزاز علی گرلے میں پڑھنا ہوئی ہے تبا جو ہے جی کرمہ بھاگتا ہوں ادا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں مانگتا ہوں مانگتا ہوں ہے کہ کیوں مانگتا ہوں 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 کم سور 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 و سلامت بروس حلیث 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 موسیقی 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 سور یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے علی کے سہر میں زینب رسول لگتی ہے پیادا کہا بطول نے کئی بار اپنی بیٹی سے بطول میں ہوں مجھے تو بطول لگتی ہے زندہ بار دے کیا بات ہے اللہ اجازت ہے جی علی نے جرد مند بیٹی دا مویزا دے سن کبھی بھی کام کڑا کڑا گا بڑی اچھوٹی جی بات اچھوٹا جاتا خیئی ہے اللہ میرے بھائی زبال علی مران جعفری صاحب دیزنگی دراست ہوگا تفجو ہے جی یہ ونا دیا دواما دا سر تی تسی تفجو فرمانی ہے تی میں توڑی سوچ تو بھی زیادہ جلدی چھگی تفجو ہے جی دسیج بی پیتے بھوزا جی ایک سروات باجمات آخری بندے تک پڑو میں کسی بھائی زیادہ جمعا کہ وہ کام کرے کہ دکھایا علی کی بیٹی نے وہ کام کرے کہ دکھایا سبال پہجا ہوں دے علی سلوان دس کیڑا کم سبال پہجا ہوں دے مجلہ سائچ پندے نہیں پندے نہیں عقیدے بول دیں جی 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 نوجوان سرچ ہے یہ رہا میرے حسین نلتاہیت کو بچایا ہے میرے حسین نلتاہیت کو بچایا ہے میرے حسین نلتاہیت کو بچایا ہے علی کی بیٹی سکر نصیب ہوئے کیا بات لے اولاد سکھوے کو ہاچا گے بولو ہے دری چا بولو ہے دری سارے بولو ہے دری زندہ ہو سلامت رو بڑی جلدی دنال اکشے سنا لگا جی پچھے رہ گو نال شامل کرو تین ناو خردی ستر وصول کرو بی بی کھم کڑکڑکی تے لین اپنی طرف سے تھا جنگ جیت گیا آئین اپنی طرف سے های میرے پہارے تھا جنگ جیت گیا ہوئی جو داخل دربار دکتر زہرہ ہوئی جو داخل دربار دکتر زہرہ دکھا کے لو کسی راہ پہ بولنچ باری قصر دکھا کے لو کسی راہ پہ بولنچ باری قصر سرے یزید جھکایا علی کی بیٹی ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے سندہ ہو سلامت رو کیا بات ہے پڑھے سنندی حسین بات شادہ ذکرہ سی توسی نہیں کر دے ہول بھی کوئی ہینجڑ کر دے ناؤدسان وہ دین پی وہ شریعت وہی فیاضی ہے وہی فیاضی ہے بتانا یہ تھا کے باگی نہیں نمازی ہے بیٹھے یار فیصل آبازہ لیو اچھا کے بولو ہی لری وہ دین پی وہ شریعت وہی فیاضی ہے بتانا یہ تھک باگی نہیں نمازی ہے تبی تبا سردر بار زاکرہ بڑھ کے تبی تبا سردر بار زاکرہ بڑھ کے حسین سب کو سنایا علی کی بیٹی ایسی طرحہ بڑھ کے توجہ کر رہا تو ساگال سردر بار زاکرہ بڑھ کے سوڑ لئیے میں آکھے شریف آن تلٹے گئے کہ یہ بندہ توجہ نہیں فرمائی میں قبلہ صاحب نے موجود کی جگل کر لگا آؤ اس بی بی نے اوپر چاہ لگئے بہاجی جڑی ستر قدم تے کھڑ کے قاتل دیئے منتہ کر دی رہیے نہ ماریٹ زخمی تاپ پہ ہی مارویں دن جائیں علی دیئے تیرے ترازی ہو چھولی پھلاو میں ایک دعا منگا لگا میرا رحیم تے کریم اللہ آمین اپنے واضح دیاغ دوے چھولی پھلاو میں ایک دعا منگا لگا میرا رحیم تے کریم اللہ کسے مومن اتنی دیر تھا کہ موت نہ دیویں جب تاپو جان آنجوے کھنچتا زائنب بہکے ٹردی رہیے صدقے جا بہکے ٹردی رہیے تمہیں اپنے واضح دیترہ مٹائیں گا آدھ پیاں میں معافی مانگ کے پڑھ دا یہ بہو دکھیا مضمون بھورے چوٹنی تے چوٹ راتا ستی نہیں زائنب گا صدقے جا مالی دیاں دیاں تیرے ترازی ہو جی اگلی گل سوڑی وہ بے ساکھتا سام پئی وہ ایک منزل دے ہی میں آنج جگائی ملاؤنے والکبر توڑی نہیں باندھو گویا میری سائن دے جاردہ جاردہ آکھونے بی بی آدھی امائے اٹھے نا بی رہو رہ دی بھین ایک مومن جس کے دل کا پریشن ہے اور جو مومنی روم مومنات بیمار ہیں صدقہ بیماری گر بلاک کا ربے پائنٹان انہیں شپاہ کاملہ تا فرمائے ایک مومن نسد علی نے نوکری کے لیے امتحان دیا ہے آپ دعا فرمائے ربے پائنٹان اس کو اس امتحان نے کامشا بھی تا فرمائے اب میں اعتماد کروں گا خطیب علی عمران وکیلِ بلایتِ علی بن عبی طالب الاسلام جناب علامہ علی نصرف طلحر صاحب سے کہ آپ کے سامنے فضائلِ محمد والے محمد بیان پر ملت سیدینا و مولانا بالکاسم و حول سیدینا و مولانا بالکاسم و حول وعالی تیبین الطعرین المعصومین المسلمین اما بعدو فقد کالا سبحانہ تعالی فکرام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم و یا سالونہ کا انزل کرنینی کل ساتل و لیکم منہو سکرہ اننا مکنن لہو فیلارزی و آتائناہو من کل شیئن سببا فعتبعا سببا صدق اللہ علیہ و لزیل سلوات بار محمد وحل بیان پر دعا ہے اللہ بہدہ و لازلیق ذکر تصدقہ سٹے گناہ باف فرمائیں آہو تمام تمستانی دعا مہار پار مجید سے دیت تمام حاجات خرار پر میں فرمائیں میں نے مطلب سامنہیں سورہ نوار کا کا ہفتی یا دو آیتہ میں جناتی سامنے پڑھندہ شرف حاصل کیتا ہے انہ دو آیتہ میں جل اللہ بہدہ و لازلیق نے اپنے آخری پیغمبرنا ایک گل کی تھی رسالت محبتہ اور خالق دے درمیان چھوٹا جب مقالم ہے اللہ نے اپنے حبیب نال گل کی تھی اگر اللہ دی گل اپنے حبیب تک ہی رنی اندی تھی قرآن اچنا ہوتی اللہ 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 کل خالق کائنات نے اپنے آخری پیغمبر نال کی تھی لیکن خالق نے قرآن دی زینت بنایا قرآن سادہ واسطہ ہدایت ہے لہٰذا اللہ نے جڑی گصطفاء نال گل کی تھی انتہائی توجہو نہ ہو سننا چاہیت ہے پھر توجہو کرنے چاہیت ہے پھر غور کرنا چاہیت ہے پھر نتیجہ کرنا چاہیت ہے کہ آپس دی گال اللہ سانو کیوں سنائے قرآن دی تھی اللہ دے پیغمبر میرے مہترم سامحی نے آپس دی گال لے خالق دی اور میرے پیغمبر آخر دی اور خالق نے قرآن دی زینت بنایا ہے یہ دی بچے دانت میں کوئی گال لے جڑی اللہ سانو سنانا چاہیت ہے ارشاد رب الرجد ہے میرے حبیب لوگ تجھ سے آکے پوچھتے ہیں کہ زلکرنین کون تھا لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ زلکرنین کون تھا کن حبیب ان سے کہہ دیتی ہے ساتلو علیکم منہو ذکرہ میں تمہیں اس کے تذکرے میں سے کچھ ذکر سناتا ہوں تذکرہ اس کا زیادہ ہے لیکن کچھ منہو اس میں سے کچھ ذکر تمہیں سناتا ہوں یہ دا مطلب رسول پاک نے نہیں وہ نہ کوئی ذکر زلکرنین دا کیتا ہے جدہ وچھ ساتھے باستہ ہدایتی لوگاں کچھ ہے زلکرنین کون سنانا حضور نے دسیا کہ میں تھوڑا ذکر دوں ہوں تا سنا نا وہ جنہی گرل قرآن چاہئے انہی گرس مادمہ خالق فرماندین سے کہہ دو اِنَّا مَقَنَّ لَهُ فِي الْعَرْضِي ہم نے اس کو زمین میں قدرت دی تھی ذلکرنین کو ہم نے زمین میں قدرت دی تھی ہم نے اس قادر بنایا تھا دیا گیا تھا وَحَادَيْنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْنْ سَبَبًا ہر شائع پر قابو پانے کے لئے ہم نے اس کو سبب دیئے تھے اسباب دیئے تھے ہم نے اسے اسباب محیع کیے تھے وہ کرتا کیا تھا فَأَتْبَعَا سَبَبًا وہ ہمارے دیئے ہوئے سببوں کی پیروی کرتا تھا وہ ہمارے ہر دیئے ہوئے اسباب کا اتباہ کرتا تھا یہ دو آیتہ نے دو آیتہ ترجمہ جناب تک پہنچ گیا بندیاں آکے رسالتِ ماب نے پوچھے ہے ذلکرنین کم سن اللہ نے دسیا ہے کہ ذلکرنین اُنُو اَسَان زمین تے قدرت دیتی طاقت دیتی اُنُو اپنے سبب دیتے ساڑھے دیتے سبباں دی وہ پیروی کرتا تھا تھا ایتہ مطلب پہ قرآن نے صاحب یہ گھل رکھ کے وہ واضح کیتا کہ جنہوں اللہ کوئی سبب دے لیے وہ دی پیروی کری دیئے اگر وہ یوں یوں نہیں کری بہت شکریہ صاحب تو جو فرمانے میرے بہترم سامحی نے ذلکرنین کونسا مفسری متفق نہیں ہو سکے حضرت ذلکرنین تے کوئی اندھنے نبی سان کوئی اندھنے فرشتہ سان کوئی اندھنے حکمران سی بادشاہ سی میرا خیال ہے کہ اس بیعث نو بند کیتا ہے امیر المومنین علی بن عبدالطالب نے ورنہ ساری زندگی لوکے سے گل جکھون جردے دردے رندے پیو کونسا باب مدینہ تلعنم ارشاد فرمانتے ہیں ارجو نا صرف یہ سمجھ جاؤ کہ وہ عبدِ صالح تھا اللہ کا ایک نئے ایک بندہ تھا کام موقع بیدا مطلبے کو عبدِ صالح لے سی اللہ نے ایک بندہ سی لوگ کیوں پچھدے سرزل کرنا ہے سرکار دو عالم کو میں اورت کرنا اس پوری دنیا تے شرک دو نائے کے غرب تک چار بندیاں نے حکومت کیتی ہے پوری دنیا تے ایک وقت تے پوری دنیا تے شرک دو غرب تک دو کافر نے دو مومن نے جنہ دو کافر نے ایک دانا بخت نصر سی تے ایک دانا نمرود ہے جنہ دو بندے ہم مومن ہو کے پوری دنیا تے شاہی کیتی ہیں وہ ایک حضرت سلیمان سرن تے ایک اے زرکر نائے سے جناب تک گھر پہنچ گی یہ بندے پچھدے سرپی نے حکومت کے میں کیتی تے کی بڑے ہیں کرنا کیوں پچھدے سرپ وہ محرز کر دے یہ جیس یاجوج ماجوج نتھ خواہی تھی نا ایک ظالم قوم سی بہت زیادہ سنو تے وہ لوکان یا فسرہ می کھا جاندے سن فسرہ نو کھانوڑے حیوانہ نو بھی کھا جاندے سن تے حیوانہ نو کھانوڑے انسانہ نو بھی کھا جاندے سن کسی دی فسر مرے تو وہ برداشت کرتا پہ مجی نوچھ سننی لگ گئی چلو میں پھیر بیجنا وہ بیجنوڑا بھی کھا جاندے سن فسر بھی کھا جاندی دنگر بھی کھا جاندے تو بیجنوڑے بھی کھا جاندے گویا اس دور دی دائش سمجھو میرے خیالے میں بند کریم گار لائے میرے بارے کنا بہت سکتے ہیں یعنی اس سمانے دی دائش سمجھو جنہاں نا مال محفوظ ہے جنہاں نا جان محفوظ ہوئے جنہاں نا اولاد محفوظ ہوئے جنہاں نا مستورات محفوظ ہوئے انہاں دائش ہی کیا جا سکتے اس دور دے ظالم ہو ساں اس ظل کرنین تی بار گائش بندے آنکہ آکھا پہ حضور کچھ ہو سکتا ہے انہاں ظالمہ دا کچھ کروئے تو کوئی شاہر نہیں چھٹ دے یہ دا مطلب ہے جدو کوئی شاہر چھٹنے والے نہ ہو تو تو کوئی نہ کوئی ظل کرنین ضرورہ ہوتا ہے مولا تو انہاں آباد بشاہد رکھے یہ دا مطلب ہے جنہاں ظلم دی آتوں دی یہ اللہ مظلومہ دا حامینی کوئی پہیدہ ضرور ہے انہوں لوکاں انہوں یاک 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 یا اور کے سنہوں نے یاک یا ویسے لوکاں میں سمجھنا پہ دے فرگی سینانے سان جنہوں سمجھ آگی پہ ایک کچھ کر ساکتا ہے نمی پاک آج دے جاندے سان پہ ہے تو کافی تو ہوئے بھی لوگ آجی بوجود سان ایک چریہ آکھو تے کو ملنہ آگو پہ ہی بھی انہوں نے پھڑکے پوچھا کیا وہ اس گلت سے ہی تو نبی پاک آج دے صحابان واقعہ کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے سان ایک چھوٹے 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 سے لے انتا ہے تو وہ کار بچے ہم دیتا ہے کھٹے چھٹے نا تو یہ شکایت بھی کر دیئے کہ نہ بندہ ہم سمجھاؤ اپنے بچے ہم چھوپ کران بازتا کہ صحابہ نہیں روائی تھی میں پریشان ہاں تو میرا بچہ دوسرا نہیں پریشان ہے وہ گوٹ جنوزی ہے نا چھوٹے 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 جتے پرنے ہوں گے وہ پھر کوئی سے سہابی دے وہ لائے گے تک کار پچے ہم دیتا ہے اسے پہ کھٹے گے وہ سمانے جن کے دے بانوں دے ساں نا چین کھڑھونے براندہ سے یہ بھی کھڑھونے چھوٹے 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 ایک ہم کھڑھونے ہوں گے انہا پھر لے آکے واپس کیتا تو حضور نے چھوٹے چھوٹے واپس ہو کہ چھوٹے چھوٹے کھٹے کہ چھوٹے چھوٹے گے مرنہ، ہم کل مالا مرنہ، ہم کچھوٹےение Migratrabe دارشاور قٹے کے ماہ اسے مدنت یا فوج آلی میرے سے مجیرے سنا دیا جتے وہ غلی سے مجیرے سنا ہوئی غلی سے مجیرے ستمہ کرتا authور ہوتا ہے 지역ہ مجیرے ستمہ کرتا ہے چھوٹے میں مناسب ستمہی نہ ظنانا جنو آنویں اور دلال اے جاکاہ ہم دو آر رہا ہمیں فیصلہ بجدوں آیا اسے مہادے ٹھیک ہے یہ نتو ہے جو ہے یہ گھریاں سے مجلسہ ہوتی ہیں یہ عوامی سے ہوتی ہیں تو یہ دا صورت ہے ہاتھ ٹھوڑی ہو رہتی بہت شکریہ چیڑی تا ایڈا کو سہر ہوندہ ہے تو پتا سی نا اے جنہیں ہا جنہیں انہم چو آم محبت ایڈا مطلب ہے جا چیڑی تا دماغ جگل آسکتی ہے کہ آہاتی ہے تو اس دور دیں لوگاں میں پتا لگ گیا پہ یاجوج مجوج دا علاج صرف ذلکرنین حضرت ذلکرنین نے فرمایا پہ کوئی مسئلہ نہیں علم ہو جا گئے منو اللہ نے سبب دیتے لیا حضرت ذلکرنین نے اگر پہ یاجوج مجوج دا ہوتے ہیں ادھر دیوار بنانے پیانے ہیں بڑی بٹی لوہے دیوار جنہوں ٹاپو بھی رسکل تو سوراک بھی نہ کر سکتا لوہا گاڑ کے بنانے ہیں کتے ہو دے پتڑ پانے ہیں تاں بھاک وہ بنا دے نہیں تو انہوں نے پتا ہے کئی بندے بڑی سورت پسانت ہوں دنے وہ جا کے سجدہ ہمتے مولی ہیں ہمتے بابا جی مہاں دنے کو دام شام کرو ساڑکا رسکو مات جا وہ انہوں نے واقعی ہے چاڑی در سورا ہے واقعہ پڑھو فجر توباز تو انہوں نے کو تاگہ کر کے دو سارمکیڑ کامل آنے یہی آپ کو ایک آخنا کرنا پہ انہوں نے دسو پڑھا سورت نہیں سوئلے اٹھ کے پڑھتا وہ کانت بناتا ہے سارے اٹھاؤ میرے نا نبی نے آگیا ہے تاگہ شاگہ میں کو نہیں کر کے دینا تنا فوق مارنی ہے تا ساری جاگو جو 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 مار جاگی میں دام کرنی نہیں آیا نہ تاگے کرنا ہے تنا میں کو توید لے کے دینا اسے کانت بنانی ہے سارے انہوں نے کہا ہے لوہا کی طلبے گا فرمائے جی تو لوہا ہوں نے دے لوہا کیا ہے جو جو جاند ہے شکا ہے وہ سٹیل چہے پاہچو نگل دی ہے وہ دا بھی مہنو علم ہے پھر لویا گالنا کے میں وہ بھی مہنو علم ہے پھر پتھل کے لے گالنا تانباہ وہ بھی مہنو علم ہے چیل پھر برانی ہوں بنابھی مہنو علم ہے بندے بھی بچن گئے سڑے گا گالاں گئے تا توانے سامنے اللہا وہ تو ہی اتفاق باؤنڈری کوئی نہیں زیم دی جدہ ہوتی میں پہ اگل کرنا انہا کہا میں انہوں سارا علم ہے لویا کے تھونا بتایا تاما کے تھونا بتایا اس تیر کے تھونا بتایا جدہ لویا کٹڑا ہے پھر پٹھیاں کے میں بنانی ہیں انہوں سارا محلوم علم ہوئے جدہ کوئی اینہ علم ہوئے نا انہوں ذل کرنا ہے نام دے ٹھیک ہے جناب اذا مطلب ہے جدہوں مشکل پوید کسے ایسے کل پہنچنا چاہیے تھا جنہوں صاحب علم ہوئے قرآن میرے سامنے حضرت علی دے ارقاباد پڑھو انہوں چاہے ابول سبتینویں ہیں ابول حسنینویں ہیں تا ذل کرنین بھی میرے بالی جناب آباد حضرت ذل کرنین نے فرمایا دیوار بنا دیاں گے پار نہیں کر سکن گے وہ حضرت ذل کرنین نے بنائی یہ بندے نبی پاگروں کیوں پوشدے سنا کے کہ سانو ذل کرنین دی کو گھر سناو وہ بھی میں تنو بچھلی گلتہ ستے میں نو بندے پوشدے ہوں گے ایک دو ہو گیا بڑی گھر نے ایک دو ہو تین ہو گیا ایک دو ہو سوڑے پہ کے بندے گھر دے میں اپنے ساتھ مکرم نے گھر کیتی میں کہ بنا بندے میں کہو جی بیسے میں پوشدے موسیٰ دی مہاندن آگی انہیں تو کر رہا میں ہج بندے پوشدے انہوں نے کہا ہاں وہ ساتھ اٹھنا آنے انہوں نے کہا پڑھے گئے میں ہوا ایک پوشدے میں نے وہاں ایک نہیں میں نے ایک لاب دا میں نے ساتھا جو کوئی میں کہا بندے ہاں درے تو ہی چندے آنے میں تومینا ہی بھلو انہوں نے کہا دا سیمی چھتی انہوں نے کہا داگھے گھر لے کہ جی پھر آمین ہے نا آمین عملیات کرنے والے وہ دست دے نے کہ حضرت موسیٰ دی ماں دے نام تے اس میں گرامی تے کوئی چلا کیتا جائے نا ورد کیتا جائے تھے ٹھیکری بھی سونا ہو جاندی موسیٰ دی ماں نڈا گرز نہیں دولت میں پر ہونا چاہے موسیٰ دی ماں نڈا گرز نہیں پکے سہترین کے ایسی راتوں راتوں امیر ہو جیئے گھر لورکا کھوے گا بہت شکریہ یہ جنہیں نبی پاک نے آکے پوچھتے سنب زلکر نہندی کو گھل سناؤ اصلا بچوں پہ صاحب نانکہ سنب پوری دنیا تے حکومت کے میں کری دی بہت شکریہ جناب پوری دنیا تے حکومت ہے تو انہوں پہ دے بندہ ایک پندہ دا حکمران ہوئے تے پھر شہر دا بڑھن تے دل کردہ دا حکمران ہوئے تے ملک تے پندہ دن کردہ ملک دا ہوئے تے ملکان تے شروع سارے ملکانے ہونٹ پس گرے اور آیا ہی نہیں آجے تو خفیہ کاروبار کریے این جی ہوتا ہے یہ صرف ختیجہ سے جیدے ہونٹ جاندے بھی دستے ہرہ تا مغران ہے جیدے ہونٹ آندھے بھی دستے ہرہ تا مغران ہے سارے نمزہ کی مردہ مہترم شیع سلی صاحبان حضرت سلکرمین کو کنیا جنہا سرنہ جی وہ میں قرآن چپڑھ لکھا حکومت سے بھی کار رہے دنیا سے کار سکتے ہیں اور دائش کو ڈار ہوندے تاربان کو ڈار ہوندے ہسی تو بچارے ایڈویٹڈر پوکا پہ انڈیا دہ بندہ پھڑے آیا تو اس لی پہنڈ پھڑے برکے اسنا سمجھو چاہے میں کو کمزور سپائی کے ساتھ بڑھنے ساتھ بدماج میں پھڑ گیتے ہیں آپ ہی فرکن لگتا ہے تو میرے کو بڑھے جانو سکے یا بڑھے جانو سکے یا بڑھے جانو سکے یا بڑھے جانو سکے یقین کرو کئی بندے آسے نے چھوٹے ٹھیکے دار ہمدے نے پندہ سے کوٹھے بنانا انہوں نے انہوں کو بندہ شہر لے جا تو انہوں کو بڑھے کوٹھی آکے میں دس دا جانو سکے دس دا جانو سکے وہ پندہ لے بندے آکے پندہ بڑھے سکے کوٹھی شہر چے بنا لے تو بڑھے مگروہ آپ ہی بہت کے پیاندے ہیں آسا ہی بنایا جیلا قدیرہ نا کیتا ہوئے بندہ پہلی باری سوچتا ہے پہ میرے اتھو ہوئے ہیں ایڈیا دا بندہ پھڑے ہے کھلے دیرنہ کو چنگاپلا بندہ نہیں پیاندہ سب پھڑے ہے تسا پوچھ گے جڑنا تو کیتا ہوئے تھے وہ کوئی دبگا نہیں ایڈیا اندر تا ڈھارے نہ ہو وہ مک جاندہ ہے جہاں قرآن صرف کلہ تے نہ پڑی مہرہ تو رہا بات ہو ساتھ ہے قرآن چکے بنا کلیے موجود میں کلیہ استعمال کرو ٹھیک ہو جاگا مانگا یہ نہ فیصلہ بات اتنا بڑا شہر یہ تھے نہ کیمیکل موجود یہ تھے کپڑے لنگے جاندنے یہ تھے کپڑے پند دینے یہ تھے کپڑے پھر پریس ہوں دینے یہ تھے کپڑے ہاتھ شائنہ گاؤں دی ایک مشین دیتے نہیں آخر کلیہ ہی نہ کھوڑ اور یارہ کلیہ ہی تو لوگ انہوں مانچسٹر نہ دینے برش بولو میرے نا کلیہ نہ نہیں سارا کچھ ہوں دا میرے بانو ایک کلیہ موجود دینے مبکی میں ہوں دی گورنمنٹ تکے میں حکومت ہوں دی تکے میں تالبان نت پانی ہے تکے میں ڈائش نت پانی ہے تکے میں جاگو جو موجودہ مقابلہ کرنا کلیہ موجود ہیں صرف بندہ استعمال نہیں سہی کرتے تو انہوں کو دا کلیہ لکھے آؤ پھر نارت نے لکھے آؤ ترکیب 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 سالیاں کرا دی یہ کوجہ ہی ہوئے دو سوٹ دا سواد میں سارا کرا چھے کوجہ ہوئے کمہ ہی کوجہ ہوگا کراں بیچے پہ تو انہوں پتا ہے روٹی ہر کار کھانا پکتا ہے لیکن ہر کار سواد مختلے ہر کار دا سواد مختلے تو انہوں کی خیال ہے جتھے سواد نہیں ہم دا وہاں ڈیجی ترے ایک پاندھر وہ یا رہا ہوئی مسالے نے بولو وہ زیرہ بھی تو ملتے ہیں سارے مسالے تو ہر جگہ ہوئی مسالے نے ہوئی سارے مرگے نے ہوئی سارا گوشتے کروڑا ہی کوئی نہیں سواد بکھرا بکھرا کیوں ہاتھتے چھ فرکن دا ہے ہاتھتے چھ فرکن دا ہے پکان آلے دا ہاتھتے چھ فرکن دا ہے کار دے محاول چھ فرکن دا ہے اچھاڑ یہ دن محمد نے فوج نہیں سی بدلی ہاتھ بدلے آسے فوج بھی ہے ریسی دا علم بھی ہو ریسی سرکار دو آرم نے ہاتھ بدلے بس ہاتھوں دے نا اپنا اپنا اے تقریر بھی یہ سنی ہے ہم اے تقریر کرنا پر ہر بند دا اپنا انداز ہے اپنا ایک ہاتھ ہے اپنا ایک لائن ہے اپنا ایک خاتھ ہے محمد والے محمدی سنا ہے انہوں نے صفتیں اے یہ قرآن ہے اے ہی بندے راغ لڑ پڑ دے اے ہی بندے ساڑے بر کے بغیر راغ تو ہی پڑ دے تیفیر اسامی تو گزارہ کرنے ہی نا راغ تو بغیر ہوں تو جو دوسارے کھڑی یہ دا مطلب ہے نکلیا کہ کلیا موجود ہے کلیا کی ہے ہم نے اس کو ہر شائع پر قابو کرنے کے لئے سبب دیئے تھے اور وہ کرتا کیا تھا وہ ہمارے سببوں کی پہروی کرتا تھا یہ دا مطلب ہے سبب تا میں ترجمہ کر لگا سعودیہ رہ بڑے ترجمہ لیکھ کے ساتھ پہجیا ہے وہ کرنے وہ اتھے تھے لوگ کمبل راتوں لے آوے تھے آکر رات میں اس کمبل چھے پڑا ہونتا رہا تے بیبیاں دیا نے ہائے آئے تے میں سعودیہ رہے کمبل چھے پڑا ہونتا دین تو نہیں ہے کہ کمبلہ تاک ہر شاہ سعودیہ رہتی پسند کرتے ہیں تو سانو میر بانی کر کے توجہ کرنے ہیں سعودیہ رہ بڑے دیکھ پرنٹنگ کمپلیکس ہے وہ دا نائے شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس ہے وہ ہر سار قرآن پاکتہ ترجمہ تشریح کر کے پیچھ دے رہے خصوصاً اردو ترجمہ رہا قرآن گفت کر دے رہے ہر حاجی ہوں ہر سار میں نے ہمیں کیتا سانے جو میں گیا میں نے ہمیں حاجی ہوں ہمیں مطلب ہے کہ ہر سار یہ سعودی عرب بڑے سبابتہ ترجمہ کیتا ہے موضوع میرا آج دی مئیلتہ سباب ہے کیا جی سباب میر بھانے وہ فرمادہ نے سباب نفذ استعمال نہ کیتا ہے اے شیعہ کر دے یا اہل بریل بھی کر دے اہل سلط بریل بھی سوا دینا کوئی نہیں سا سوا دے ہوئے کہ اہل حدیثہ لکھیا مکہ دے اہل حدیثہ پاکستان دیا نہیں وہ فرمادہ نے سباب ایسے وسیلے کو کہتا ہے وہ ہے تو ساں دور نہیں فرمایا اور یا سوا دے وسیلے چاہیے سوا دو نظر لکھ رہے نچے وہ فرمادہ نے سباب ایسے وسیلے کو کہتے ہیں جس کو حصول مقصد کے لیے استعمال کیا جائے جس کو حصول مقصد کے لیے استعمال کیا جائے جس دور چاں مولوی حنوہ کھان دے سان بندے اجے بھی جھگتا کرتے ہیں حنوہ تو مولوی چھڑ دے اللہ دے ہو بندے ہو مجبور سانس ہی سبی کرنی سان ہوتے تھے گڑے واسدہ انواہ کھانا پہنے کہ سجید مجبور سانس ہی جائے زائدہ اٹھا گے مجبور سانس ہوتے گر نیچے تھے دیسی کے عوضہ انواہ گوڑے چھے بڑھیا ہوئے تھے اچھے بھی سکام دا تے گڑے دا پیتری نراج لہلوے بھی نسکا مجبور سانس ہوتے گوڑے دا پیتری نیچے تھے گڑے والا اگر پتلا بنا کے زیادہ سکت نہیں پتلا بنا کے دیسی کے عوض کھاتا جائے تے نزلہ زکام سر درد تے آساب جڑے نے یہ گلہ ٹھیک ہو جاندہ ہوتا جنہاں مجمع آ بیٹھا ہے یہ دو وڈے وڈے مجمع ہوتے سانتے بہت سالے مولوین پیڑا ڈا کے بندے پاہ دے تے پیچھلے آدھے سان آواز نہیں پیا انجھا آہستو اور حنواؤی سباب تھی تو ایائی سواب میں ہر ماہ نے زنا بہت سکر آیا سباپ اپنے حصول مقصد کریے کسی ذریعہ کسی وسیلے کو استعمار کیا جائے ایتا مطلبے سبابت منہ سمجھا اقتراد جنہاں مولوین میرے منو تو کوئی مولوین ساوی نہیں ہے کئی بندے سمجھتے نہیں تاکی سمجھنا چاندیں نہیں پیسے لینے ہونٹے بندہ آندہ ہے میرے پیسے دے میں نو پاگل سمجھنا ہے انہا بولا میں کی سمجھنا میں نو پیسے کٹ میرے تیر دیڑے ہونٹے پیسے بندہ کی آندہ ہے میں تو میں تیری گلتی کو سمجھ نہیں پیو ملک ساب کو توڑے روز مرہ چی ملک سبانی جی یہ سب اندھا پتا کیا چی اندھا ہے بے دینے ہونٹے سورت ہو رہے دینے ہونٹے سورت جنہیں لینے ہونٹے 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 دینے ہونٹے اور پھر بندے سمجھ دین کی پہ آندہ تیڑے ہوں دنے وہاں دن میں تو تیڑے سمجھنے ہوں دنوں کیا یہاں مطلب ہے چاڑ کے نہیں سمجھنا چاہتے پہنے ہوں دنوں دنوں کہیاں بندے رہے مجد سمجھ آن دی نہیں کہ کئی سمجھنا چاہتے وہ بندہ آئی تھے باہت مجد سکولہ نہیں گیا تک کبوتر بازے آئی تھے باہتا کہ میں سمجھوں نہیں ہوں دنوں کبوتر باز میں بھائی کسے ورنوں نا جلا کوئی کہا آ رہا ہے سارا دن کسے دے کوٹھے تیری دا انہوں ہی تھے پاک کبوتر باز دا کبوتر کے چھاتے بیٹھا ہوئے تو بیٹھا ہو دا سامنے توپے گرمی چھے انہوں کار دے آخر نہ آکے روٹی کھالا وہاں دا دفاہ ہو جائے منو بیلا سمجھے آجے کبوتر کے ساتے کوٹھے دے بیٹھا ہے تو پھڑنا ہو سو تے روٹی کھان کر دے آخر نہ بچے آوے آپ آ روٹی کھالا وہاں دا جا کے کامکار جا کے ہاں مانو آپ میں نے کہا اللہ سمجھے وہاں دا جا کے پوچھو سنو پڑھنے پیتھے بہرے ہیں وہاں دا کبوتر پھڑنا ہے تو اسے کہاں پتر پھڑنا ہے وہاں داڑا ہے تو نہ پاوری ہے کوئس بابا لکے تو پھڑا کہ آپ آتے بھائی صاحب اٹھا ہو کوئی انپاڑ بندے رو پتا لکے ہے اوئی سباب تو بغیر تک کبوتر نہیں پھڑیا جانا پھڑا ہے تو پھڑا ہے کہ اللہ گھر سبابی تک کبوتر نہیں پھڑا ہے اللہ بھائی گوان کہ اللہ گھر سباب میں نے اللہ کیوں سے خاند گنایا مولا کی کوئی انٹرانی کے ساتھ رہتے ہیں میہترانی اللہ جناب سارے مجھے خیلے ہو گئی میں سباب پڑھ دوں جو نعرہ لگائے گا وہ من کی مراد پائے گا جو نعرہ نہیں لگائے گا وہ بسرہ اٹھا کر رائے من جائے گا علی حق نعرہ میرے مہربانوں اے سباب کی جنو اللہ سباب آکھے نا جس سباب وہ دی پیر بھی کندی میں آکھے ہوں یوں 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 تا ترجمہ کر دیا مطلب یہ سباب دا لفظ یہ پنجابی تا لفظ ہے پنجابی تا گرامر ہی کوئی ہے آیا یوں یوں چوڑ چوڑ کھچا یہ سارے لفظ پنجابی دنیا میں کھچانا مار انہوں کھچانا کتھوں گے دیشنی لپنے یہ دیشنی لپنے گرامر کوئی نہیں انہ دا ترجمہ کرنا پہ چوڑ آیا بان دا مطلب صرف ایک کے اوپڑے لکھے بندے انہوں نے توجہ کر گئے ہو اے ہو جیگر اللہ میں کرنا توجہ حاصل کرنے لستے جنہوں اللہ سباب آکھے نا یہ کوئی گال جیے زیر چلکھیا جیے حد ایک گھنٹے پا دوبارہ میں اٹھے ہونا جیے تو انہوں سے یاد ہونا چاہیدہ میں کی آکھے ہیں جنہوں اللہ سباب قرار دے وے عوض نربیس لے بھائی کے آباد مولاد آباد و شاہد رکھے بہت شکریہ کے اللہ یہ ساری میری مجدس در نچھوڑے جنہوں اللہ سباب قرار دے وے عوض نربیس ہے مشکل کم اے تھے اپڑ دے تھوڑے میں تو انہوں ایک مثال دس لائے حضرت موسیٰ دی قوم موسیٰ علیہ السلام تے پچھے سی اگر دریاز ہی تے پچھے فیراؤن سے اگر پچھے رکھتے انہیں تے فیراؤن آنا کرتے ہیں اگر وغدہ دریاز ہی مو تے آکے حضرت موسیٰ کھلو گئے مگر لیا بندے آنکھیا پٹو انو منے ہیں ہوندے سوکی کرنا ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا فکر نہ کرو اللہ کوئی سبب اوہو بھر کیا بات بھئی روز سے جانے اللہ کوئی سبب لائے گا لا تک نہ تو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا ایک سبب کی سی حضرت موسیٰ نے فرمایا یا اللہ لا کوئی سبب خالد نے فرمایا اے ندے وچ کھلو کے اعلان کر دے کہ میں آپ سبب ہوں کی فرمایا تو وہاں ہوں اہتریاج و لنگ جاؤ میں پہا نہ لنگ جاؤ حضرت موسیٰ نبی بھی سان کلیم اللہ بھی سان اور اولیل عظم پیغمبر سان صاحب کلمہ سان پھر رسول سان تکلیم اللہ بھی سان انہاں کھا لاؤ بھائی لگ گیا حضرت سبب ہو گئی انہاں کھا مہن لگا راہ بنا سوٹا مارن لگا میں پانی پانی سوٹا مارن لگا میں پانی پانی سوٹا مارن لگا پانی ہے جو حضرت موسیٰ نے فرمایا بے سوٹا مارن لگا پانی ہے جو تلگا راہ بنا انہاں کھا سبب کوئی نہیں پول بھی کوئی نہیں کشتی بھی کوئی نہیں فرمایا آج او سبب لگے گا کہ چشم فلک کے چھے لوکان پیلی باری بے کھیا ہوگا اوہ کہڑا حضرت موسیٰ نے فرمایا ایساں اتنوں جی لنگ جانا پانی دیں اینجے جتے ایسا پیر رکھنا ہے نا ہوتے پانی تھنے ہوں حلنا بھی نہیں پانی جام جانا ہے جتے اگر لنگ جانگے تو فٹور پہ گا اے حضرت موسیٰ جو ایک سی اوہ سبب پر پیشلے آف دیا دی بادری جنہا اتبار کر لے اوہ بھئی کیا بات ہے کہ بنا بہت شکریہ خدا دی قسم ایتھے مداری آڑا کسے بندے نو آکھے نا رمال ایتنوں پھڑ اوہ آڑا میں آنے ہوں مداری نہیں کار دے بندے اوہ آکھے نا لائی تو پھڑ رہی تو ہاتھ لائی موگو آنے ہوں ایمیں بندے درے ہوں دے میں سمجھنا ہون آئی تھے سبابوں سمجھان دا بہترین مرکل کلی ہے تو سی انتازہ لاؤ پہ وقت دا دریا چھلنا پہ ہمار دا جذر دے موسیٰ تے نبی نے پیشلے تے نبی نہیں نا اگرنا تے اللہ گلہ کر دا پیلان تا گلہ نہیں نا کر دا اوہ گناہ گھار بندے سن نبی دے پچھے محصوم تے موسیٰ سن اوہ آہ 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 انہیں بگر لیا بندے ہیں آکھے جی کرنا کیے فرمائی چھو لنگ جانا ہے ساں پانی دے ہوتا ہوں تو آجو آہ 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 انہیں خود سوچوں ہاں بھی ساڑھے بڑھ کے بھی بندے ہوں کہ کوئی بزرگ آگے کچھ سید کو میر بان آکھے آو بہتر یا پار کرنا سو جنہاں سواب نہ نہ بیس نہیں کی آہ میں آہ حاف بندے او پار لگے نے جنہاں سواب نہ نہ بیس نہیں کی تھی حالانکہ تھے پیس بندی سی کہ پانی جب پیر رکھانگے تھے جمیں گا کمیں ڈوب کے مار نہیں بندیاں نو ایدا مطرے میں سباب تحت ماد ہوگا تھے پار لگی دیں کنے سباب سن جتھے ہی تھے سوٹا ماریا ایک دو ترے چار پان چھے ست اٹھ نو دس یارہ تے بارہ بارہ رہ نکڑے لیو شیعہ بارہ نہیں سنکڑے بولو جی کنے رستے ساں جی بارہ رستے بڑھنے تو پانی اتنا اچھل دا سی کہ بارہ نوگاں کبھی لیا لیا کھر آپ یہ سن لنگنے تے ایک دو جنو میں بیکھڑے ہیں پانی نے شیشہ کیا دیوارہ میں آتی ہیں پانی جنہا اچھل دا سی وہ جم کے شیشہ بڑھ جاندا سی آدھروں بھی پھلنگ دینے آدھروں بھی پھلنگ دینے آدھروں بھی پھلنگ دینے سباب ایک ترستے بھارہ سباب ایک ترستے بھارہ راہ بڑھ جاندنے ہاتموں کی یہ دوجہ پریشان ہے ساڑھے گھلتے سبابی بھارہ نے مہربانی جناب کرنا ہے اعتماد ہے سباب نہ ہے بیس ویسے مشکل نہ کام پانی تھے ٹور پہنا مگر سباب دے یہ دا مطلب ہے یقین نہ ٹوڑنا ہے اعتماد نہ ٹوڑنا ہے بیس نہیں کرنے مگر ہوں رہے یہ سبابت اعتماد کر کے بندہ پار لنگ دیں میرے چھویں امام دا فرما نہیں تھے میرے دل کر دیں ہوں سنا دیں اللہم سنے اللہ محمد و مارے محمد حضرت جعفر صادقہ السلام فرما دیں چھوڑ جائے ہمیں وہ بندہ جو ہماری ولایت کو بھی مانتا ہے اور پھر شک کرتا ہے کہ کہیں جہنم میں نہ جلا جاؤ چھوڑ جائے ہمارے بندہ چھوڑ جائے ہمارے بندہ جنت میں مگلائے بستہا ہے نوہ تکبیر نوہ عیسانے نوہ حزیب حزیب حسیبیت حسیبیت یزیدیت اب محمد محمد بڑا ترسا ہوا مہربانی جناب تقریر کھلر جائے پتہ ہی دا انہوں نے کی پڑے جدی تقریر کھلر جائے لوگ انہوں نے کھوڑے کی پڑے کھلر نہیں دیتی جنہوں سباب اللہ کرا رہتے ہوئے اعتماد کرنا ہے او دنہا بیس میرے بات او دنہا بیس میرے بات اور میں سباب شروع کر لگا پڑھنے سباب پڑھنے اللہ ایک سانو منوانا چاہتا ہے میں ایک کا منوانا چاہتا ہے سانو ایک ور ہی بھی نہیں آندا میں ایک کا سانو آکھے نا میں ایک جو ہے میں ایک جو ہے ساڑنا نگل کر دا کسے نواندہ کول خوب اللہ آہد تو کہہ دے کہ اللہ ایک سانو انہوں نے فرماندہ میں ایک کہ اندھا کل خوب اللہ ایک نو جو آنے شکریہ کل خوب اللہ آہد ان سے کہہ دے کہ اللہ ایک ہے جنہوں اللہ اندھانا تو کہہ دے انہوں سے باپ اندھانا ملک نے پوچھتے ہیں ملک نے پوچھتے ہیں سانو اندھانا ان نبیین دے نبیین میرا رسول ہیں اللہ فرمانا کول ان سے کہہ دو اللہ آہد کہ وہ اللہ ایک ہے کہ جنہوں نے اللہ توحید منواندہ انہوں نے پوچھتے ہیں انہوں نے سباباندہ سباباندہ بیعث نہیں کرے بولو 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 سباباندہ بیعث حسدہ بیعث ہوں ملک نے پوچھتے ہیں انہوں نے پوچھتے ہیں انہوں نے پوچھتے ہیں انہوں نے دیکھتے ہیں انہوں نے پوچھتے ہیں نہ بکھنا چاہتے ہیں لہو نہیں ہی میں نہیں چاہتا چھوٹے دماغ جوار سکتا محمد اتبار یوں ہے محمد اتبار یوں ہے محمد اتبار یوں ہے محمد اتبار یوں ہے اگر تو کوئی کرنا بنا لیا کہ اپنے قواس نہ کر اللہ تک منان دا سباب ہے سباب نار بحیث نہیں کریں میرا خیال اگر کریں کہ سباب نار بحیث مہربانی ہے کئی بندہ بڑے محبتہ ہیں بڑے بڑے محبتہ ہیں کئی تکڑے گڑیاں گھا جاندہ محبتی بجا تے فون ترکے تو مگوار نہیں ہے اگر فون ہوں دے میں بھی مگوار وہ نہیں ماندے تو نامن تو اتھے کھا جا مائتے کھا وہ اتھر کھا کے مر تو اتھر کھا کے مر گیا تھے ہر اکرمند بندے نے اکھیا بڑا عیب کیتا نے ماں باپ تا خیال کرتے ہیں نہ جان رہی نے نہ عزت رہی نے کاروبار خرابی پیدا ہو گئی ہے جاو توڑا کوئی نہ رہے ہرام موت مر گئے ہرام موت آکھنا نے بچوں تھوڑے اندھے نے تے بہت ہے فرما بھتڑے جی کی اندھر نہیں بھائی عشق ڈانڈے لست میرے اندھے ہم وہ پھر نہ ڈیڈا مڈے دے کیونکہ لوکاں عشق دیا ساریہ داستانہ جنیاں پڑی ہیں دووووہ مر گئی ساسوی کدھر مر گئی پنو کدھر مر گئی ہیر کدھرے مر گئی رنجا کدھرے مر گئی میں ہی بڑھ کدھرے مر گئی سونے کدھرے مر گئی وہ نہ کہجئے عشق میں تنہوں نے کہتا سنو دنیا دا ہر عاشق بے وکوف ہے سوائے عاشق حسائد ہر عاشق کسے نہ کسے گھڑے پچھتایا ہے جلا نہیں پچھتایا وہ مبتت ہے آل محمد کا رو وہ سکھاندان اور محبت تو مہربانی کر ایک ایری محبت ہے اقتدار نہ ہو گئی اقتدار چاندہ رہے تو محبت بھی گئی پیسے نہ ہوئے پیسہ گیا تو محبت بھی گئی کنیاں بندیاں دے محبوب نو بخار ہو جائے دو مینے تو اندھنے ہون ہوگا نہیں رہی کمزوری آگئی کمی آگئی تنہوں وہ تھاندسا جی تھے کمزوری کوئی نہیں وہ تھاندسا جی تھے کمی کوئی نہیں یہ اتنی بڑی شرافتہ جبنا ہے میرے کوئی کوئی نہیں وہ اس خاندان پہ مردہ نہ رشک کرائے جدنا میں کنا تامی جائے سے میری بیٹی کنا تامی جائے سے وہ ایک ہی خاندان ایسا ہے آپ حاضر ایک ہی خاندان ایسا ہے صدقہ جائے سے جنہوں میں محبت کرائے تامی جائے سے میری بیٹی کرائے تامی جائے سے میری مشیرہ کرائے تامی جائے سے ایسا قابل اعتماد خاندان جنہوں خالق نے فرمائے یتا دینا کو ہم تدہیر ہے جنہوں میں بھی ہدایت لے جائے وہ بیٹی بھی ہدایت لے جائے مشیرہ بھی ہدایت لے جائے جنہوں میں شکرے کا ہدایت لے جائے اینا نرکار جائے جائے کئی بندے اللہ دی محبت بس طرح چوب کر خجل ہو گئے انہیں بندے چاری دن باروں کتے ٹرل گئے اللہ دی محبت آج ایک کرو بکار ہو گئے انہا اللہ دی محبت اللہ شایدو ناوستشف تم آیا ہوگے کل میرے حبیب ان سے بھی کہتے ہیں ان کن تم تو حبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو فتہ بھی انہیں میری پیار بھی کرو محمد تو کہتے محمد تم کہتے کہ میری پیار بھی کرو پھر اللہ تنہوں خجل ہوگی اللہ تم سے خود محبت کرے گا خود محبت کرے گا اے اللہ اپنی محبت او دوں وصول کرتا ہے او دوں قبول کرتا ہے آپ محبت کرتا ہے اللہ میں کہا لگ کدر جہاں فرمائے کھجر لنا ہو جاں اٹھے لگا جاں محق دے فرمائے جیسے سباب بھی اللہ کی محبت ہے بھی سباب دانا محمد مصطفی میرے بانے ایک اور سباب پڑھنا با قرآن پاک ہے دوسرا پا رہا ہے آخر یہ درکو ہے نبی دانا سین مویل بادشاہ انہیں بنایا ہوتا ناتالوت ستر تو اسی داردے صحابہ سانے اے بھی ایک ظالم بادشاہ دے ٹائے سمجھے ظالم بادشاہ ٹائے چڑھ گیا انہیں اپنے نبی نواقع ساڑے کڑوں کی ہو گیا غلطی کی ہو گیا انہیں بڑی کھان لے کہ کوئی بندہ جنہوں کسے ظلم دی چکیچ پسر لگے تو انہوں خیال آجا کہ میرے کڑوں کو غلطی تو نہیں ہو گیا مہربان جناب بڑی بڑی کھان لے کہ بندہ کسے ویلے سوچے بھی یار کدھرے میرے کڑوں کو غلطی نہ ہو گئی میرے مہربانوں جڑی گلتی انہیں کنوں ہی وہ میں قرآن جو پڑا لگا وہ دیوبندی آرمی دین نے لکھیا ہے تو انہوں نے بیان کر دیا فرمانتے ہیں نہیں کہ صندوق تھا جس کو تابوت سکینہ کہتے تھے اے بیو اس کے اندر سکون تھا سکون کے دمجھ سندوق جو تابوت فیہی سکینہ اس کے اندر سکون تھا کدے بیچے سندوق جو سندوق جو سکون سی میں کہوں دے بیچے کیسے خالد فرمانتا ہے اس میں ہم بتاتے ہیں باقیچت نمہ آلو ترک آلو موسا و آلو حارون حارون اور موسیٰ کے تبرکات تھے پڑناڑے ایج نے میرے تو بات وہ آگے نہیں اگر کوئی اور خطرناک بندہ ہے تو صرف انہوں نے سوزیہ ہونا ہے تو سی توجہ ہو میرے بھور خیال ہے تو سی فکر میں ہے اوڑا پڑا میرے کوئی بریف کیس ہے ایج نے بچے قرآن ہوگا ہے ہمیشہ میرے کوئی انداتا ہوں بکھیا تھا ایج نے بچے قرآن ہوگی ہے ایج نے بچے قرآن ہے جتے مری ڈکیٹی ہوئی سینا پیسے ہی سندہ چھڑے ریفلہ دے شریہ ہرشہ دے شریہ کھلو گے کھلو گا ہے کٹھے ہوگا دیکھیں اگر پیسہ فائرنگ باروں کر دیتی تھے اکنی بچنا تجھ زیادہ زیادہ ایک بندوں نے مار سکتے ہو زیادہ نہیں تو بہوت اچھی گائلے مقابلہ لاکھو ساں گوٹ مارا نے مار رہا ہے وہ نہیں ہے تھلے رکھتے ہو آزارہ دیتا ہر شریح ہے پیاس ہے ایج نے بچے میں بڑے کھلا گیا کہ قرآن پاک بچہ تو کھولنگے گتا رہا فر بھی اکنگے لل ہوتا ہے میں بھائیں دے پیسے دے مغفی دا اجھاے میں تمہاری نہ موگڑے کر کے اائے اگر رہاں گھران کistani کردت برک بہتانی دوستو صندوق بچ سکونzil Pvd موسیقی 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 ایک سے ہے کیا آئید تبرکات تبرک متیریل نہ بھرٹ ہوں دے جب آپ تبرک ہوں دا ایتنے ایتنے اچھے کس ہم دے کھانے پکے ہیں اندھنے کدی جسا سحادی دے آ کھا آو بھائی تبرک کھالو کی لوگ آندہنے کی ہوئے روٹی کھول گئی بڑی اچھی گیا سیانت شاکر کی تھی انہوں نے لگا کھول دے بندے لگا اندھر روٹی کھول گئی روٹی کھوڑ کے کسے جانے میرے عزیز دوستو لوگ اندر روٹی کھوڑ گئی تیہر بندے تو ساں بیکھنے کی میں جاندے تیہر بار سردے دے تیر لگے میں بیکھنے دے مانگا ناڑے کھلو کے کی جاندے وہ بار رول دے نے پہاو سانوی اندے دے ہڑو اے بے تیر لگے چھوٹے مارتے نے لوگ خدا دے کسم چنگیاں پنیاں مرپی آنے چاوڑا نوں چھوٹے 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 پکے آنے مجلس چھوٹے دو دانے تھلے ٹھوٹے گھنے تیہر بزرگاہ کہاں دے نے کوئی تبارک دے ہیا گنا ہے اے دا مطلبہ تبارک مٹیریل سے نی بانتا ہے جس بات سے بانتا ہے سانکھا جی جنہ سندوق اس امت واسدے سکون سی او دے چھے اسلامی سی او دے بہت تبارکات سان یہ توڑی پوری توجہ ہوئے تھے پھر پوری تسلی نہ رکھا مجھ کی سی سیاہ سنی عزیزوں میں اٹھارا تفسیروں دے حوالے رہا ذمہ داری نرگل کر رہے ہیں علاوہ آزی حسائے موسیٰ علاوہ آزی منو سنوہ علاوہ آزی تورات کی تختیاں پوری دنیا نے لکھیا تھے جو موسیٰ دا امامہ سے ہارون دے جتی سی سندوک کو لے کے آگے آگے چلتے تھے اور اللہ فضا دیتا تھا جب اللہ نراض ہو گیا تو سندوک کی چھین لیا اے دا مطلب ہے جنہ قوم آتے ہیں اللہ نراض ہوتے ہیں انہوں کو تبرکات پھولیں دے جتی جتی بھٹی بھی پھٹی کاؤں میں نا جنہ کو تبرک کوئی نہیں ہوتے ہیں اللہ نراض ہے نہیں میں انہوں نے ثابت کر دینا ثابت کر دینا کی تھی جتی سی حضرت حرون رضی اللہ نے جتی سی ہوتے بیچی کیا دے یہاں مصرح بندے چنگے پر اوشش بیٹ میں حرون ہوتے میرے موہ رضی اللہ نکل گیا ہم انہیں آنکھیں اکھر ہو جائیں رضی اللہ دی جتی تبرکنی میں بہنے کے لئے بھٹی حضرت حرون علیہ السلام دے جتی تے موسیٰ علیہ السلام دے آماما انہوں مطلب میں کوئی سارے ایسے نہیں جنہاں دیا ماماں آوے جو بھی تبارک بن جاندے کوئی پیر ایسے نہیں پیر جنہاں پیرہ چمڑے دی جوتی آوے تا تبارک بن جاندی لکڑ دی جوتی آوے تا تبارک بن جاندی پیر ایسے نہیں یہ پیر دا کو ساب لگا جے حضرت حرون دے پیر دا ساب نہیں لگا کوئی گھر لگ جاندے روڑا ہی کوئی نہیں تو ہی تو جو ہی نہیں سے بیٹھے تو انہوں سمجھا جا کہ کٹا کو متبرک پیر سی حضرت حرون دا قرآن تو میرے دوئے اتھنے نبی نے فرمایا متفق علی حدیث ہے ہوں تو انہوں سواد آئے گا نبی کیوں آکھ ہے یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو حرون کو موسیٰ سے تھی انہوں سمجھائیے اوہ پیر کیسا سیتے حرون کیسے حرون تھی نسبت رکھتا ہے علی انہوں سمجھائیے اوہ محمد جنہ پیر مکہ آوے مکہ پوسمہ ہو جنہتا ہے مدینہ آوے مدینہ مدینہ ہو جنہتا ہے عرشتہ جائے عرشتہ مواللہ ہو جنہتا ہے انہوں نے اکیسی یہاں نہیں جی ایتھے بیر رکھ مولاد اللہ بہتو شاہد رکھتا ہے مولاد اللہ بہتو شاہد رکھتا ہے مولاد شکریہ اے تبرک جی وہ سمجھوک جنہوں اکیل اکسہ سن کے پیچھے اور پیچھے وریہ سمجھوک ہوندہ ہے وریہ سمجھوک جنہوں اکیل آنوں بندہ دینوں تن کتھے رکھتا ہے یہ جنہوں نے پیہ ہے لڑھتا ہے تھلے دکھنے ہی سمجھوک پیچھے چاہتا ہے یہ وریہ سمجھوک پیچھے ہوندہ ہے تبرک آہ دلو بولو میسے جی لے شیہ بیٹھے ہو اچھے کہہ رکھتا ہے آلام تیار ہوندہ ہے کوڑا تیار ہوندہ ہے وہ سمجھوک ہوندہ ہے مولاد اللہ بہتو شکریہ ہوندہ ہے مولاد اللہ بہتو شاہد رکھتا ہے تبرکات اگر رکھی دیا چوتھے نمبر تر نہیں رکھی نہ اجلی سمجھائی تو نہ کرتا جی مہر بانی آباد رہنے جنہا اور خدا دی کا سمجھتے تبرک پہ اوڑنا بی بیاں اس اندر بالنوں نے جان دی دیا پشاب نہ کر دی گولو تبرک آدھا سن ہو گئے تو آٹی مہر بانی جنہا ہوں تو ہاتھ وجب فرمائی یہ دا مطلب بیچی دی وجہ تو سباب تو سباب تو فتح ملے اس کے سباب سے فتح ہوتی تھی سباب رہا تقرار بیج مہربانی جیتے سباب بناڑا فتح ملتی ہوئے دنوں اگر کی دی جیتے سباب بناڑا فتح ملتی ہوئے میں پہنا جیتے سباب بناڑا فتح ملتی ہوئے انہوں انتار یہ دن دی شام نبیہ کسی کال میں علام اسے دوں گا جس کے سباب سے اللہ فتح دے اس سباب بناڑا آئی علی ابن عبیتہ سعودی عرب پیسے بہتا ہی نے ساڈے کو ماتھے کندر کی گا یار کھولے دن نہ بولو سعودی عرب پہہ بہتا ہی نے ساڈے کو یا دوسی دس ہو سڑکاں پہ یا بندیاں کو سعودی عرب بندہ سے کام کردہ بکیا ساڈے بندہ سے کردہن کی لڑ گئے پیسے کمان گئے پیسے انہوں نے کھولتے نہیں ٹاکھ تو نکلتے نہیں نویں تو پہلا خرید لیں دنے چاہاز ہونتے نہیں موسیقی 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 ٹنکوں بھی نہیں ٹنک بھی نہیں انہوں کو جاز بھی نہیں پوری دنیا کو ریفلاں بھی نہیں اچھی تو اچھی بھی ہے ساڑھے کوڑ ایک وکھری شہوہے ہیں وہ کورہ عرض دے دکھ سے کورلے صرف پاکستان کوڑ copy میں ساڑھی فوج کوڑے کو جردہ نشان ہے کیا بات ہے جنہیں ساڑھے کو یہ جردہ نشان ہے میں یہ گن بوری کرنی ہے سباب لئے مصابی نہیں پڑھنا میں گھر پورک ساڑی کو کہ نشان ہے میں نشان تھا نا نشان مسجد صاحب بولو یا نشان میرے گنپ دو اے اے ملی حب کنا رہا ہے اچھا بسے آج چنگا فٹ ہویا جہاں نشان ہی نشان ہے میں سمجھے در مجلس بھی ہوں دی کچھ جو آزائی ہیڈڑ میں وہ کیجئے کچھ نہیں کچھ نہیں کیلئے اساملی نے پوچھے ہیں سوار پوچھے ہیں بچیاں گو ہیں کہ پاکستان نے فوج کے پاس سب سے بڑا جرت کا نشان کونسا ہے ہائے ہائے اہیڈ ہے نشان ہے ہیڈر میرے لگا لعنی نشان ہے ہیڈر دی بجا تو ساڑا میں فوج نے پوچھے برگیٹی ہیٹھا مویدر چار دل پہلے تک سی بیٹھا نوجو یہ تک برگیٹی سا بیٹھا فوج جی کی بریکیو سنیارٹی ہے انہاں کہا ہے میں کی اے بڑا چھوٹے انہیں چھوٹا بڑا سلام کر میں قبرج لیفیڈنٹے جنرل کھروتا ہے بڑا کیڑا بچے قبرج میجر برگیڈیز ہوتا ہے قبرج ہمالدار لائسنائی کے بڑے بڑے افتر سلام پہ کر دیں انہاں کیا سلام سنیارٹی دی وجہ تو کر دیں وہ سینئر ہے میں ہو کیڑے سابنا وہ ساکیا نشان دے سابنا وہ جنرل وڑا چھوٹے تھی قبر دے کھروکے بنڈا سلام وہ دے کول ہے مہ کی نشانے مہ کی ایدھے درہ میرا ترلہ کرن تے دل پر کردا مناظرہ نے مہ کی میں جنرل نشانے ہیدر انہوں کابلے سلام مل گئے ہو جانہ آپ ہیدر علیہ السلام مل آب 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 شد کے جارہ میں گل کی تیسی بھی کوڑ رکھو عطا کرتا ہو گیا اس گل تو بعد میں نے پڑھ دیا کوجہ منٹ ہو گئے تو ساں ایک باری ہونڈ میرے نل ملنا ہے اجلی میں گل کی تیسی تو اڈنال پہی سباب نال ہوں صدقے جاموں میرے بانی آخری بندے تک بھی جنال یہاں دے سباب نال بیس اور آخری ڈبے جو آواز ہوں دیئے نا پہی میرے بانی سباب نال بیس بانکہ سباب دا ادرام کری دا ہے سباب دا اتباہ کری دا ہے جدہ اتباہ کری دا ہے جدہ اتباہ کری دا ہے ادھر اگو گلہ ادھر بیس ہون تو جو فرماؤں بندہ جو کئی باری مجلس بندے نہیں ہونڈ دیندے تو ایک بندہ نے سارے پینڈنو اکھے آنڈا ہے پچھے دو پلوس آئے گی تو ساکھڑے تھے قدیم نہیں ہوئی کی گل ہوئی یہ یار میں ہچی گل پہ کر دی سارے پینڈنو تیار کر لے اب یہ تھے قدیم نہیں ہیں بندے آگے قدیم نہیں ہوئی پولیس نے بندے اتراز کر دینے پولیس والے مجبور ہونڈ دینے بچہ رہے جدو دس بندے جا کے تھانے آنڈے پہ مجلس ہو جائے دے فساد ہو جائے گا وہ پھر فساد روکڑ واسدے مجلس روک دینے سانو جڑتا گوسہ بھی مولا دے منکر نے سانو پولیس نے گوسہ جڑتا ہے کہ مولا دے منکر اللہ دے بندے وہ منکر نہیں ان کے ساتھ کیا ہونڈا ہے پہ یہ تھے فساد ہو جائے گا وہ فساد نہیں چاہتے گا جڑے فساد پسند نہ کرنا اسے شرافت دانا پولیس ہے پولیس نے فساد پہ پڑھنا اور گئے ہونڈے ہیں جڑے فساد نہیں پسند جڑے فساد نہیں پسند نہ کرنا اسے بس نہیں ہونڈے کی گا ڈی ایس پی آنڈا نہیں ہونڈے نہیں ٹھانڈا نہیں ہونڈے نہیں مسال دے تو رہتے کی گا وہ دا صرف مقصد پسند نہ ہو اچھا جو پتا لگیا نا پولیس نے کوئی موت بیر بندہ آکھے میں سے میں دارا فساد نہیں ہونڈا ہوئے 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 وہ دا پولیس آنڈے یہ پھر ہو گئی ہو گئی مجلس ہو جانتی یہ جنہوں کو ذمہ دار آکھے میں ذمہ دار فساد نہیں ہوتا خدا دیکھا سمانڈا کیا سی کار اعلان میں ذمہ دار موڑا تو انہوں نے آباد اشاد رکھے میں بانی ہونڈا تو سان تو جو فرما لے وہ جڑے بندے سارے شکریہ جنہاں جڑے بندے سارے پینڈنوں آکھے ہونڈا نا قسم چوک جائے جنہاں میں یہ تھے قدی نہیں آئی وہ پھر ڈاک شر دنے بندے پھر وہ قسم چوک جائے تو پھر تھاندار بھی آنڈا نہیں بھائی نہیں وہ دو ڈی ایس پی آنڈا نہیں بھائی نہیں وہ جنہے سارے پینڈے مگر لائیا ہونڈا نا وہ بھر پھڑے پھٹے تھے سگڑ لائک بھائی تھا ہونڈا چی چی لائے آئی تھے نا آئی تھے نا آئی تھے پھر شرکا ہے آئی تھے انہوں نے چھڑو آئی تھے پھڑے آؤ آئی تھے پھڑو اہ انہوں چھڑو پہنڈا یہ نہیں ہونڈا یہ اب آز رمجی اے اے نہیں ہوندی یہ تھے اگو ہمیں اے ہاتھ کان ٹاکتی تکو ہمیں نہیں ہوندی او دے کاننے چکو بندی چار لفظ جے تھپے لگتے ہیں تھلے ٹھیکا لاندے ہیں تھپے لگتے ہیں تھپے لگتے ہیں تھپے لگتے ہیں بچیاں پرانے سمانے تو ان پتہ ہے لوگ آگے تھپا ہوتے ہیں اندیاں ساں تو تھے موتیاں نہ بچاریاں کام کر دیا ہونتے پہ ہوندے ہیں پتر کھپن دی لوڑنے اے تو ٹرکر لیا جاں گے سارا چیز بنیا بنیا اللہ پہ جاتا تینوں کی لوڑیاں نیا ہوندی تیرا کی خیال پرانے بزرگ تینیاں نیا کرنو آس راکتے ہیں اے اللہ دیا بندیا کماری بیٹی نو تینے لاندے سن بارہ امام لے اے چاہتے ہیں صدقے جاموں پانیتن پاگ دے نام ہوتیاں نام لے وہ تھلے تھپا لواندے سن نیک ہو جندی ہوگی یہ وہ چڑے بارہ دے نام ہوتاں نگتی چودہ دا نام ہوتاں نگتی سی پہتن دا نام ہوتاں نگتی اب آز رو جناب نادے لوگ کے لے کے لے اے ڈی مسال ہوتا ہے یہ نا ہے تھپا ہوتا ہے اُتے مجلس دے موتی ہوتا ہے مسال کے ساتھ آنا سنڈ لہی نا تھپا دے مجلس دے موتی ہوتا ہے رکھ کے دے میں تو اڑکوڑ اجازت لائے لگا بلکہ نے نپنیا مٹا دے بیچ بچے چار گناہ یاد رکھنا جے اے تھپا ایک موضوع کی ہے سبابت ہے سبابناڑا بیس نہیں بہت شکریہ جہتے گا پکی پوڑ پہنچ گئی تے خدا دا نا یاد رکھنا جے کہ سیدھے ہیں یا ترزہ یاد رکھلی نہیں ہو یاد ساڑی میں سینہ نہیں لکھل گا یاد یقین کرو ایک بندے نا کسیدھا کوئی نہیں سی ہوندھا ایک موضوع کی ہے جب ترزہ یاد رکھلی دے ہو میر بانی کرو گangeרא بھی یاد رکھوں سوڑی مسکم ہے ترا زکر کر مان بھی دی کھا نا مسئید به بہوت کھا سباب نڑ پیس ہون توڑا مزین فریش کر لیا تازے ہو کے سننے ہو گیا ہو نا سارے تازے ہو گیا ہو ہون مسالتے آنا سننے سباب نڑ پیس مکان لگا ہو کیا اندھے ایلی ہندھی ادھے کانج کوئی آکے آکے ہندھییا بھی نہیں توہاں سنیا نہیں ادھے کانج کو بندہ آکے آکے کیا ہیں آپ نے یہ پ дорогی ہے توi گوھنی ہے وہ مکرک کہ نہیں موک کے انہوں پسٹ بائی انہوں نے سباول دیوں لکن لکن ہے ہے وہ ہن یا ہوتیوں فرائے ہے وہ اندہ کوئی پتا نہیں ہے ایسی bride batalo favour ملوئیخ آئی ہیں میرونی ہے کہ تھانگ کیزئی ملوئی کت سے اس انہ داری پی ہن سباول دیوں لکن انہوں لکنیVا سباول دل دیا ہے وہ اندھا پتا نہیں کوئی اٹھو آٹر ہے جنہیں تھپا دے آننہوں آپ کوillesدے کر اللہ مہورین multiculturalälltہ چار گھر لےے دو اٹھرہ منٹ ہے چار گھر لےنے این ہم팅 اگل نہیں ہماندی تمہیں گوہوی ہماندے وہ اندھا ہندی جانی پہڑھا تو وہ اندھا، جب سبب کی تو لگه وہ اندھا کو ادھوں فون آیا ہے ادھوں کوئی سبابه نم لگا ہے ادھوں آرڈر آیا ہے وہ بالے جاندہ سنوالہ تو بھی علیہندہ ہے کوڑہ تو ملے جاندہ ہے علم تو ملے جاندہ ہے سارا گسہ انہوں سبابتے چڑھ سبابتے کردے ہیں فون کرایا کریں فون کیتا کریں ای تھاپا نہیں گیا ایه تھنو موتی ہوتا ہے پرونے نے چارے کا دانے اے نہیں ہندی سباب کتھوں لگانے کو اٹھ رائے نے میرے عزیزو جدر میرے نبی دا پیغمبر دا بیٹا فاؤ تو ہے نا تے گلی گلی بچنا عرب دیاں پتوانے چٹکیاں مار گیا کیا ہو والا اب تا چلو چنگا بوتی پرویا جو بھئی سارو تھا میرے نام کمال ہے یار ہے جنہوں نے کرو ساٹے پینڈے کے بابہ اس کی قوار لیکرانداب دے قوار لگے آندے ہیں لگے آندے ہیں قوار کر رہے ہیں کفنا کر رہے ہیں تکاہ کرنے ہیں جتے انوں نے سا رہے ہیں سا رہے ہیں تہا تکاہ دیواری موں نائے ہیں مجھے پیسے دینے ہوں دے ہمیں وہ دے مو آئینوں کا شنا گنجی نہ نہ کرو آئی دنوں میں خو یاہر آئی دنوں میں کٹھے کرنے پڑھنے میں دنے آدمی ہم دنوں میں دنوں میں دنے یہ وہ مجلس ہے جتے ہی بانی ہوں دنے آپنا آج منان صاحب جا فرید ہے پہلے نیاز پہلے ہے حالانکہ یہ بہت باری کوئی نہیں ہے لے گو نہیں پتا نہیں ہے میرے چھے بچے تسی بھولو پچھے وہ چھے گھر نہیں گیا آہ میں خوشی ے نہیں ہوں دی ہوں دینے ہوں پہی سباب کتھو لگائیں وہ نبی پاکدہ پیٹا سے یہ فوت ہو گیا اور ابتہ مجھے پر نوٹش پرو کر دیتی تو میں میں سگرٹی تلاک بھایا ہر بندہ جتھو نبی گوزر سا ہو ووالا بتار ہو والا بتار ہو والا بتار تناڑ کیا دے سان اے اہ نے دین اگے اے نہیں اگے وقتا اے نہیں رکھتا موتی نہیں پھولہ گیا مثال ساری سنو گئے اوزا اگے دین اگے نہیں وقتا ابو جہiate کانج جیسے آگیا اگ cowboy اے نہیں رکھتا اوزا اگنان اس حباب کی تھولا گئے اوزا کے папیوں کو اوٹنوار ڈرائی ناいい نہ ہتواراگنگا محمد نہ تو مرے گا نہ تیرا نام بھی بھاکی رہے گا نشان بھی بھاکی رہے گا اسلام بھی بھاکی رہے گا کیوں کیسے یہ دین مر سکتا ہے ہم نے تجھے کا حسین دوگی ہے مہربانے ہم نے تجھے ہاں وہی آخری جملائی دکھ قرآن تحت اپنی گبرت جانائی ہے ایک اوسر کاؤنے اے ہاں اے ہاں اے ہاں اے ہاں دین دی بکا دے سبب دانا کاؤنے اسلام دی حیات دے زامن دانا کاؤنے محمد دی نسل دی بکا دانا کاؤنے پوری دنیا تسلیم کر گئی کہ جب لوگوں نے کہا کہ محمد بے اولاد ہے اور بے اولاد جا رہا ہے اللہ نے فاطمہ دے کے کہا خبردار اللہ دوئے نگل کاؤن سر یہ تین پاکی رہے گا سباب کا نام ہے زہرا محمد تحیید پوچھا دے سباب زہرا ہے اسلام دی بکا دے سباب اے سباب نہ بیس نہیں کری دی محمد اکھے اللہ اکھے کہ من جا بیس نہ کر زہرا ہے اس پتک میرے وہے مان جاہے بیس میں سے زہرا ہے اس پتک میرے اب آپ کے سامنے زہرا ہے اس پتک میرے distanہ موسیقی 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 نعرہ نجواب دیو نعرہ تکمیر جیٹے بول سکتے دیو کوشش کرو سارے بولو نعرہ رسالت نعرہ حیدری جنہ کھائیے ہم نگائیے ہاتھ بلند ہوئے بولو حیدری حسینیت یزیدیت عالم محمد دشمنت لانت شیمر ملہم تلانت کنفذ ملہم تلانت جڑے بیٹھے ہو کوشش کر کے ایک صلوات اتنی بلند پڑھو چودہ راضی ہو جامے دعا ہے حسین بادشاہ تکریم اللہ توڑے اس دربارِ عالیت سے ذکرِ حسین وستِ ٹنرائیہ قبول بانی مجلس میرے باجبلت رام میرے بھائی چودر اخلاق حسین بادشاہ صاحب نمالک پترہ نال بھرامہ نال آباد اور شادک دور نزدیک تو تھوڑے اس دربار اچھٹرائیا ماہ حسین دی قبول فرماؤں سادات دے بیڑے وسین بہت بڑی دعا ہے ہر زادار دعا شامل ہوئے حسین دی مات وانو کے سداب مہتاج نہ کرے اللہ میرا مومنہ زادار انو رزق او دے ہیں جس چھ بی بی پاک دے پتران دے حصہ ہو اور میرے بھائی دے والدین دے مالک درجات بلند فرماؤں انہاں نیاں کبرانو مالک روشن اور مدعور فرماؤں میرے باجبلت رام جناب زوار نیاز شہن ابرو صاحب خیر پرمید سندھ تشریف فرمائے مالک انہاں سی اتنا لمبی زندگیت آفی میرے والد مہترم دے درجات بلند ہو اللہ لکھا کرونا دعا میں دیکھو دعا ساڑے بار میں ہاتھ دی دا ظہور جلد فرماؤں دل میں توہید کا عنوان کہاں سے آئے مالک انہاں جی مولا دے مدعہ ہون دن ہون دن پھنلا دی مانے ہار پھول دی اپنے خوشن ہوئے ہر کسی کا اپنا حصہ ہے ہر بندے دے سواندہ ایک اپنا انداز ہے ہر بندے دے پڑندہ ایک اپنا مزاج ہے وہ بولے جنبولن علی دے وابن چندہ لگیا فیصلہ با دیتے میں جناب دے مزاجہ تو واقف ہے حسنسیہ جی میں ایک لفظ آخر لگا کوئی بولے نہ بولے سادات واجب ہے میری سطر سنکے تائیدہ حق کا نہ کرو لفظ نہیں طاقت نہیں جورت نہیں میں محمد دی دی فضیلت اس رباننا البیان کراتا اس واضح تے جڑ بندے حاضر بیچو بیم دی دی چوکھٹتے سردہ ریز ہو کے بھی آدھا دل میں توہید کا عنوان کہاں سے آئے نہیں تو سے توجہ نہیں فرمائی میں پھر حق دینا دل میں توہید کا عنوان اس سے اگلے سطرتی فیصلہ میں کرنے بھی میں کتنا پڑھنے دل میں توہید کا عنوان کہاں سے آئے اے سیدہ تیری تعریف کو یزدان کہاں سے آئے کیا بات ہے بھائی جی سطر کے جوان میں رہا نہیں گئی بہت شکریہ جی اس بندے تھا جس مشکل بات تتائیدہ حق ادا کی تائیدہ تیری تعریف کو یزدان کہاں سے آئے مجلسی مکمل ہے آپ کو پڑھنے میں تھوڑا جا تھوڑی محبت تھی خاطر تیری تعریف کو یزدان کہاں سے آئے شیعہ نے داد اتھے دینی اتھے نہیں بولنا تھی کتھے بولنا تیری تعریف کو یزدان کہاں سے آئے ہر لفظ ہر بندے واسطہ نہیں ہوتا فیصلہ کریں میں پڑھے حقی تو سڑھے حقی پیادہ کر بھی لو میں یہ ارادہ کہ تیرا ذکر کرو اے سیدہ لہجہِ قرآن کہاں سے آئے نسلہ دی خیر ہونے بھائی کیا بات ہے اے سیدہ لہجہِ قرآن بہت شکریہ اوزبندت آجائیں حوصل افضائی فرمائی میری اسطہ لہجہِ قرآن کہاں سے آئے امام حسنِ حسکری علیہ السلام ایک لفظ میں سنا ہوں جنہاں تاریخ نل پیار مزیدار گلہ کی تھی انتہا لڑا سا اور انہاں مہربانی فرمائی اللہ انہاں سلامت رکھے نال پتران دے پیار کر دنی شفقت فرمائی مالک دی پراج قوم دا ساس ہے لیکن جیدہ لفظ مہتنے دیکھ جا رہے ہیں امام حسنِ حسکری فرمائی کہ اسا یارہ کائنات تے حجتہ ہیں ساڑی دادی زہرہ ساڑے یارہ تے حجتے ہو 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 کیا بات ہے اے دادے اے میارشیتہ اچھے گل نیوے میسے داد بندے تھوڑی بھی دے وے تے بابا جی ہونکی کچھ بھی نہیں مدلس مدلس رنگ ذکر دیوار اس ذکر اچھ موجود ہے بندہ زندہ ہویا تو اس بندے تا زمدارہ گھر تک دعا کرے سی جنہ بندہ زد تے اڑکبوے اس بندے نال علی مراندہ آٹھا نہیں وہ بولے جنہ بولن علی دباب بن چندہ لگے کون سیدہ چادر میں جو آئے تو یہ سرور نے بتایا اس کے سوا کوئی میری دختر بھی نہیں ہے میں چوکچ کھلو کے پیاد آئے تو اس سے کرے فاطمہ زہرہ کا تقابل جو فضہ کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے کی مجبوری ہے کی مجبوری ہے جنہ بندہ ہتھ نال تچانی پہ سکتا ہے نری بولو زمیندار مندے بیچے یار مسئلہ دی خیر انہیں ماں حسین دی راضی انہیں جی سیدہ جی 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 آسمانی نارا دعا مند مستجابی واسطے ہے نری جی پہ سکتا ہے اس لرحبی واسطے ہیں اب چانی پہ سکتا ہے آپ بینا مرسی جی بابا تُم آبی بھی کی ساکھ بابا دے بلند کر سلام آب بھائی توجہ ہے میری مزارشتہ میں ناوکرہ جوانی مانو ماں پیو قصیب ہو وہ ماتمی شمیر دے اکبر دے میں پھر پڑھ دینا چادر میں جو آئے تو یہ سرور نے بتایا اس کے سوا کوئی میری دختر بھی نہیں ہے تو اس سے کرے فاطمہ زہرہ کا تقابل جو فضہ کی جوتی کے برابر بھی نہیں صدقے نسلہ دی خیر ہونے کسے مجبوری دے تیت شاکت رضا شاکت صاحب تشریف نہیں لے آسکے اس سواستے معذرت بھی کی کرنی ہے بھئی چلو انسان ہے اوکس اوک بھی ہو میرا خیال ہے کہ ذکر حسین جس دی موہر ہوئے وہ اس دن ہو جائے یہ ہمیں گلہ ہی دے توجہ ہے جی جو فضہ کی جوتی کے برابر بھی پیراتے کھلو کے پورا فیصلہ پا دے پورا پنڈال میں لداب دے دے اس لفظی قیمت کوئی پیزاوار شاہدی دے نہیں سکتا میں بیکنے پی پنڈال ہے جو منصہ مزاج مجمع اور پڑھے لکھے اب آپ کتنے بیچے ہو بی بی پاک پا فرمین دیں میں وہ ہوں جس کے وسیلہ سے معاشر والے میدان میں اللہ گناہگاروں کے گناہ ماں فرمائے گا کی پی سنتے ہیں میں وہ ہوں کہ جس کے وسیلہ سے اللہ گناہگاروں اور میں ملک دے ہر ممبر دے اپیل کر درانہ انہوں منو انہوں سوچوں نہیں بیٹھے ہوگا جائے منے ہو سلمان مٹھے جائے سوچے ہو شیطان میں تھوڑا جا کچھ کزار شاہت میں پیش کرنے جی تھوڑا جا پڑھنے جاوان ایسی یہ تکتال بھی لندی ہے لیکن میں ایک میسج کنوے کر کے جا رہے بھائی جیرینہ دی مارفت کیا ہے کیا ہے انہوں دی مارفت ہر بندہ اتنی گال کردہ جتنی عقل و جتنا شعور ہو بابا جی دعا کریں انہوں دی مارفت اے ہی ہے ایس کال کپڑے دی زندی کا سمیں حق رکھنے اسے بندے میرا جسنات دعا نہیں دینی میں اپنے شعور دے مطابق تیری جھولی تک ستر پہنچا کے حق ادا کر کے جا رہے ہیں فیصلہ مجلس دے باد کریں علی عمران پڑھے ہکی میں سنے ہکی انہوں دی مارفت جوانوں اے ہی ہے بابا جی بجتنا نام آ جائے اتھے جھوک جاؤ تھوڑے جمعہ حول بڑھاویں یہ لباستو بھائی کیا باب بھائی نسلہ دی خیر انہیں یہ ہاتھ نواب میں کربلا دی زرین المس سنے یہ تھی تک ذکر ہو لے پھرے نہ نمانو اے نمانو سوچو توجہ ہے جی بھی جارشت لو ختم ہو گئی بات میں کسیدہ پڑھا اور کون سیدہ کروڑ بر زندگی ہوئے علامہ محمد عباس رزوی صاحب شہر حصول بابا جی پھر گلت جہتی ہوئے کرنی چاہیتی جملہ ہونا اندہ ملک دیں ازاکرہ پڑھے بندہ شیعہ ہی کوئی نیجیڑا ایسی ستر پچار کے گھر پر جاوے اے میرے بندیوے ہاتھنے ناراض نہیں ہو جانے تیرا اپنا مزاج سننن دا ساڑھ ایک پڑھن دا اپنا انداز ہے کروڑ بری سلامی اونا دی عزت نو جملہ ہونا اندہ جوان نو پڑھے ہر زاکر نے ممبر تے فقیر تو مرید پھنچہ بابا جی مربانی فرما مکام زہرہ دس ہو فقیر مسکر آ کے فرمایا ہاں کبھی خدا ہوئے تو بتائیں گے مکام زہرہ کیا ہے بول بھائی بول جانے بندہ پڑھیں گے سدھ کے بھائی سدھ کے شاہفا بھائی میں اوکی دعا جنے جنب کے بولے ہے اللہ بھی خیر لاتے کہے رہے ہیں بھائی اعتبولیتیں خولی بھرتی مانپیوں نظیب ہو شاب آج بھائی جڑے ماتمی بولے اس ملکرہ سید نے بولے تکانر سا کہ ہاں کبھی خدا ہوئے تو بتائیں یعنی ثابت ہوئے محمد دیدھی فضیلت بیان کرنی بہت شکریہ مجلس مکمل ہو گئی تو توجہ فرمائی دی میری بزارش چلو لمبی باتیں میں لمبا نہ ہو جاؤ آؤ عقیدہ جی ایک سطر آکھا پھر سطر قصیدے دی فضائل سیدہ میں پڑھ سکتا نہ تو سوڑ سکتا یہ سبی بی دی فضیلت بیان کرنی دیکھو ہر بندے اپنے عقیدہ دا حساب آپ دے قبر چپیو پتر دنال نہیں جانے پتر پیو دنال نہیں جانے اور کسی دے اپنی قبر جانے تے اپنا حساب آپ کرنے بندہ شیعہ ہوئے تے گھر تک دعا نہ کرے ایڈا ہنیر ہو نہیں سکتا آؤ سبی بی دی فضیلت بیان کرن واسطے فیصل عباد علمید سینہ کاؤ سرنال وضو ہوئے ایڈا بیٹھا ہو بولے دوسرے دی آپڑی مرضی ہے پھر زبان کس ہے نبی دی نبی بھی آم نبی دی میارے محمد مصطفیٰ جیسے پھر اس بی بی دی فضیلت نہ کوئی حق نہ کر سکتے مگر نہ تیرے میرے واس نبات ہی دی اس بی بی دی فضیلت پڑھو سید کیوں نہیں پہ بول دے اس بات توجہ ہے خدا بطول نہ دیتا اگر محمد کو قسم خدا کی خدای یا دھوری رہ جاتی بولو دیر خیرات لگنا یا نعرہ حیدری بولو جی بس میں لگنا نا جینا جنہ اندر علیہ جڑا نعرہ مرے اسی زواری کرے اسی شام نتائی میں حق لندہ لی توجہ ہے میری مرے توجہ ہے میری مرے توجہ ہے سم تم 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 تکیزہ ناری کالا ہم ناری توجہ ہے مرے اللہ بہن اس طرح دیوے جیتے ہیں غازی تو انا جھولیں ہیں بھر کے ٹھولیں جنت تو بھی قیمتی ماحول بنا دیتا ہے اللہ میرے براہ دی میں نت قبول فرمائے یہ رامہ دے جوڑ سلامت رہے حسنین دے جعفر دی زندگی ہوئے پاک محمد دی دیئے نا دے گھر تے رام تبرک تنازت فرمائے طبیعہ تو ہوئے تھے میں بی بی پاک دا کسی دا پڑھا اللہ دی چھے سو فند رائیس لی جمعہ دا روز مکہ شہر چھے سو پندرہ عیس لی جمعہ دا روز مکہ شہر نبوت دا پنمہ سال وی جماعت دی سانی دی صبح اللہ نے فیصل آباد علی بی بی خدیجت القبرہ دی چھولی نو رگ لیا بی بی ماں دی چھولی اچھے انج اتری جمعہ محمد مصطفی دی دل دی اللہ دا قرآن آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا کری یادگار لفظ پیش کریے شفات کے لیے تو ہی دھکی میزان ہے زہرا بہت شکریہ جنہا بندہ مشکل بات سنن دا عادی ہے وہ بندہ تھوڑے جہاں توجہ بتا دے دیکھیں میرے اللہ پاسے ایک ایک لفظ نوزین جگہ دینی ہے فیصلہ بات دا چنے ہویا مجموع گل کری پیادا شفات کے لیے تو ہی دھکی میزان ہے زہرا شفات کے لیے تو ہی دھکی میزان ہے زہرا شفات کے لیے تو ہی دھکی میزان ہے زہرا شفات کے لیے تو ہی دھکی میزان ہے زہرا شفات کے لیے تو ہی دھکی میزان ہے زہرا شفات کے لیے تو ہی دھکی میزان ہے زہرا شفات کے لیے تو ہی دھکی میزان ہے زہرا شفات کے لیے تو ہی دھکی میزان ہے موسیقی 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 شفاعت کے لیے توہید کی میزان ہے زہرہ شفاعت کے لیے توہید کی میزان ہے زہرہ شفاعت کے لیے شفاعت کے لیے توہید کی میزان ہے زہرہ شفاعت کے لیے توہید کی میزان ہے زہرہ شفاعت کے لیے توہید کی میزان ہے زہرہ رسالت ریل ہے جس کی وہی قرآن ہے زہرہ ملتا ہے یہ بیان خدیجہ کا دوستو نازل ہوئی ہے پاتمہ جائے نماز پر ملتا ہے 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 خدا نے بھی کہا سن لو میری پہچان ہے زہرہ آہے ہیں وہوہوہوہ یہ ہاتھ بھی جب دوالی جی زرینہ لبن سون بھائی جڑے شام در ٹائم ملند ہو گئے صدکے بھائی صدکے جاں بابا جی جی بابا جی پتر نبخ نصیبون جندے اندر علیہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے یہ نہ ہو لے یہ نہ یار اسییت ہے ضروری ہو جانا بتانے میڑے علی قل کرے تو زبار نکل گیا کوئی بڑ بڑا پڑ گئی مزات کرے نہیں انہیں نگلہ تو باہر آجا یہ جی انگلہ سڑکے دات دیو خدا نے بھی کہا سن لو میری پہچان ہے سہرہ آؤ دھی دنیا تیائی محمد مصطفیٰ حتھا تیچائی بیٹھے ہو چلے گئے ہو محمد مصطفیٰ دینو حتھا تیچائی مہتین جی آگ سکتا قرآن نے قرآن چایا بھئی جیڑا بندہ حاضر بیٹھو بندہ لفظت گوھر کرے قرآن نے قرآن چایا پہچان ہے سہرہ قرآن ہے سہرہ میزان ہے سہرہ کلہ بھائی کے سوٹی اے سنتر میں اوپڑ لگا بابا جی جیڑی میں نے اپنی زندگی تویں پیاری پچھلے شیئر نہ لو اے شیئر نہ میں نے اپنے آپ نے زیادہ لکھا محمد مصطفیٰ دینو حتھا تیچائی کے مسکران پہ گل کے لیے زمین پر جا ہوا ناظر وہی تو آجنا بھی ہے زمین پر جو ہوا ناظر وہی تو آسمان بھی ہے کروڑ وری سلامیں ماتمی ادھے حتھا ممگر کے روپی آدھا زمین پر جا ہوا ناظر وہی تاریخنا پیار کھڑا لگے چھو پھرک سارے میرے کائنات دینو حتھا تچاک پہ فرمین میں ویکڑا تیرے میار کتنی بلندی تفرماز پہ کر دے ہاں بتاؤں کیا تیری عصت بتاؤں کیا تیری عصت میری بیٹی ہمان بھی ہے فاطمہ تو امو ابیہا فاطمہ اپنے باپ کی بھما ہے شاہ باش بھئی مات دنیا دے ہاں بھائی صدقے بھائی سرگر کائنات ہاں بھائی پر جا ہوا ناظر وہی تو آدمہ بھی ہے ہاں بتاؤں کا تیری عصت بتاؤں کا تیری عصت میری بیٹی ہے اگلی گالی اگر میں جان ہوں رب کی تو میری جان ہے زہر سبحان سبحان غازی اس طرح امام زمانہ توڑے گل شرچ بہار اللہ تو نوگو گرانگلاوے جی میں اس کریم اللہ نے اپنے قریبی قریبی بندی انہوں لمبی لمبی زندگی دیتی ایوہی اس کریم اللہ نے حسین دے مرتجز اللہ لمبی زندگی دیتی بہر آگے بہر آگے تمہیں تھے ایک سطر مسائق بہر آگے حسین دے مرتجز اللہ لمبی زندگی دیتی بہر آگے اور نواب کربلا فرمایا اے مرتجز میں سچی مادہ پتر ترنہ مادہ پہنگا بہی مسائق نہیں فضائل ہے تینا اتنی دیر تک موت نہیں آسکتی جب تک میرا آخری بیٹا دنیا تنا ہوئی تیرے تے سلاری نہ کرے پھر میرے قتل نہ مدلہ ہندہ ہے سننیں یہ نہیں تو سبکی صدقے بھائی صدقے صدقے بھائی صدقے ماں تنیہ دے حصت دی صدقے کیونکہ مولا کا ذو جناب آمد ہوئی میرا دلے میں میں ذو جناب ہی فضیلت تھا اور دیکھو نا جی بندیں مقابلہ اناند کر دیں جنہیں ہیوانیں انہیں نال وفا کیتیں یہ مدینہ سردار کریم اتنے انہوں نے ہیوانوں ہی با اختیار بڑھا دیں اٹھ جاوے یہ بندہ مجل سے چھوڑا بندہ چھوڑا تھا جنہیں ہیوانیں انہیں مدینہ سردار انہال وفا کیتیں جوانوں یہ مدینہ سردار اتنے کریم ہیں انہوں نے ہیواناں ہی با اختیار بڑھا نہیں منایا بولو اے ماتمی جیسے لے شبیدی برام گی ہوندی یہ تسو جناہ دے پینانا زنجیر مس کر کے اپنی کڑتے مارتے اے ساری امامہ بینا دیں گھوڑے دی گردنے دپٹہ مان کیا دیں پتر دیں جی بیشا جو مانگی ہے یعنی ملدہ ہے نا بھائی بولو ملدہ یعنی ملدہ جوانوں اگر ملنے تو پھر ہے نا حسین نا مرتجز با اختیار توجہ ہے توجہ ہے آؤ میں ایک لفظ آت کے بس ایمت تمام ہو گئی اتنا پڑھنا چاہیے دیں اتنا آرام فشوب و خضوط نال چھوڑ لگے بوجھ نہیں بننا چاہیے دیں کوئی تھوڑا امتحان تھوڑی آؤ کون مرتجز کون ذل جناب پردے میں بے قرار بڑی ذل فکار ہے آجا کے مرتجز کو تیرا انتظار ہے جی 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 بہت شکریہ اس بندے تیرے اس مشکل بات تدا دیتی جی میں توانوں بار میں انتظار ہے جی میں حسین دے مرتجز نہیں انتظار ہے بولو یا لو ماتمی بولے باقی اندھی آپنی مرضی دس یہ حسین دے رہوار دا کیا مقام ہے پچھلے بولو تمہیں قصیدہ پڑھا یہ زل جناب کربلا کی یادگار ہے کبریا کے دین کی بہار ہے حشر بے قلد کا میار ہے یہ زل جناب ماتمی 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 ماتم صدر کا بولہ ہے بھائی کیا بات ہے بھائی نسل دے خیر ہونے بھائی ایک ایک لازل دے رہے بھائی کالکیڑی پیاد ہے یہ زل جناب کربلا کی یادگار ہے کبریا کے دین کی بہار ہے حشر میں بے قلد کا میار ہے یہ زل جناب بھائی کیا بات ہے سارے ذاکرہ تو چھوٹا ذاکرہ ہیسی یہ تکتال گولم دی ہے آڈا نہیں ٹھوڑن آل خدا دی خدا ہی منتا دے وے حق ادا نہیں ہوندہ ستر دا کار حسین دا زل جناب کار حسین دا مرتجز کار حسین دا رہوار جڑا بندہ ٹکر حسین دی جبتی با صدقہ کھاندے یہ شیعہ گھر شیعہ دو جبے ہیں آو میں مرتجز دی فضیلت شاند سا بندہ زندہ آیا تے پیرے تے کھلو کے دا دے وے تاں بھی تھوڑی کار حسین دا زل جناب ماتنی سر جوے میں گل کر پیادا یوں سکھی حسین دیل پاس آ گیا کبریہ کے دین کو بھی راس را گیا بڑی آئی تب ہی نہیں آئے ہاتھ منا بے کر بلا دی سرین علمان سوڑا ہاتھ ملن کر کے حرمات بھی مولے ہی لڑی لوڈی فیصلہ پاہ دے لے تسی ہمیشہ ہی چکنا سنے ہیں ماتمین آل میری گلے میں خود اداد آ رہا تھے ماتمیاں چودانے میں مبرتے کھڑا چودانی کا چہریج بیٹھو گللی عمران نے کرنی ہے فیصلہ ماتمیاں دی جھولی ہے فیصلہ تسا کرنے آؤ میں مرتجز دی شارکی نے بیان کراتے گا ہلکری پیادہ یوسکی حسین کے پاس آ گیا کبریہ کے دین کو بیراس آ گیا ہاں یوسکی حسین کے پاس آ گیا کربلا کے نور میں اسی کا نور ہے جہاں حسین کے وہاں ضرور ہے مولا ماتمی مولا ماتمی یزید ہی ہے اور بھائی احمد بھائی احمد بھائی احمد بھائی احمد بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے ہاتھ ماتمی نہیں جڑا نہیں اٹھایا جی 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 ہاتھ مولند کرو تائید فرماؤا ہے یوسکی حسین میں کائنات دیا اس تقربان کا بھائی بسم اللہ کرا بھائی جوانی مانو حسین نے مرتجز دا مقام میں بسم اللہ کرا تیل کری پیادہ یوسکی حسین کے پاس آ گیا کبریا کے دین کو بھی راس آ گیا ہا یوسکی حسین کے یہ پاس آ گیا کبریا کے دین کو بھی راس آ گیا کربلا کے نور میں اسی کا نور ہے ہینا حسین یہ وہاں ضرور ہے یہ وہاں ضرور ہے اب وسیلہ ان جات میں شمار ہے یہ زلجنہ شاہدہ 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 یہ زلجنہ یہ زلجنہ چھولی پھیلا ہو جی جنہاں جھولی ہیں تو پتر نہیں بندے پتر منگلو بیمار شفا منگلو بے روزگار روزگار منگلو بے وار وار منگلو بے گھر گھر منگلو آؤ قرآن دی قسمیں حسین مزاکرہ چودہ دا زبارہ مجلس منصوب ہے حسین دیرہ حوار برامد ہو تیر پاک موجود ہے تیری دعا پوری نہ ہوئے اگر فیصلہ بعدا میں ایک تو بھڑکے من اللہ دیاں کی ممبرتے آئی بھا لیکن ایک تو بندہ مندہ پہا ہوئے سوچنا رنے یہ زلجنہ یہ زلجنہ یہ زلجنہ کیا مقامِ حسین دے زلجنہ میرے کل میں ایک نا دی فضیلت کی بیان کر سکتا پیری میری کاؤکات ہے آؤ میں بیکھنا ہے ہنو بندے بابا جی کس میارتے پیسون دیں دل لاکھے تو زبان نل بولی بگرنا مجلس مری سونی ہوگی جیڑ کھڑک پیسون دے ہو میں دھوڑتے نازی ہاں ہر بندے اپنا اپنے عقیدت دا اظہار کرنا ہے حسین دے رہوار نجوانوں مقام کی آئے تگالکڑی پیانا مخت کا ستارہ یوجبین میں رہا فاطمہ کلال اس کی زین میں رہا زنبان بندہ بولے زنبان بندہ بولے ماتمی ماتمی بولے ہاتھ بولندے بھائی aud Excellent حق طور پیسu drop نظر حق طور پیسا خدہ وہ امرین پڑے کہتے ہیں بھائی کیا کہتے ہیں اس تو انگی کی عجر ہے بھائی یہ مقام ہے حسین زلجنہ دا بھائی جنہیں حاضر بیٹھے ہو میں ستر توفہ دیکھے جا رہے ہیں تو جانتے باروہ جانے حسین مرتجز دا مقام اس تو وادمہ کی بیان کرنا دے گا لکھری پیادا بخت کا ستارہ یوجبین میں رہا فاطمہ کلال اس کی زین میں رہا بخت کا ستارہ یوجبین میں رہا فاطمہ کلال اس کی زین میں رہا مثل کوئی بھی نہیں یہ بے مثال ہے ہر کمال کی طرح یہ باکمال ہے ہر یہ باکمال ہے ماتمی کا آج بن گیا وکر ہے یہ زلجنہ بولو ہے رسیو بڑا مارے مسلمان حسین دے رہوار جی شام ہو گئی ہے کوئی مجلس سے صبح دس بجے ہے کوئی نو بجے ہے کوئی بارہ بجے ہے کوئی چار بجے ہے یہ نا تھوڑی پائی ہے نا محمد دی دھیرات روان دی جی سے صبح مومن دیر نا لاندنے اسے اندی چاہوں سال اندی بطول دادی دے گللچ بائیں پاکیا دی دادی دادی کدو آسنو لوگ جیڑے میرے باپ بین روندے میں صدقے جاوہ بڑا مارے نا مسلمان جو میں اولاد علی نا مارے نا انہیں حسین دے رہوار نا بڑا مارے نا بڑا زخمی آئی حسین دمر تجز اللہ زندگی دراز فرماوے سردار وسیم ابباس بلوچ میرے بھائی یہ اندہ جو ملے چی اتنا مارے نا انہیں پڑے بھائی کی تے روڑ تے ایکسیڈنٹ ہوئے ہوں تے بندی ایک لمحے واستے جے بھی بھی جلد ہی ہوئے باپ جی رکھ وینے سواری ویک کے موسیقی 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 موسیقی